تو سب سے پہلے ہم اپنا کورلڈرہ اوپن کریں گے ڈبل کلک کر کے میرے پاس یہ کورلڈرہ کا دو ہزار بیس والا ورزن ہے آپ کے پاس کوئی بھی ورزن ہو سکتا ہے اس میں کوئی دکت نہیں ہے سارے میں سیم ہی ٹول ہوتے ہیں کچھ ایک دو ٹولز جو ہوتے ہیں وہی تھوڑے سے ڈیفرینٹ ہوتے ہیں لیکن اگر آپ کو آئیڈیا لگ جائے کہ اس ٹول سے یہ کام ہوتا ہے تو پھر ورزن چاہے کوئی بھی ہو تو آپ کام بلکل آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا کورلڈرہ اوپن ہو چکا ہے اور یہاں سے آپ چاہیں تو نیو ڈوکومنٹ لے سکتے ہیں یا پرانا کوئی بھی فائل اگر آپ اوپن کر کے کام کیے ہوں گے تو یہاں پر وہ سب دکھا دے گا جیسے یہ دکھ لیجئے یہ فائل یہ فائل تو یہ سارے فائل آپ کو یہاں پر دکھ جائیں گے اور اس کے رائٹ سائیڈ میں آپ کا کلر والا اپسن ہوتا ہے ان سب کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے اوپر یہاں پر فائل منو آپ کو مل جائے گا جس میں فائل، ٹولز، وینڈو، ہیلپ یہ سب آپ کو ملے گا تو سب سے پہلے ہم نیو ڈوکومنٹ لیتے ہیں نیو ڈوکومنٹ پر کلک کریں گے تو یہاں پر ایک باکس اوپن ہوگا اور یہاں پر ہم اپنے اس آپ سے سائز وغیرہ سیٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ نام لکھ سکتے ہیں جو بھی ڈیزائن آپ کرنے والے ہیں جیسے ماللی جی آپ کو بینر کا ڈیزائن کرنے جا رہے ہیں کوئی بھی بینر کا پرنٹنگ ساب بینر تو آپ یہاں پہ پرنٹنگ ساب بینر لکھ سکتے ہیں تاکہ سیو کریں تو اسی نام سے وہ فائل سیو ہو جائے اور اس کے بعد نمبر آپ پیج یعنی آپ کو کتنے پیج چاہیے آپ وہ بھی یہاں سے سیلیکٹ کر سکتے ہیں دو یا تین جو بھی ہو لیکن ایک پیج ہی ہم کو رہنے دینا ہے اس کے بعد کلر موڈ آپ کو CMYK رکھنا ہے یا RGB رکھنا ہے اگر آپ پرنٹنگ کے لیے کوئی ڈیزائن تیار کر رہے ہیں تو CMYK رکھیں گے اور اگر آپ سوچل میڈیا کے لیے بنا رہے ہیں تو RGB رکھیں گے اس کے بعد نیچے ہم آ جائیں گے یہاں پہ پیج کا سائز ہے آپ چاہیں تو کسٹم پہ کلے کر کے ڈائریکٹ بنی بنائی ہوئی سائز لے سکتے ہیں جو کی کورالڈا میں آلریڈی بنا ہوتا ہے B1, B4, B5 اور A4 یہ دیکھ لیجئے A4, A5, A6 سب کچھ ہے یہاں پہ Web Banner کا بھی سائز ہے تو آپ اس میں بھی چیک کر سکتے ہیں بیجنس کارڈ سب کچھ سائز اس میں آپ کو مل جائے گا یا پھر آپ اگر کوئی کسٹم سائز چاہتے ہیں تو وہ بھی یہاں سے بنا سکتے ہیں جسے پکسل میں بنائیں گے یوتیوب تھم نیل کے لیے تو 12, 720 پکسل بنے گا آپ چاہے تو پکسل پہ کلک کر کے انچے پہ کلک کر کے یہاں پہ انچ میں سائز بنا سکتے ہیں چھے بھائی تین کرنا ہو تو یہاں پہ چھے ڈال دیجئے یہاں پہ تین ڈال دیجئے اسی طریقے سے اگر آپ میلی میٹر یوز کرنا چاہے تو میلی میٹر کر سکتے ہیں یہ ساری چیزیں آپ کو اندر بھی مل جائیں گی ٹھیک ہے اور یہاں سے آپ اس کو پورٹریٹ میں کرنا چاہے تو اس پہ کلک کر دیجئے لینڈ اسکیپ میں کرنا چاہے تو اس پہ کلک کر دیجئے ریزولیشن اس کا جو بھی آپ رکھنا چاہے 300 ڈی پی آئی یا پھر 200 یا 1.5192 یا 72 آپ یہاں سے کلک کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو اوکے کر دینا ہے تو یہاں پہ ہمارا پیج آ چکا ہے جو سائز ہم نے پہلے لیا تھا وہ اگر آپ وہ نہ لے پائے ہو ڈائریکٹ اوکے کر دیا ہو اور آپ کا نیو پیج اوپن ہو گیا ہو تو بھی کوئی بات نہیں اگر آپ یہاں پہ بھی سائز چینج کرنا چاہے تو پھر سے یہاں پہ بھی کسٹم کا اپسن ہے یہاں سے آپ اے فور یا پھر بیجنس کارڈ یا جو بھی سائز بنی بنائی اگر لینا چاہے تو لے سکتے ہیں اور اگر کسٹم میں لینا چاہے تو یہاں سے بھی آپ چینج کر سکتے ہیں جیسے ہم 6x3 کی بات کر رہے تھے تو 6x3 یہاں پہ ہم نے لے لیا اوپر 6 لکھ دیں گے اس کے بعد آپ چاہے تو اپنے کیبورڈ سے ٹائپ پریس کریں گے تو آٹومیٹک یہ نیچے والا سیلیکٹ ہو جائے گا اب آپ کو اس کو ڈیلیٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں صرف آپ تین لکھ دیجئے یا چار لکھ دیجئے پرانا والا ڈیلیٹ ہو کے دوسرا والا آ جائے گا اور لکھنے کے بعد آپ کیبورڈ سے انٹر کر دیں یا پھر اپنے ماؤس کو کہیں بھی سفید وائٹ جگہ پہ بلینک جگہ پہ کلک کریں گے آٹومیٹک وہ سائز آپ کا پیج کا بن جائے گا یہ تو ہمارا پیج کا سائز بن گیا لیکن ابھی اس میں ہم کلر کرنا چاہے تو کلر نہیں ہوگا یہ دیکھئے ہم کوئی بھی کلر فیل کر رہے ہیں تو یہ کلر فیل نہیں ہو رہا ہے بلکہ یہ باکس آ جا رہا ہے اب اس باکس کو آ جانے کے بعد اگر ہم اسے اوکے کر دیں گے تو یہ ایک پرابلم کریٹ ہو جائے گی تو سب سے پہلا ہمارا جو اس میں ٹول ہے وہ پک ٹول ہے ہم پہلے ٹولز کے بارے میں بات کریں گے پھر اوپر جو مینو ہے فائل، ایڈیٹ، ویو، لی آؤٹ، اوپزیکٹ، ایفیکٹ، بیٹ مائپ، ٹیسٹ، ٹیبل ان سب کے بارے میں بھی تھوڑا بہت جانیں گے تو سب سے پہلا ٹول پک ٹول ہے پک کا مانا ہی ہوتا ہے پکڑنا اور جب آپ اس پہ اپنے ماؤس کو لے کر کے آئیں گے یہاں چاہیں وہاں کر سکتے ہیں اور ٹرانس فارم یعنی اس کو چھوٹا بڑا کھیچ کھار کے بھی جو چلنا چاہیں کر سکتے ہیں تو چلیے پہلے پک ٹول کو ہم سیکھ لیتے ہیں ابھی دیکھیں یہاں پہ ہم نے کچھ بھی نہیں لیا ہے لیکن یہاں پہ ہمارا ماؤس ہے اوکے والا یعنی لیفٹ سائیڈ والا بٹن ماؤس میں دو بٹن ہوتا ہے ایک دہنی طرف اور ایک بہنے طرف تو بہنے طرف والا بٹن ہم کلک کر کے اور اس کو کھیچیں گے یہ دیکھیں یہ ایک سیلیکشن بن رہا ہے یہ کسی چیز کا نہیں بن رہا ہے لیکن آپ کو بتانے کے لیے بن رہا ہے کہ اس کے اندر جو چیز بھی آپ سیلیکٹ کریں گے وہ سیلیکٹ ہو جائے گا ہم نے کر دیا لیکن کچھ سیلیکٹ نہیں ہوا کیونکہ ابھی ہم نے یہاں پہ کچھ بنایا ہی نہیں ہے جب بنائیں گے تو یہ اس کو سیلیکٹ کرے گا تو کچھ بھی کرنے کے لیے آپ کے پاس ایک اپزیکٹ ہونا چاہیے اور وہ سیلیکٹ ہونا چاہیے تب ہی تو وہ اپلائی ہوگا جیسے یہاں پہ ہم ایک باکس بنا لیتے ہیں یہ ہے ہمارا باکس اب ہم پھر سے آتے ہیں پک ٹول پہ اس پک ٹول کو دیکھئے باہر سیلیکٹ کرتے ہیں تو ابھی ہمارا کچھ بھی سیلیکٹ نہیں ہے اب ہم جو بھی کام کریں گے تو کسی چیز کو کریں گے معنی یہ کسی سے کوئی کام کرانا ہو تو آپ اس کو بتائیں گے نا کہ اس کام کو اس جگہ پہ کر دو جیسے کلر ہی بھرنا ہے تو ہم کلر پہ اوکے کر رہے ہیں یہ دیکھئے کلر یہاں ہمارا فل نہیں ہوا یہ باکس آ گیا کیونکہ ہم نے اس کو یہ نہیں بتایا کہ کلر کس میں بھرنا ہے تو یہ سی لیے ہم سے یہ پوچھ رہا تھا کہ کلر کس میں بھرنا ہے اب اس باکس کو ہم سیلیکٹ کریں گے اس پہ کلک کریں گے یہ باکس ہمارا سیلیکٹ ہو گیا اب ہم کلر فل کریں گے یہ دیکھئے آٹومیٹک اس میں کلر فل ہو گیا اور کوئی بھی باکس یہاں پہ نہیں آیا تو پک ٹول کا مطلب یہی ہے سیلیکٹ کرنا ایک تو ہم نے اس کو سیلیکٹ کر دیا جب آپ اس کو سیلیکٹ کریں گے یہ دیکھئے اس کے چاروں طرف یہ ڈاٹ ڈاٹ آپ کا بنا ہوا آئے گا جب یہ سیلیکٹ ہے تو آپ اس کو جہاں چاہیں وہاں کر سکتے ہیں آپ اس کو دوسری جگہ پہ لے جانے کے لیے جو ہمارا لیفٹ والا بٹن ہے ماؤس کا اس کو پکڑ کے اور اس کو جہاں چاہیں وہاں لے کے جائیں گے صرف اوکے کر کے کہیں لے جائیں گے تو نہیں جائے گا لیکن پکڑ کے اسے لے کے آئیں گے اور چھوڑیں گے جہاں وہاں یہ چھوڑ جائے گا یہ دیکھئے کہیں بھی اس کو آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں ایک چیز اور ہے آپ اس پر ایک بار اور کلک کریں گے تو یہ دیکھئے جو باہر اس کے بارڈر میں چاروں طرف یہ بلیک والا بندی تھا ایک بار کلک کرنے کے بعد یہ روٹیٹ والا اپسن آگیا یعنی یہ گھومانے والا پہلے آلے کو ہم ایک بار اور ڈیٹیل میں سمجھتے ہیں جب یہ والا ہمارا ہے تو اس کو پکڑ کے ہم ادھر کچیں گے تو یہ اس سائیڈ بڑھا ہوگا اس کو پکڑ کے کچیں گے تو یہ والا دونوں کونہ بڑھا ہوگا اوپر والا اور بھائن سائیڈ والا یہ دیکھئے آپ ٹھیک ہے یہ دونوں سائیڈ کا حصہ بڑھ رہا ہے اس میں کہنے کا مطلب یہ اوپر سے کچیں گے تو صرف اوپر والا پوجیسن چھوٹا یا بڑھا ہوگا ڈائنے سائیڈ سے کچیں گے تو صرف ڈائنے سائیڈ والا بھائنے سائیڈ والا اور جس کونے سے کچیں گے ادھر کھڑ کے لیکن اگر آپ بلکل پرفیکٹ کھیچنا چاہتے ہیں کہ چاروں طرف کا سائز بلکل برابر اپنے آپ انکریز ہو کہیں کم یا کہیں زیادہ نہ ہو جیسے ادھر کھیچنے پر صرف اوپر اور اس سائیڈ والا بڑھ رہا ہے ہم سوچ رہے ہیں کہ چاروں طرف والا بڑھ ہے تو ہم اپنے کیبورٹ سے شفٹ دبائیں گے اور جیسے شفٹ دبائیں گے اس کے بعد ماوس لائیں گے یہ دیکھیں چار کونے والا یہاں پر تیر آ رہا ہے اب ہم کچھیں گے تو یہ چاروں طرف بڑھے گا یہ دیکھیں یہ بتا رہے گی کتنا بڑھے گا جب ہم چھوڑیں گے تو آٹومیٹک یہ اتنا بڑا ہو جائے گا جیسے یہاں پر ہم چھوڑیں تو آٹومیٹک یہ اتنا بڑا ہو گیا کنٹرول جیٹ کر سکتے ہیں اگر کوئی بھی آپ کام گلت کر دیتے ہیں جیسے آپ کو اتنا بڑا نہیں چاہیے تھا جیسا تھا وہ صحیح چاہیے وجہ سے ہی ادھر سے گھوم آئیں گے تو ادھر سے گھومے گا اور یہ جو بیچ والا ہے اس کو آپ پکڑ کے ادھر کھچیں گے تو یہ دیکھئے کچھ اس طریقے سے بنے گا اسی طریقے سے اس کو پکڑیں گے تو آپ یہ نیچے کا اس طریقے سے کھچیں گا لیکن ایک چیز اور یہاں پر سمجھنے والا ہے ہم کنٹرول جیٹ کر دیتے ہیں پہلے یہ ہو گیا یہ گھومانے والا جو آپ کا کام کرے گا ایک بار تو سیلیکٹ کریں گے تو یہ رہے گا لیکن دوسری بار صرف اس پہ کلک کر دیں گے تو آٹومیٹک یہ گھومانے والا آ جائے گا یہ اب کہیں بھی گھومے گا تو یہ گول والا بیچ میں جو آپ کو نسان دیکھ رہا ہے اسی کی جگہ سے گھومے گا آپ چاہتے ہیں کہ یہاں سے گھومے تو اس گول کو پکڑ کے آپ کو یہاں پہ لانا پڑے گا اب یہ گھومے گا تو یہاں سے یہ سب پورا گھومے گا جیسے یہ دیکھئے یہاں سے گھوم رہا ہے یہاں سے اسی طریقے سے یہاں سے آپ چاہیں تو اس کا کلر آپ چینج کر سکتے ہیں دیکھئے ریٹ کر دیجئے اس کو بلو کر دیجئے کچھ بھی اور پہلے جو تھا تو اس کو گھوم آتے تو بیچ سے ہی گھوم تھا کنٹرل جیٹ کر کے ایک بار اور آپ کو دکھا دیتے ہیں بھائی بلکل فول ڈیٹوئل ویڈیو ہے تاکہ جو بگنر ہیں ان کے سمجھ میں آ جائے یہ دیکھئے اب یہ بیچ میں ہے اب اس کو ہم یہاں پہ گھوم آ کے اور رائٹ کلک کریں گے دیکھئے بیچ میں گھوم آئے ادھر والا بھی گھوم آئے یہ دیکھئے یہ بیچ سے گھوم آئے یہاں سے نہیں گھوم آ تو جہاں سے آپ گھومانا چاہیں اس کو پکڑ کے آپ وہاں کر سکتے ہیں جیسے آپ چاہئے یہاں کر دیں تو یہ گھومے گا آپ اس کے مقابلے میں یہ دیکھئے یہاں کریں گے تو اس کا جو گھومانے والا سینٹر ہے وہ یہاں پہ ہے تو آپ نے اس کو میرے ہی ساپ سے سمجھ لیا ہوگا ایک کام اور اس کا ہے آپ اس کو بھی سمجھ لیجئے جیسے یہاں پہ ہم نے ریڈ کر دیا اور یہاں پہ ہم نے گرین کر دیا اور یہاں پہ ہم نے اس کو بلو کر دیا اب پک ٹول پہ آئیں گے تو اس کا کام جو سیلیکشن والا ہے جب ہم اس پہ لے کر جاتے ہیں ماوس کو چھوڑ دیتے ہیں تو سب سے پہلے یہاں پہ لکھا ہوا ہے سیلیکٹ اب ہی ہم نے پوجیسن کو سیکھ لیا سیلیکٹ کے بعد جو اس میں پوجیسن لکھا تھا اس کو ہم نے سیکھ لیا کہ پوجیسن کیسے ہوتا ہے کہاں کیسے رکھنا ہے ٹرانس فارم بھی ہم نے سیکھ لیا یعنی اس کو چھوٹا بڑا کرنا کھیچنا بڑا کرنا یا روٹیٹ کرنا سب کچھ لیکن سیلیکٹ والا ہم نے ڈیٹیل میں نہیں سیکھا تو اب چلیئے اس کو سیکھ لیتے ہیں اس پر کلک کرنے سے یہ تو سیلیکٹ ہو گیا ہم سوچ رہے ہیں کہ ان دونوں کو ایک ساتھ سیلیکٹ کریں تو سیفٹ دبائیں گے میں آ رہا ہے اس کو چیک کرنے کے لیے آپ بیچ میں یہاں پہ کلک کر کے کہیں لے کے جائیں گے تو دیکھیں دونوں ساتھ میں جا رہا ہے ٹھیک ہے اب یہ تیسرا والا بھی سیلیکٹ کرنا ہے تو آپ پھر سے سیفٹ دبائیے اور اس پہ بھی کلک کر دیئے یہ تینوں سیلیکٹ ہو گیا اب ان تینوں میں آپ کو یہ کلر فیل کرنا چاہیں یہاں سے مان لیجی اب ہم پیلا کلر پر اوکے کر دیں یہ دیکھیں تینوں میں ایک ہی بار میں کلر فیل ہو گیا کیونکہ تینوں ہمارا سیلیکٹ تھا تو اگر کئی چیز ہوں اور سب میں ایک ہی کام کرنا ہو تو سب کو ایک ساتھ آپ سیلیکٹر کے کر سکتے ہیں یعنی اب اس کو سیلیٹ کر کے پیلا پہ آئیں گے پھر اس کو سیلیٹ کر کے پیلا کلر بھریں گے پھر اس کو سیلیٹ کر کے پیلا کلر بھریں گے تو یہ تھوڑا سا لمبہ پروسیس ہو گیا نا لیکن آپ چاہیں تو تینوں کو ایک ہی بار میں سلیٹ کر کے اور پیلا کلر پر کلک کریں گے تو تینوں میں ایک ہی بار کلر فیل ہو جائے گا لیکن ایک چیز اور اس میں ہے سیفٹ دبا کر کے اس کو سلیٹ کریں گے پھر سیفٹ دبا کر اس کو کریں گے پھر سیفٹ دبا کر اس کو کریں گے بہت زیادہ ہوگا تو پرابلم نہیں ہوگی اگر کئی ہوگا تو پھر بار بار سیفٹ دبا اور اگر کبھی سیفٹ چھوٹ گیا تو پھر دکت تو ہو سکتی ہے تو اس کا بھی سلوشن ہے یہاں پہ میں بہت ساراب زیت بنا دے رہا ہوں یہ دیکھئے اتنا ساراب زیت میں نے بنا دیا اب آپ کو بینہ سفٹ دبائے اگر سب کو سلیکٹ کرنا ہے تو ہم نے سب سے شروع میں یہ جو پک ٹول ہے اس کو اس طریقے سے کھیج کے دیکھاتا یہ دیکھئے ٹھیک ہے اب یہاں سے کھیج کے اگر ہم یہاں پہ چھوڑیں گے تو کوئی سلیکٹ نہیں ہوا کچھ بھی سلیکٹ نہیں ہوا یعنی یہ جو گھیرا ہمارا بن رہا ہے چاروں طرف سے بارڈر بن رہا ہے اس بارڈر کے اندر جو آئے گا وہ سلیکٹ ہو جائے گا ابھی کوئی آیا یہ لال والا آ رہا ہے آپ بولو گے لال والا آ رہا ہے لیکن سلیکٹ کیوں نہیں ہوا رہا ہے نہیں ہوا نا اس لیے نہیں ہوا رہا ہے کہ لال والا پورا اس کے اندر نہیں آ رہا ہے دیکھئے لال والا بھی باہر ہے اب ہم پورا اتنا کریں گے تو یہ پورا آ گیا ہے نا اب چھوڑیں گے یہ دیکھو لال والا سیلیکٹ ہو گیا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس گھیرے کے اندر جتنا بھی اوبجیکٹ آئے گا یہ سب کو سریٹ کر لے گا یہ دیکھئے صرف لال والا آیا تو لال والے کو سریٹ کیا اور اب ہم اس کو اتنا کر رہے ہیں دیکھئے لال بلو اور یہ نیچے والا آیا لیکن گرین والا پورا نہیں آ رہا ہے تو دیکھئے گا یہ تینوں ہمارا سیلیکٹ ہو گیا لیکن گرین والا سیلیکٹ نہیں ہوا تو اسی طریقے سے جتنے کو سیلیکٹ کرنا ہوگا اس کے اندر پورا ہم لے لیں گے یہ دیکھئے یہاں سے یہاں تک اب تو گہرے کے اندر پورا آ گیا نا آپ کو دیکھ رہا ہوگا بلکل کلیر اب ہم چھوڑیں گے تو یہ دیکھئے ہمارا پورا سیلیکٹ ہو گیا اب سب میں ہم کو بلیک کلر فل کرنا ہے ہم بلیک پر کلک کر دیں گے یہ دیکھو بھائی سب میں بلیک کلر فل ہو گیا تو پک ٹول کا یہی کام ہے ہم نے سب سے پہلا جو ٹول ہے کوراڈرہ کا وہ سیکھ لیا یعنی کی پک ٹول پک ٹول سے کیا ہوتا ہے سیلیکٹ ہوتا ہے سیلیکٹ ہم جان ہی گئے سیلیکٹ کے بعد اس کا جو پوجیسن ہے اس کو ادھر کرنا ادھر کرنا چاہے جدھر بھی کرنا یہ بھی ہم نے سیکھ لیا پھر اس کا ٹرانس فارم یعنی اس کو گھومانا روٹیٹ کرنا یہ بھی ہم نے سیکھ لیا دو بار کلک کر کے یہاں سے گھومائیں گے یہاں سے ایسے کریں گے تو یہ ساری چیزیں ہم نے پک ٹول کی سیکھ لی اب اس کے بعد پک ٹول پہ ایک بار اور کلک کریں گے تو نیچے یہاں پہ آئیے فری ہینڈ پک ہے یہ دیکھئے یہ جو چھوٹا سا ڈاٹ ڈک رہا ہے نا اسی پہ آپ کلک کریں گے تو اوپر پک اور نیچے فری ہینڈ پک ہے یہ بھی ہم جان لیتے ہیں تو اس پہ کلک کرتے ہیں اب یہ فری ہینڈ پک ہمارا آ گیا اب یہ دیکھئے اب اس کو ہم کھیچ رہے ہیں تو پہلا والا جو تھا تو اس کو ہم اگر کہیں کلک کر کے اور نیچے کھیچتے تھے تو ایک باکس ٹائپ کا بنتا تھا اس طریقے کا بنتا تھا لیکن اب اس کو پکڑ کے ہم کھیچ رہے ہیں تو یہ دیکھئے کچھ نہیں جدھر جدھر ہم لے کے جا رہے ہیں ادھر بن رہا ہے یعنی لگ رہا ہے کہ ہم ایک کلم چلا رہے ہیں اس طریقے سے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس سے ہم کو سیلیٹ کرنا ہے تو ہم مینولی یہ دیکھئے صرف ہم کو یہ سیلیٹ کرنا ہے تو ہم یہاں سے یہاں سے اس طریقے سے لائیں گے یہ ہمارا سیلیٹ ہو گیا اس کو تھوڑا سا آور ایزی کر دیتا ہوں یہاں پہ آ گیا اب یہاں پہ ہم کو صرف یہ چھوٹا والا گولہ جو پیلا کر دیتے ہیں صرف پیلا والا سیلیٹ کرنا ہے تو پہلے ہم پورانا والا ٹول لیتے ہیں پک ٹول اب پک ٹول سے اگر اس کو ہم سیلیٹ کریں گے تو یہاں سے اس طریقے سے کریں گے لیکن اور اس کو چھوٹا کرتے ہیں تاکہ ہی تھوڑا سا difficult لگے یہ یہاں پہ یہاں پہ کر دیتے ہیں اب صرف پیلا والا سیلیکٹ کرنا ہے تو اگر ہم اس طریقے سے کریں تو یہ دیکھیں دونوں سیلیکٹ ہو جا رہا ہے ہو رہا ہے نا اور اگر ہم کو صرف یہ بلیک والا کرنا ہے تو اب ہم اس پہ آئیں گے اور free hand pick یہاں سے پکڑیں گے اور اس طریقے سے گھوم آکے لاکے اس کو کریں گے یہ دیکھیں صرف بلیک والا ہمارا سیلیکٹ ہو گیا دونوں چیزیں آسان ہیں بس ملا ہے اگر آپ کو سابٹوئر کے اندر تو جانکاری ہونی چاہیے کہ کیا کام کرتا ہے کہنے کا مطلب یہی ہے کہ یہ جو free hand pick ہے اس کو آپ اپنی مرضی سے جتنا چاہے اتنا گھوم آکے سیلیکٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں ہم نے اتنا سارا کیا لیکن اس کے اندر کونسا آ جا ہے صرف یہ بلیک والا گولا تو یہ دیکھئے گا صرف اسی کو سیلیکٹ کرے گا یہ دیکھئے صرف اسی کو سیلیکٹ کیا ہے ٹھیک ہے اس طریقے سے آپ گھوم آ کر کے اس کو سیلیکٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد اس میں ایک اور چیز تھا نیچے ہے free transform اس پہ بھی click کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کیا کرتا ہے pick tool اور free hand pick یہ دونوں تو ہم نے جان لیا اس کے نیچے ہے free transform اس پہ click کرتے ہیں تو اس کا cursor دیکھئے کچھ اس طریقے سے بنا ہوا ہے اب اس پیلے پہ ہم click کریں گے اور اس کے بعد اس کو کھیچیں گے یہ دیکھئے automatic بس اس کو ہم نے سیلیٹ کیا اور کھیچ رہے ہیں یہ دیکھئے اپنے آپ اوپر کر رہے ہیں تو بڑا کر رہے ہیں نیچے کر رہے ہیں تو چھوٹا کر رہے ہیں یعنی یہ free transform اپنی مرضی سے اس کو جیسا لگ رہا ہے ویسا یہ چھوٹا یا بڑا کر رہا ہے اور یہاں پہ جب ہم pick tool میں تھے تو اپنے حساب سے اس کو نیچے سے چپٹا یا پھر ادھر سے اس طریقے سے یا پھر کونے سے یا پھر shift کے ساتھ چاروں طرف سے کھیچ کے اس کو چھوٹا بڑا کر رہے تھے لیکن اس والے میں free transform میں یہ اپنے آپ کر رہا ہے مطلب کہیں ہم کو کوئی اپسن نہیں دے رہا ہے ٹھیک ہے بس ہم جہاں پہ کرسر رکھ کے جس طریقے سے کھیچ رہے ہیں اس کے حساب سے یہ اس کو چھوٹا بڑا اور transform کر رہا ہے اپنے حساب سے تو pick tool free hand pick tool اور free transform tool یہ تینوں ہم نے سیکھ لیا ایک چیز اور ہم اس میں سیکھ لیتے ہیں جو کی آگے آپ کو بہت کام آنے والا ہے مثال کے طور پر آپ یوں سمجھئے اب اس میں بیچ میں سے ہم کو کوئی select کرنا ہے جیسے یہ a لکھا ہوا ہے اس کو select کرنا ہے تو direct اس پر click کریں گے تو select ہو جائے گا اسی طریقے سے red والے کو select کرنا تو اس پر click کریں گے select ہو جائے گا shift کے ساتھ اس کو بھی select کر سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن اگر ہم جیسے باہر سے اس طریقے سے select کرتے تھے اگر اس طریقے سے ہم کو a کو select کرنا ہے تو ہم یہاں سے اگر کھیچیں تو یہ دیکھئے یہ نہیں select ہوگا بلکہ یہ box ہمارا باہر آ رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ مطلب starting میں یہ گلتی کرتے ہیں اگر باہر سے اس طریقے سے اس کو گھیر لیں گے اپنے box کے اندر تو یہ select ہو جائے گا اور دوسری چیز اس سے main problem یہاں پہ آپ دیکھئے یہ چھوٹا سا ایک بنا ہوا ہے یہ پورا rectangle ہے پورا چرکون بنا ہوا ہے لیکن اس کو ہم اس کے اندر کر دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہمارا بنا ہوا ہے لیکن یہ لال والے کے نیچے چلا گیا اب ہم کو اس کو select کر کے ہٹانا ہے تو اگر ہم یہاں پہ select کر رہے ہیں تو یہ تو لال والا select ہو رہا ہے نا اب اگر ہم اس کے پیچھے جو گیا ہے اس کو select کر کے اور اسی کو ہٹانا ہو تو کس طریقے سے کریں گے تو اب ہم باہر سے یہاں پہ آئیں گے اور اس box کو کھیچ کے اتنا لائیں گے اپنے حساب سے ایک اندازہ ہونا چاہیے کہ کتنے دور تک کھیچیں گے تو وہ اس میں آ جائے گا یہ دیکھئے ہم نے جہاں تک کھیچا ہے لال والا اس میں نہیں آئے گا کیونکہ جب پورا لال والا select کریں گے تب اس میں آئے گا اور یہاں تک اگر ہم چھوڑ رہے ہیں تو یہ دیکھئے بیچ والا یہ select ہو گیا ہے اب اس کو آپ چاہے تو باہر کر دیجئے چاہے تو delete کر دیجئے تو اس طریقے سے اور دوسرا اگر اس میں آپ کو پتا ہی نہیں چلائی کہ وہ کتنی دور ہے تو آپ کس طریقے سے اتنا select کریں گے تو تھوڑا سا advance ہے لیکن اسی میں جان لیتے ہیں view پر آئیں گے اور یہاں سے ہم wire frame کو on کر دیں گے آپ جیسے ہی wire frame کو on کریں گے یہ دیکھئے یہ دکھنے لگا اب باہر سے select کریے اور اپنے گھیرا کے اندر اس کو لا دیجئے یہ select ہو گیا آپ پھر سے view پر آ کر کے آپ enhance پر click کر دیجئے یہ یہاں پر آپ کا select ہو گیا آپ اس کو باہر کر سکتے ہیں تو چلیے اب ہم shape tool کے بارے میں کچھ جان لیتے ہیں اوپر پہلا tool جو pick tool اور free hand pick اور free transform تھا ان تینوں کو ہم نے سیکھ لیا full detail میں اب باری آتی ہے دوسرے number tool کی جو کی save tool ہے اس کا shortcut کی ہے f10 یعنی آپ اپنے keyboard سے f10 press کر کے بھی اس کو select کر سکتے ہیں تو اس کو سیکھنے کے لیے ہمارے پاس کچھ چیزیں بنی ہونی چاہیے تو سب سے پہلے یہاں سے ہم rectangle tool پہ آتے ہیں اور یہاں سے ایک box بنا لیتے ہیں اب box بنانے کے بعد اس box پہ ہمیں جو کچھ بھی کرنا ہے save tool سے تو اس کے لیے یہ box تو ہمارا رہے گا ہی save tool کو select کریں گے box بھی ہمارا پہلے سے select تھا یاد رکھئے یہ دیکھئے box ہے اگر اس کو ہم unselect کر دیتے ہیں باہر click کر کے اور اس کے بعد save tool پہ آتے ہیں تو اب اس save tool سے ہم کوئی بھی کام نہیں کر سکتے اس کو ہم کو select کرنا پڑے گا ایک بار اس پہ click کریں گے تو یہ select ہو جائے گا save tool سے بھی اور اگر پہلے سے یہ select ہو پھر سے ہم save tool لیں گے تو بھی ہمارا وہی چیز رہے گا اب اس کونے سے ہم کو تھوڑا سا اس کو round کرنا ہے تو یہ دیکھئے اندر کھیچیں گے تو یہ اتنا round ہوتا چلا جائے گا جتنا زیادہ آپ اس کو اندر کھیچیں گے اتنا زیادہ یہ round ہو جائے گا پھر اس کو آپ کم کرنا چاہیں تو اسی corner کو پکڑ کے تھوڑا سا باہر کھیچئے یہ دیکھئے اپنی جگہ پہ دیرے دیرے واپس چلا جائے گا ایک چیز اور آپ نے notice کیا ہوگا ہم اس کو اندر کھیچ رہے ہیں تو یہ چاروں طرف کا round ہو رہا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ صرف ایک طرف کا ہو باقی تین طرف کا نہ ہو تو آپ کو صرف ایک پہ click کرنا ہوگا جیسے آپ ایک پہ click کریں گے تو آپ ایک بار دھیان سے دیکھ لیجے گا کہ صرف یہی black ہوگا جو آپ کا select ہوگا وہ black ہوگا باقی یہ تینوں دیکھئے white ہوگا اگر یہ white ہے تو اس کا مطلب یہ تینوں select نہیں ہے اور جو black ہے وہی select ہے تو اب آپ کچھ بھی کریں گے تو اسی پہ apply ہوگا اب اس کو آپ اندر کھیچیے دیکھئے صرف ایک side کا اسی طریقے سے آپ سوچ رہے ہیں کہ یہ اور یہ یعنی دو کونہ آپ select کر کے round کریں باقی دو نہ ہو تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں control z کر دیتے ہیں یہ دیکھئے بلکل پہلے جیسا چاروں کونہ sharp ہو گیا برابر ہو گیا اب ہم کو یہ کونہ اور یہ کونہ round کرنا ہے تو ایک بار ہم اس پہ click کریں گے یہ ہمارا select ہو گیا اور shift دبا کر کے پھر ہم اس پہ click کریں گے تو یہ بھی select ہو جائے گا اب ہم اندر کچیں گے تو یہ دونوں کونہ round ہو جائیں گے آپ دیکھئے کچھ اس طریقے سے تو کتنا بہترین ہمارا ایک یہاں پہ save بھی تیار ہو گیا اب ہم چاہیں تو اس کی مطلب سے کچھ بنا سکتے ہیں تو یہ ہے ہمارا save tool کا کام اب اس کے علاوہ بھی save tool سے کیا کیا ہوگا چلیے وہ بھی ہم ایک بار جان لیتے ہیں اس کو ہم delete کرتے ہیں اور پھر سے ایک box بنائیں گے یہاں پہ تھوڑا سا zoom کر لیں گے اور save tool پہ آ کے اس کو select کریں گے ابھی اس کو ہم select کر کے اندر کچھتے تھے تو یہ round بنتا تھا باہر کچھنے پہ پہلے جیسا یہ سارپ ہو جاتا تھا لیکن یہ ایک box تھا اس لیے ایسا ہو رہا تھا اگر ہم control q سے اس box کو کرو کر دیں اب save tool کا کام دیکھئے اب save tool پہ آئیں گے اور اس کو اب اندر کریں گے یہ round نہیں ہوگا بلکہ اس طریقے سے یہ ہو رہا ہے یہ دیکھئے ایسے اسی طریقے سے اس کو آپ جہاں چاہیں وہاں کھچھ کے چھوٹا بڑا جو بھی کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں اور یہاں پہ double click کریں گے تو ایک اور node بن جائے گا یہ دیکھئے اب یہاں سے کھچیں گے تو یہاں سے ختم ہوگا یہ اپنی جگہ پر آئے گا یہاں پہ بھی double click کریں گے یہاں پہ بھی ایک node بن گیا اس کو بھی آپ کھچیں گے یہ ادھر آئے گا اسی طریقے سے جہاں آپ double click کریں گے وہاں پہ node بن جائے گا اور اس node کو پکڑ کر کے آپ اوپر نیچے دائیں بائیں جیسا save چاہے ویسا save آپ بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھ لیجئے کچھ اس طریقے سے اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ میرا یہ node زیادہ ہو گیا آپ کو کم کرنا ہے تو اسی node پہ آپ double click کریں گے تو یہ node ختم ہو جائے گا کچھ اس طریقے سے یہ دیکھئے ٹھیک ہے double click کرنے سے یہ ختم بھی ہو جائے گا اور جہاں نہیں ہوگا وہاں double click کریں گے تو یہ وہاں ایک node بنا بھی دے گا یہ دیکھئے اب ایک line بن گیا اس کو delete کرتے ہیں line بنانے کی یہاں پہ بھی ہمارے پاس ایک tool ہے two point line اور bj tool تو ہم پہلے two point line لے کے ایک line draw کر لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم save tool پہ آتے ہیں یہ سب tool بھی آپ کو تھوڑا بہت ان کے بارے میں بھی زانکاری ہو رہی ہے لیکن ابھی صرف اور صرف ہم کو save tool پہ focus کرنا ہے کہ save tool کیا کام کرتا ہے تو یہ دیکھئے ہم نے ایک line یہاں پہ draw کر لیا ایک node اس کا یہاں پہ ہے اور ایک node click کریں گے تو اتنے سارے اپسن آ رہے ہیں یہ سارے save tool کے ہی آپ کے لیے اپسن ہے یہاں پہ two car وہ لکھا ہوا ہے آپ اس پہ click کریے اور save tool سے یہ والا تیر پکڑ کے تھوڑا سا اوپر کریے دیکھئے یہ کچھ اس طریقے سے بن جائے گا اس کو آپ نیچے کچیں گے تو یہ نیچے کی طرف ایسے آئے گا اور آپ اوپر چاہیں تو اوپر بھی کھس سکتے ہیں یہ کچھ ایسے بن جائے گا تو اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ اس کو کس طریقے سے بنانا چاہتے ہیں save tool سے آپ اس طریقے سے اس کو بنا سکتے ہیں دیکھئے اس کا نام ہی ہے save tool یعنی کسی بھی چیز کو آپ ایک الگ shape میں تیار کر سکتے ہیں پھر سے ہم ایک کو select کرتے ہیں اور یہاں آتے ہیں پھر save tool پہ آئیں گے اور اس کو select کریں گے اور اوپر یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں selection mood میں تو یہاں پہ دیکھئے ایک rectangular ہے اور ایک free hand ہے یعنی save tool کا بھی select کرنے والا آپ دیکھئے اگر آپ کو صرف یہی نوڈ select کرنا ہے اس میں دو نوڈ ہے ایک آخر میں ہے اور ایک سرو میں ہے لیکن یہی select کرنا ہے تو اس کو بھی آپ باہر سے اس طریقے سے select کریں گے تو یہ select ہو جائے گا یہ دیکھئے ٹھیک ہے یہ والا نوڈ آپ کا select ہو رہا ہے آپ جدھر چاہے ادھر گھوم آئیے کچھ اس طریقے سے یہ دیکھئے چاروں طرف گھوم رہا ہے اور بیچ میں double click کریں گے تو یہاں بھی ایک نوڈ بن جائے گا اب آپ باہر select کر دیجئے تو یہ سب unselect ہو گیا اب آپ کو صرف یہ select کرنا ہے تو اس پہ click کریں گے تو بھی select ہو جائے گا اور باہر سے اس کو select کریں گے تو بھی select ہو جائے گا اور ان دونوں کو select کرنا ہے تو باہر سے ان دونوں کو select کر لیجئے کچھ اس طریقے سے یہ دیکھئے کریں گے اور لے کے جائیں گے تو یہ جائے گا یہ اپنی جگہ پہ ہے دیکھئے اور یہ ادھر ادھر ہو رہا ہے اور اس کا یہ والا حصہ گمانا ہے تو ادھر کر دیجئے یہ والا حصہ گمانا ہے تو ادھر کر دیجئے تو یہ ہے ہمارا شیف ٹول کا کام اب شیف ٹول پہ سیلیٹ کرنے کے بعد یہ والا آپسن ہم نے دیکھ لیا اس کے بعد یہاں پہ دیکھئے پلس اور مائنس دکھا رہا ہے یہ چیزیں وہی ہے جو میں نے آپ کو ڈبل کلک کرنے والا بتایا تھا جیسے یہ نوڈ ہم سیلیٹ کر رہے ہیں اب دیکھئے جیسے ہی ہم نے نوڈ سیلیٹ کیا ایک چیز آپ نے نوڈس کیا یہ پہلے بلکل ہلکے کلر کا تھا اور نوڈ کو ہم نے سیلیٹ کیا تو یہ ڈارک ہو گیا ایک بار پھر سے دیکھئے ہم باہر کہیں سیلیٹ کرتے ہیں یہ دیکھئے بلکل ہلکا کلر ہے یعنی یہ کام نہیں کرے گا ڈیسیبل ہے اور جیسے ہی ہم نوڈ سیلیٹ کریں گے یہ دیکھئے آن ہو گیا اور یہ ڈارک ہو گیا یعنی اب یہ کام کرنے لگا تو وہی چیزیں اگر آپ اس کو ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ مائنس ہے ڈیلیٹ نوڈ سے لکھا ہوا ہے ریٹ کلر اس پہ کلک کریں گے یہ ختم ہو جائے گا کانٹرول جیٹ کریے آپ کو اتنا دور جانے کی کوئی ضرورت نہیں آپ اس پہ ڈبل کلک کریں گے تو بھی یہ ختم ہو جائے گا ٹھیک ہے وہیسے ہی یہاں پہ بھی آپ کو ایک نوڈ بنانا ہے تو ایک بار کلک کر کے اور یہاں پہ دیکھئے پلس کا نسان بنا ہے پلس کر دیں گے تو یہاں پہ ایک نوڈ بن گیا اور میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ صرف آپ ڈبل کلک کر دیں گے تو بھی نوڈ بن جائے گا وہی چیزیں ڈبل کلک کرنے سے نوڈ پہ وہ نوڈ ڈیلیٹ ہو جاتا ہے اور سادھی جگہ پہ جہاں پہ نوڈ نہ ہو وہاں پہ ڈبل کلک کرنے سے ایک نوڈ بن جاتا ہے تو وہی کام ان دونوں کا ہے پھر اس کے بعد یہاں پہ آپ دیکھئے break curve لکھا ہوا ہے یعنی یہ نوڈ ہمارا جو select ہے یہ on ہے اس کے بعد جب یہاں پہ آئیں گے تو break curve لکھا ہوا ہے اس پہ ہم کلک کریں گے تو یہاں سے ہمارا save ٹوٹ جائے گا اور یہ line دو عیسوں میں بٹ جائے گا ایک بار کلک کر کے دیکھتے ہیں آپ دیکھیں یہ ہو گیا اب یہ پتہ چلے کیسے کی ٹوٹا ہے تو اس نوڈ پہ آپ کلک کریے اور یہاں سے اس کو باہر کر دیجئے یہ دیکھیں ہمارے پاس دو بن گیا ایک یہ الگ سیپ ہو گیا ایک یہ الگ سیپ ہو گیا لیکن ساتھ میں ہی جا رہا ہے کیونکہ الگ نہیں ہوا ہے ابھی صرف اس کا دوری یہاں سے بنا ہوا ہے لیکن یہ object ایک ہی ہے تو اب آپ اگر اس کو الگ الگ بلکل کرنا چاہتے ہیں کہ مطلب ایک بار میں یہ ہی جائے یہ ساتھ میں نہ جائے تو آپ اس پہ رائٹ کلک کریے اور یہاں پہ بریک کر اپارٹ لکھا ہوا ہے آپ اس پہ کلک کر دیجئے کنٹرول کے سے بھی کر سکتے ہیں اب آپ اس کو سیلیٹ کر کے جہاں چاہیں لے جائیے یہ ساتھ میں نہیں جائے گا ٹھیک ہے یہ دیکھ لیجئے ایسے اس میں سے اور آپ کوئی پارٹ الگ کرنا چاہتے ہیں تو سیپ ٹول پہ آئیے اور یہاں پہ ڈبل کلک کر دیجئے ایک نوڈ بن گیا اور پھر سے یہاں پہ آکے آپ بریک کرو کر دیجئے یہ بھی الگ ہو گیا اور بارہ سیلیٹ کریے اور رائٹ کلک کر کے کنٹرول کے یا پھر یہاں پہ سیلیٹ کر دیجئے یہ الگ ہو گیا یہ دیکھیں تین الگ الگ حصے بن گئے صرف اور صرف ایک لائن سے پھر سیپ ٹول پہ ہم سیلیٹ کرتے ہیں اور کوئی ایک نوڈ سیلیٹ کرتے ہیں یہ ہو گیا اب اس کے بعد یہاں پہ دیکھئے کنورٹ ٹو لائن لکھا ہوا ہے یہ اوپر آپ کو جتنی چیزیں نظر آ رہی ہیں نا آپ رائٹ کلک کریں گے تو یہاں پہ بھی آپ کو وہی چیزیں نظر آ جائیں یہ دیکھئے ایڈ اور ڈیلیٹ اوپر بھی یہاں پہ تھا ایڈ اور ڈیلیٹ اس کے بعد بریک والا یہاں پہ بھی تھا اور یہاں پہ بھی تھا دیکھئے یہاں کا بھی آن نہیں ہے یہاں کا بھی آن نہیں ہے کیونکہ اس میں کچھ بریک کرنے والا ہے ہی نہیں اگر اس کو آپ بریک کر دیں گے تو کچھ بچے گا ہی نہیں بھائی نا یہاں پہ ختم ہو جائے گا اگر آپ یہاں پہ ایک اور نوڈ بنا دیں گے اب رائٹ کلک کریں یہ دیکھئے بریک والا آن ہو گیا اسی طریقے سے اس سے پہلے جوائن والا ہے یعنی یہ دو نوڈوں کو ایک میں جوائن کر دے گا تو جب دو ایک ساتھ رہیں گے تو جوائن والا اپسن آن رہے گا اب یہاں سے آپ بریک کریں گے یہ ختم ہو گیا ٹھیک ہے پک ٹول پہ آئیں گے اور پھر سے اس کو سیلیٹ کر کے رائٹ کلک کر کے ہم بریک اب آٹ کر دیں گے یہ بھی الگ ہو گیا سیپ ٹول پہ آتے ہیں اور رائٹ کلک کر کے ہی ہم سارے اپسن کو سمجھ لیتے ہیں آئیڈ ہو گیا ڈیلیٹ ہو گیا جوائن ہو گیا بریک ہو گیا اس کے بعد یہاں پہ دیکھئے ٹول لائن لکھا ہوا ہے ایک بار اس کو ہم اس طریقے سے کر دیں تاکہ آپ کو ٹول لائن اچھے سے سمجھ میں آ جائے یہاں پہ ہم رائٹ کلک کریں گے تو دیکھئے یہاں پہ ابھی یہ نہیں دکھا رہا ہے ٹول لائن والا اپسن یہاں پہ آن نہیں ہے لیکن یہاں پہ رائٹ کلک کریں گے تو یہ ٹول لائن والا اپسن آن ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا کدھر سے یہ کرو والا پوائنٹ کام کر رہا ہے تو یہاں پہ ہمارا کرو والا پوائنٹ ہے یہاں پہ نئی ہے اس لیے یہاں پہ نئی سو کر رہا تھا اب یہاں پہ ہم رائٹ کلک کر کے اور ٹول لائن پہ کلک کر دیں گے یہ دیکھئے ہمارا ٹول لائن بلکل نہیں ٹول لائن بن گیا سینٹر جو ہم نے کرو کیا تھا وہ ختم ہو گیا اسی طریقے سے اس کو بھی ایک بار کر کے دکھا دیں گے یہاں پہ ہم رائٹ کلک کریں گے اور یہاں سے بھی ہم ٹول لائن کر دیں گے یہ دیکھئے سیدھا لائن ہو گیا اسی طریقے سے اس پہ کلک کر کے بھی ہم ٹول لائن کر دیں گے یہ بھی بلکل سیدھا ہو گیا ٹھیک ہے یعنی کرو کو یہ ختم کر دے گا اسی طریقے سے اس پہ رائٹ کلک کر کے اب ٹول لائن کے بعد یہ دیکھئے ٹو کرو کا اپسن ہے آپ اس پہ کلک کر دی دیئے تو اب آپ کو یہ اپسن دے گا کرو کرنے کے لیے دیکھیں یہاں پہ بھی ایک تیر بن گیا اور یہاں پہ بھی یعنی آپ اس کو آپ کرو کر لیجئے چاہے جیسے جس سیپ میں آپ بنانا چاہتے ہیں اس سیپ میں آپ اس کو بنا کے کرو کر لیجئے ایسے ہی یہاں پر بھی ہم رائٹ کلک کر کے اور ٹو کرو کریں گے اور اس کو بھی کچھ اس طریقے سے ہم اپنی مرضی سے کوئی ایک سیپ دے دیں گے آپ کو جیسا بنانا ہوگا آپ اس حساب سے اپنا سیپ دیں گے پھر سے ایک بار سیپ ٹول پہ ہم کلک کر کے اور دوسرے اپسن کو دیکھ لیتے ہیں ایڈ ہو گیا ڈیلیٹ ہو گیا بریک اپارٹ ٹو لائن اور ٹو کرو بھی ہو گیا اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں اسموت کا اپسن ہے آپ اسموت پہ کلک کریں گے تو یہ آٹومیٹک اسموت ہو جائے گا کنٹرول جیٹ کر کے ایک بار دیکھیں یہ دیکھیں یہاں کا جو حصہ ہے یہ دیکھیں اسموت نہیں ہے یہاں سے آ جائے اور یہاں سے تھوڑا سا گھمہ ہو گیا یہ سارپ ہے یعنی اچھا دیکھنے میں نہیں لگ رہا ہے میں باہر کلک کرتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے یہ دیکھیں دیکھنے میں یہ بیکار دیکھ رہا ہے اب ہم پھر سے سیپ ٹول پہ آئیں گے اور اس کو کلک کر کے رائٹ کلک اور یہاں سے اسموت کریں گے اب دیکھیں یہ کتنا اسموت ہو گیا اب نہیں نہیں لگ رہا ہے کہ یہاں سے جوڑا ہوا ہے پہلے لگ رہا تھا کہ یہاں سے جوڑا ہوا ہے لیکن اب یہ یہاں سے جوڑا ہوا نہیں لگ رہا ہے اب یہ جو لائن ہے ہم اس کو سیپ ٹول پہ آئیں گے اور یہاں پہ رائٹ کلک کریں گے اس کے بعد آپ یہاں پہ دیکھیں ریورس سب پاتھ لکھا ہوا ہے اس کا کیا کام ہے یہ دیکھیں تھوڑا سا اس کے پاس ہی دو تیر بنا ہوا ہے یعنی یہ دکھا رہا ہے کہ ایک تیر ادھر سے گھوم کے ادھر جا رہا ہے ابھی یہ جو سارے یہاں پہ اپسن آن نہیں ہے ابھی ہم نے آپ کو دکھایا تھا نا کہ یہاں پہ کلک کرنے پہ نہیں دکھا رہا تھا یہ دیکھیں میں نے یہاں پہ رائٹ کلک کیا ہے تو کوئی بھی اپسن یہاں پہ آن نہیں ہے نہ تو ٹو کرو نہ تو ٹو لائن کچھ بھی نہیں لیکن جیسے ہی میں یہاں پہ کلک کروں گا یہ دیکھیں ٹو کرو والا اپسن آن ہو گیا ہے یعنی اس سائیڈ آن نہیں ہے اس سائیڈ آن نہیں ہے اب اس کو گھومانا ہے ہم سے آ رہے ہیں کہ اس سائیڈ ٹو کرو والا اپسن آن ہو تو ہم یہاں پہ کلک کر کے ریورس کر دیں گے اب یہ دیکھئے یہ گھوم گیا یعنی تیر ادھر سے ادھر جا رہا ہے اب آپ اس پہ کلک کریے تو ٹو کرو آپ کو دیکھے گا اور اس پہ کلک کریں گے تو نہیں دیکھے گا اگر پھر سے واپس کرنا چاہتے ہیں تو پھر سے اس پہ کلک کر دیجئے یہ دیکھئے اب اس پہ دیکھے گا اور اس پہ نہیں دیکھے گا آپ خود سے پریوٹس کر لیجئے گا یہ تیر دیکھئے ادھر کا جاتا ہوا دکھ رہا ہے ادھر کا جاتا ہوا دکھے گا نا اس پہ کلک کریں گے تو ہی to کرو یا پھر to line کا اپسان آن ہوگا یہ دیکھئے چونکہ یہ line میں ہی تھا تو line کا اپسان آن نہیں تھا اب کرو ہو گیا اب اس پہ right click کریں گے تو یہاں پہ line کا اپسان آئے گا ہم نے line کر دیا اس کو center ہو گیا اب ہم اس پہ right click کرتے ہیں تو اس کے بعد والا جو اپسان ہے وہ دیکھئے یہاں پہ close کرو ہے ہم اس پہ click کیے تو یہاں پہ یہ کچھ بھی نہیں ہوا کیونکہ یہاں پہ کرو ہم نے بنایا ہی نہیں تھا تو یہ کرو کو close کیسے کرے گا یہاں والا جو پہلا design یہ دیکھئے اس کو ہم نے کرو کیا ہے اب یہاں پہ right click کر کے اور ہم close کرو کریں گے تو یہ دیکھئے یہاں سے آکے یہاں پہ automatic کرو کو یہ close کر دیا close کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں آپ کوئی بھی color up fill کر سکتے ہیں یہ دیکھئے blue, red, yellow جو بھی color چاہے اور پہلے control jet کر کے دکھاتا ہوں ایسے تھا تو آپ اس میں کوئی color fill نہیں کر سکتے کیونکہ یہاں پہ کچھ آئی نہیں اور الگ سے آپ اگر الگ سے آپ ایک اور یہاں پہ کھیچ بھی لیتے ہیں line تو بھی آپ چاہیں تو اس میں color نہیں کر سکتے دیکھئے میں نے دونوں کو select کر دیا یہاں پہ color کروں گا تو نہیں ہوگا کیونکہ یہ ڈبا ہے ہی نہیں تو اس میں color بھریں گے یہ الگ object ہے اور یہ الگ object ہے تو اگر آپ اس میں color بھرنا چاہتے ہیں تو shape tool پہ آئیے اور یہاں پہ right click کر کے close curve کر دیجئے پھر آپ اس میں جو color چاہیں وہ color بھر سکتے ہیں ٹھیک ہے پھر سے ایک بار اس پہ click کریں گے اور یہاں پہ دیکھئے elastic mood ہے elastic mood کیا ہوتا ہے اوپر ہم آ جاتے ہیں یہاں پہ خود یہ لکھے گا ابھی آپ دیکھ لیجئے elastic mood یعنی shape a curve i start straighting a rubber band یعنی آپ کا جو curve ہوگا وہ بلکل smooth ایک rubber band کی طرح آپ جدھر چاہیں ادھر موڑ سکتے ہیں تو ایک بار ہم اس کو curve کر لیتے ہیں پہلے تاکہ اس کو ہم اچھے سے سمجھ سکیں یہ دیکھئے ہوگیا ہمارا اور اس پہ آپ right click کر کے ہم elastic mood on کریں گے اب اس کو آپ گھومائیے یہ دیکھئے کچھ آپ بلکل اس کو smooth گھوم آ سکتے ہیں ٹھیک ہے rubber band کی طرح وہیسے ہی یہ کام اگر آپ اس کو on نہیں کریں گے تو بھی یہ کرتا ہی ہے آپ اس کو اپنی حساب سے practice کر سکتے ہیں مجھے اس کے بارے میں زیادہ جانکاری نہیں ہے ٹھیک ہے right click کرتے ہیں اور اس کے بعد کوئی بھی اپسن اس میں اب نہیں بچا ہوا ہے لیکن اوپر آپ آئیں گے تو یہاں پہ دیکھئے radius node اور یہاں پہ بھی ایک option ہے کوئی select all node کا جو کی نیچے نہیں تھا اور بھی ایک دو اس میں اپسن ہے rotate وغیرہ والا یہ دیکھئے rotate r skew یہ سارا تو ہم نے یہاں پہ دیکھ لیا mouse کو right click کر کے یہاں پہ دیکھئے state scale اس پہ ہم click کریں گے آپ اس کو جیسے چاہے ویسے گھومائیے جو pick tool میں ہمارا یہاں پہ اپسن تھا گھومانے کا یہ دیکھئے صرف ایک node آپ اس کو چھوٹا بڑا چاہے جیسے کریے ٹھیک ہے کچھ اس طریقے سے پہلے ہم box کو pick tool سے یہاں سے چھوٹا پتلا بڑا اوپر نیچے کھچ کے کرتے تھے نا اس سے پہلے جو سکھا تھا ہم نے pick tool کا اور اس میں save tool سے بھی آپ وہی کام کریں گے save tool کو slate کریے یہ دیکھیں آپ normally اگر اس کو ایسے لے کے جاتے ہیں تو یہ ایک الگ چیز ہو رہا ہے لیکن آپ اس کو slate کر کے اور اس کے بعد آپ لے کے جائیں گے اس سے تو یہ دیکھیں ادھر جا رہا ہے اسی طریقے سے اس سے لیں گے تو اوپر جیسے پہلے ہم نے سکھا تھا پچھلے ویڈیو میں یہ اوپر کی طرف جائے گا اس کو نیچے کریں گے تو نیچے آئے گا اور ادھر والا یعنی دو طرف کا حصہ کام کرے گا shift کے ساتھ کریں گے تو چاروں طرف کا حصہ کام کرے گا ٹھیک ہے اس پہ کریں گے تو ادھر کا حصہ کام کرے گا وہی چیز ہے اور اس کے بغل میں یہاں پہ آ جائیں گے تو rotate ہے یعنی گھمانے کے لیے تو آپ اس پہ کلک کر کے اب اس کو جیسے چاہے اس کو گھمائیے صرف نوڈ کو یہ نوڈ ہمارا select ہے یہاں سے گھمائیے یہ دیکھئے یہی نوڈ ہمارا گھمے گا ٹھیک ہے ایک نوڈ ہمارا گھم رہا ہے جو ہمارے پاس select ہے already یہ والا اگر ہم اس کو select کریں گے تو آپ گھمائیں گے تو یہ گھمے گا دیکھئے ہم نے select کر دیا یہاں پہ کوئی option نہ جا رہا سارا ڈیزائن خود سے تیار کر سکتے ہیں اور اس کے بعد پھر سے یہاں پہ آتے ہیں نوڈ کو یہاں پہ آپ دیکھئے میرر کر سکتے ہیں اور اس کے بغل والے پہ کلک کر کے اس کو بھی میرر کر سکتے ہیں اور یہ والا چیز ہم نے دیکھی لیا اس کے بعد یہاں پہ select all نوڈ کا اپسن ہے جیسے آپ اس پہ select کریں گے تو آپ جس بھی لائن پہ کام کر رہے ہیں اس میں جتنے بھی نوڈ ہوں گے سارے select ہو جائیں گے یہ دیکھئے دونوں کا دونوں نوڈ select ہو گیا دیکھئے blue دکھا رہا ہے نا یہ دونوں نوڈ ہمارا select ہو گیا ہے اسی طریقے سے یہاں پہ ایک اور نوڈ ہم بنا لیتے ہیں تین اور یہاں پہ بھی ایک اور بنا لیتے ہیں چار اور ایک اور بنا لیتے ہیں پانچ اس میں پانچ نوڈ ہے ہم نے صرف ایک کو select کیا ہے اب یہاں پہ آ کر کے ہم اس پہ click کریں گے یہ دیکھئے ہمارا پانچوں نوڈ سیلیکٹ ہو گیا دیکھئے یہ بھی نیلا یہ بھی نیلا یہ 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 پانچوں نوڈ سیلیکٹ ہو گیا کسی کو ایک کو پکڑ کے آپ کہیں کریں گے تو یہ پانچوں ساتھ میں جائے گا دیکھئے ٹھیک ہے کوئی بھی ورک نہیں ہو رہا ہے یہ پانچوں ایک ساتھ مو ہو رہا ہے کیونکہ پانچوں سیلیکٹ ہے اگر ایک پہ کلک کر کے آپ ادھر کریں گے تو یہ دیکھئے اب سیپ بننے لگا لیکن پانچوں سے لگتا تھا تو یہ مو ہو رہا تھا اس کے بعد یہاں پہ ریڈیوز نوڈ ہے یعنی آپ نے کوئی کرو بنایا لیکن وہ اس موٹ آپ کو نہیں لگ رہا ہے یہ دیکھئے ہم نے کچھ ایسے بنا دیا اس کو ٹھیک اور یہ ہم کو اس موٹ نہیں لگ رہا ہے تھوڑا وہ کہیں پہ سارپ بنا دیں تاکہ سمجھ میں آئے کچھ اس طریقے سے ہم نے بنا دیا اب اس پہ کلک کریں گے اور یہاں پہ کلک کریں گے تو یہ سیلیکٹ آل نوڈ یعنی پورا نوڈ ہمارا سیلیکٹ ہو گیا اب ہم ریڈیوز نوڈ پہ کلک کریں گے تو یہ آٹومیٹک جو نوڈ یہاں پہ اسٹرہ ہوگا اس کو ڈیلیٹ کر دے گا ہم نے کلک کیا یہ دیکھئے ڈیلیٹ نہیں کیا کیونکہ کہیں اس میں اسٹرہ نہیں ہے اس کے حساب سے اگر ڈیلیٹ کرنے لائک ہوتا تو یہ اس کو آٹومیٹک ڈیلیٹ کر کے اور اس کو اس موٹ بنا دیتا اور اس کے بعد یہاں پہ آپ کو کوئی بھی کرو کو اسموٹ کرنا چاہے تو پرسنٹیج کے حساب سے یہاں پہ آپ گنتی ڈال کے اس کو اسموٹ کر سکتے ہیں جیسے ہم نے اس کو سیلیٹ کیا یہاں پہ ہم ڈال دیتے ہیں پانچ اور انٹر کریں گے یہ دیکھیں تھوڑا سا ہو گیا اسی طریقے سے اس کو ہم پچپن کر دیں اور انٹر کر دیں یہ دیکھیں پورا یہاں کا اسموٹ ہو چکا ہے تو سیپ ٹول کا سارا چیز ہم نے جان لیا لیکن صرف جاننے سے نہیں ہوگا اس کو پریکٹس کرنے سے ہوگا تو اب ہم چلیے سیپ ٹول کا باقاعدہ ایک دو ڈیزائن بنا کر کے پریکٹس کر دیں تو چلیے اب ہم سیپ ٹول کا کچھ پریکٹس کر لیتے ہیں اس سے پچھلے ویڈیو میں ہم نے سیپ ٹول کے بارے میں فل ڈیٹیل جانکاری حاصل کر لیے اب اس کا پریکٹس کرنا باقی ہے تو سب سے پہلے یہاں پہ ہم ریکٹینگل سے ایک باکس ہی بناتے ہیں اور اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں سیپ ٹول پر سیپ ٹول پر آنے کے بعد آپ کو پہلے سے پتا ہے کہ جب ہم اس کو اندر کھیچیں گے تو یہ کچھ اس طریقے سے راؤنڈ ہوگا اس کو ہم یہاں پہ کر لیتے ہیں اور یہاں اس کی ایک ڈبلیکیٹ کاپی کر لیتے ہیں پھر سے سیپ ٹول پر آتے ہیں آپ اوپر آ جائیے یہ دیکھیں یہاں پہ بھی آپ کو ایک اپسن ملے گا آپ اس پہ کلک کر دیجئے جیسے ہی کلک کریں گے یہ دیکھیں وہی ہے ہمارا سیپ ٹول اور یہاں پہ ڈیزائن ہمارا تھوڑا سا الگ بن چکا ہے ایک بار اور اس کا کاپی کرتے ہیں اور دوبارہ ہم سیپ ٹول پر آتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ ایک اور اپسن ہے اس پہ بھی ہم کلک کریں گے یہ دیکھیں کچھ اس طریقے سے ہمارا بن گیا تو یہ تو بلکل ایزی ہے کچھ تھوڑا سا ہارڈ کریں تاکہ کچھ سیکھنے کو ملے تو پھر سے ایک باکس لیں گے ہم اور سیپ ٹول پر آئیں گے اور صرف اس کونے کو ہم سلیٹ کر کے اور اس کو اندر اتنا راؤنڈ کر لیں گے اسی طریقے سے اس کونے کو سلیٹ کر کے اس کو بھی ہم راؤنڈ کر لیں گے یہ دیکھیں ایک پتی کا سکل بن چکا ہے لیکن جیسا پتی ہم کچھ یہ ویسا یہ بنا نہیں یعنی کی لیف تو اب چلیے ہم ڈائریکٹ ایک لیف بنانا سیکھ لیتے ہیں سیپ ٹول کے ذریعے اس کے لیے ہم یہاں سے ایک لائن ڈراؤ کریں گے یا تو آپ بیزیر ٹول کا استعمال کر کے ڈراؤ کر سکتے ہیں یا پھر ٹو پوائنٹ لائن کا تو ہم ٹو پوائنٹ لائن ہی لیتے ہیں اور یہاں سے یہاں ایک لائن کھچ لیں گے سیپ ٹول پر آئیں گے اور پچھلے ویڈیو میں ہم نے سیکھ لیا ہے یہ تیر جدھر جائے گا اسی سے یہ کام کرے گا یعنی یہاں پہ ہم کلک کریں گے تو یہاں پہ ہمارا اپسن آن نہیں ہے کرو والا یہ دیکھیں یہ تیر اس سائیڈ کا جا رہا ہے تو اس پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ کرو والا اپسن آن ہو جائے گا اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ آن ہو تو آپ کو یہاں سے مور دینا ہے ریورس کر دینا ہے اس بات کو تو یہ یہاں پہ بھی آن ہو جائے گا اب یہاں پہ رائٹ کلک کر کے ٹو کرو کرنا ہے کرو کرنے کے بعد آپ اس کو جیسے چاہے ویسے کرو کر لیجئے کچھ اس طریقے سے یہ دیکھئے ہمارا کرو ہو چکا ہے اور پھر پک ٹول پر آئیں گے اور اسی کا ایک کاپی کریں گے کنٹرول دبا کر کے نیچے اور ڈبلیکیٹ کر دیں گے یہ دو ہو گیا اب اس پہ کلک کریں گے اس کو ہم نے پہلے ہی سیکھ لیا ہے پہلے ویڈیو میں اب اس والے حصے کو یہاں پہ لائیں گے تاکہ یہ یہاں سے گھومیں اور اس کو ہم پھر اوپر لائکے یہاں پہ چھوڑ دیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ایک پتی کا سیپ ہم نے بنا لیا اب آپ چاہے اس کو دو کرنا تو دونوں کو سیلیٹ کر کے گروپ کر لیجئے کنٹرول جی سے اور اس کو بھی کنٹرول کے ساتھ ادھر کھیج دیجئے یہ اس طریقے سے بن جائے گا تو اب چلیے ہم ایک آگ کا فلو بناتے ہیں سیپ ٹول کے ذریعے تو اس کے لیے ہم یہاں سے ایک گولہ لیں گے ایلیف ٹول اور کچھ اس طریقے سے ہم اپنا گولہ ڈرا کر لیں گے اور پھر سیپ ٹول پر آئیں گے اور کنٹرول کیو سے اس کو کرو کر دیں گے یہ دیکھیں ہم نے کرو کیا تو اس میں تین نوڈ ہمارا بن چکا ہے اس کو تھوڑا سا ہم اوپر کر لیں گے یہاں پہ اور پھر اس والے حصے کو ہم ادھر اس طریقے سے موڑ دیں گے کچھ اتنا اب یہ دیکھیں ہم نے ادھر موڑا تو یہ والا حصہ بھی ہمارا موڑ کے اوپر جا رہا ہے تو ہم اس پہ کلک کریں گے اور اوپر آ جائیں گے یہاں پہ دیکھئے کسپ نوڈ لکھا ہوا ہے ہم کو اس پہ کلک کرنا ہے اس ٹول کو ہم نے کل نہیں سکھا تھا آج ہم اس پہ کلک کریں گے اور اس کے بعد اس کو تھوڑا سا ہم نیچے کر دیں گے یہ دیکھیں ہمارا سارپ یہاں سے بن چکا ہے اسی طریقے سے ایک نوڈ ہم یہاں پہ بھی بنائیں گے ڈبل کلک کر کے اور اس کو تھوڑا سا اندر ہم یہاں پہ کر لیں گے اور یہ والا حصہ پکڑ کے ہم اوپر کریں گے لیکن دیکھئے ہم جب اس کو اوپر کر رہے ہیں تو ادھر والا ادھر آ رہا ہے اس سائیڈ آ رہا ہے تو اس کے لیے پھر سے ہم اس پہ بھی کلک کریں گے اور اس کو بھی ہم کسپ نوڈ پہ کلک کر دیں گے اب پھر اس کو جدھر آپ چاہے ادھر موڑ سکتے ہیں کچھ اس طریقے سے اور پھر اس کے بعد ہم یہاں پہ آ کے بھی ایک نوڈ بنائیں گے ڈبل کلک کر کے اور اس کو بھی تھوڑا سا ہم نیچے کھچیں گے اور اس والے حصہ کو ہم ادھر گھوم آئیں گے اور اس کو تھوڑا سا ادھر گھوم آئیں گے لیکن یہ والا ہمارا پھر خراب ہو رہا ہے تو ہم اس پہ بھی کلک کر کے اور کسپ نوڈ کر لیں گے اور یہاں سے اس کو اندر کر لیں گے کچھ اس طریقے سے تو یہ والا دکت کر رہا ہے اس پہ بھی کلک کر لیتے ہیں اور اس کو بھی ہم کسپ نوڈ کر دیں گے اور یہاں سے اس کو اس طریقے سے کھچ لیتے ہیں اور اس کو اس طریقے سے تھوڑا سا اس کو ہم اوپر کر دیں گے اور اس کو تھوڑا سا ادھر اور اسی طریقے سے اس کو ہم ادھر لائیں گے اور یہاں پہ بھی ایک نوڈ ہم create کریں گے ڈبل کلک کر کے اور اس کو ہم ٹو لائن کر دیں گے اور پھر اس پہ کسپ نوٹ کو ہم سریٹ کر لیں گے اور اس والے حصے کو تھوڑا سا یہاں کر دیں گے تاکہ یہ ہمارا سارپ ہو جائے اور اس کو تھوڑا سا یہاں سے راؤنڈ کر سکتے ہیں کچھ اس طریقے سے اس کو تھوڑا سا اور آپ اوپر کر دیجئے تاکہ یہ دیکھنے میں لگے کہ ہاں ریال ہے آپ دیکھئے ایک آگ کا فلو ہمارا تیار ہو چکا ہے جب ہم اس میں کلر کریں گے تو یہ ہم کو زیادہ اچھا دیکھے گا ریٹ کلر ہم نے اس میں فل کر دیا اور اس میں گریڈینٹ ڈالنا چاہے تو جی پریس کر کے ہم دو کلر ڈال دیں گے ریڈ اور ایلو کچھ اس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا آگ کا فلو یہاں پہ تیار ہو چکا ہے اب ایک ہم بائی گراؤنڈ کا بارڈر سیپ تیار کریں گے جو کہ آپ کے کافی کام آنے والا ہے مان کے چلیے کہ ہمارے پاس یہ جو ہمارا پیج ہے اسی سائز کا ہم کو ایک بائی نر بنانا ہے تو ہم ڈبل کلک کریں گے اس پہ ریکٹینگل پہ تو پورا باکس ہمارا بن گیا اس میں کوئی بھی آپ کلر فل کر دیجئے گریڈ یا جو بھی آپ کو پسند ہو اس کا آؤٹ لائن ہم نے اٹا دیا اور پھر سے یہاں پہ ہم آئیں گے ٹو پوائنٹ لائن لیں گے اور یہاں سے یہاں تک ایک لائن را کر لیں گے سیپ ٹول پر آئیں گے یہاں پہ رائٹ کلک کر کے ٹو کرو کریں گے اور اس کو ہم تھوڑا سا نیچے کھیچیں گے اور اس کو تھوڑا سا اوپر کھیچیں گے کچھ اس طریقے سے جیسا سیپ آپ کو بنانا ہو اس طریقے سے یہ دیکھیں ہمارا ایک سیپ بن چکا ہے اب ہم اس میں بھی کلر فل کریں گے تاکہ یہ ایک الگ ہمارا بن جائے تو اس میں کلر فل کرنے کے لیے ہم یہاں پہ آئیں گے اس مارٹ فل ٹول پہ اور اس کو سلیٹ کر کے اس کے اندر کلر فل کر دیں گے یہ دیکھیں سیپ ٹول کو سمجھنے کے لیے ہم دوسرے ٹول کے بارے میں بھی تھوڑی بہت جانکاری حاصل کر سکتے ہیں اب ہم اس کو سلیٹ کر کے یہاں سے ڈیلیٹ کر دیں گے اور یہ دیکھیں ہمارا ایک سیپ تیار ہو چکا ہے اس میں بھی آپ گریڈین کلر فل کر سکتے ہیں جی پریس کر کے اوپر سے نیچے ڈراغ کریں اور یہاں پہ کوئی دوسرا کلر اور اوپر آپ کوئی بھی دوسرا کلر فل کر دی گے یہ دیکھیں ہمارا ایک بینر کا سیپ یہاں پہ بن چکا اسی طریقے سے ایک گولہ لیں گے یہاں پہ ہم ایلیف ٹول کنٹرول کے ساتھ ڈراغ کریں گے تو بلکل پرفیکٹ ہمارا گولہ بنے گا اور پھر سے یہاں پہ ہم ٹو پوائنٹ لائن پہ آئیں گے یہاں سے یہاں ایک لائن دراغ کر لیتے ہیں اور سیپ ٹول پہ آ کر کے رائٹ کلک اور ٹو کرو اس کو تھوڑا سا اوپر اور اس کو تھوڑا سا نیچے کچھ اس طریقے سے اور اسی کو نیچے کر کے ہم ٹوپلکٹ کریں گے رائٹ کلک کریں گے ہمارا یہ ٹوپلکٹ ہو جائے گا اور ایک بار اور چاہیں تو آپ ایک بار اور کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اور ایسا کوئی ڈیزائن آپ کو بنانا ہو تو آپ بنا سکتے ہیں ان سب کو سلیٹ کر کے یا تو آپ پاور کلپ سے اندر کرنا چاہے تو اندر کر سکتے ہیں یا پھر اگر آپ اس کو cut کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں آپ کو یہاں پہ آنا پڑے گا نیچے تیسرے والے نمبر کے ٹول پہ اور یہ والا option select کرنا پڑے گا اور اس کے بعد ان تینوں کو select کر لیجی یہ cut جائے گا ایسے ہی ادھر سے select کریے یہ بھی cut جائے گا تو آپ خود سے practice کریے shape tool کا مطلب یہی ہے کہ کوئی بھی design کو کسی shape میں آپ convert کرنا چاہے تو convert کر سکتے ہیں جیسے shape tool پہ آئیے اور اسی گولے کو control q کر کے آپ تھوڑا سا اوپر کیج دیجئے کچھ اس طریقے سے یہ بن جائے ٹھیک ہے تو یہ تو ہمارا ہو گیا shape tool اب چلیے سیکھ لیتے ہیں اس کے علاوہ دوسرے کچھ tool کو تو shape tool تو ہم نے سیکھ لیا اب shape tool کے اندر آنے والے دوسرے tools کے بارے میں بھی کچھ جان لیتے ہیں یاد رہے کہ shape tool کو آپ جتنا چاہے اتنا use کر سکتے ہیں لیکن اس کے لیے آپ کو اور بھی سارے tool کے بارے میں جانکاری ہونی چاہیے تو ابھی ہم shape tool کے بارے میں آگے بھی بہت کچھ جانیں گے اس سے پہلے shape tool کے اندر آنے والے ان سارے tools کے بارے میں جان لیتے ہیں اسموث ہے اس کے بعد یہاں پہ سیمیر ہے اور twirl پھر attract and repeal اور smug اس کے بعد رفن تو ان سب کا کیا کام ہے چلیے ان کو بھی ہم جلدی سے دیکھ لیتے ہیں سب کو سکھنے کے لیے ہم two point line کا ہی استعمال کریں گے zoom کر لیتے ہیں اور یہاں سے یہاں تک ایک line draw کر لیتے ہیں line کو تھوڑا سا موٹا کر لیں تاکہ آپ کو اچھے سے دیکھیں یہاں پہ ہم نے 10 point کا ایک line لے لیا اور اس کو تھوڑا اور بڑا کر دیں گے اور اسی کی ہم دو تین copy بنا لیتے ہیں تاکہ سارے tool کو ہم ایک ہی بار میں سیکھ سکیں پہلے والے کو ہم نے select کر دیا پھر سے آئیں گے shape tool پہ اور اس کا جو چھوٹا سا یہ کونہ ہے یہاں پہ click کریں گے اب یہ جو smooth والا tool ہے اس پہ ہم select کریں گے یہ دیکھیں اس کو ہم نے select کیا اور یہاں پہ click کریں گے تو یہ کچھ بھی ہمارا کام نہیں کر رہا ہے کیونکہ یہ لکھا ہوا ہے smooth یعنی جب کوئی چیز surf ہوگا تو اسی کو یہ smooth کرے گا shape tool پہ آئیں گے اور یہاں پہ double click کریں گے اسی طریقے سے یہاں بھی double click کرتے ہیں اسی طریقے سے یہاں بھی یعنی دو تین جگہ ہم الگ الگ note تیار کر لیں گے تاکہ اس کو اوپر کھچ کے اور اس کو بھی اوپر کھچ کے اور اس کو بھی اوپر کھچ کے ہم اس کو sharp کر لیں کچھ اس طریقے سے اب ہم آتے ہیں پھر سے smooth tool پہ اور اس پہ click کریں گے اور یہاں پہ آکے ہم click کریں گے یہ دیکھئے اس کا جو کونہ ہے آپ تھوڑا سا zoom کر دیتا ہوں دیکھئے اس میں دیکھئے بلکل sharp ہے لیکن یہاں پہ دیکھئے یہ smooth ہو چکا ہے پھر سے اس کو ایک بار دیکھئے یہ sharp ہے نا بلکل نوکیلا لیکن smooth tool پہ ہم click کر کے اور اس پہ دبائے رکھے ہیں یہ دیکھئے بلکل آرام سے جتنا دیتا تک آپ اس پہ دبائے رہیں گے یہ دیکھئے خود سے کام کر رہا ہے صرف آپ کو اس کونے پر لے جانا ہے اور اس کو click کیے رہنا ہے یہ دیکھئے یہاں پہ ہم click کیے ہیں یہ دیکھئے یہ جو ہمارا نوکیلا تھا نا وہ نوکیلا ختم ہو کے اور یہ smooth ہو جا رہا ہے اب اس کے بعد والا جو option ہے یہ تیسرا smear اس پہ ہم click کریں گے اور اس کو بھی ایک بار چیک یہاں پہ آئیں گے اور click کر کے آپ اس کو دیکھئے جہاں چاہیں جیسے چاہیں وہ اسے لے کے جائے یہ دیکھئے اس کو ادھر اس کو ادھر اس کو ادھر اسی طریقے سے اس کو ادھر آپ دیکھ رہے ہیں مطلب کچھ عجیب سا shape آپ اس کے ذریعے بنا سکتے ہیں صرف آپ کو جہاں click کریں گے اور click کر کے اوپر کریں گے اوپر جائے گا ادھر کریں گے ادھر جائے گا ادھر کریں گے ادھر جائے گا پورا ساپ سیڑی کا خیل آپ اس سے کھیل سکتے ہیں یہ دیکھئے ایسا shape اور چاروں طرف smooth بھی ہے تو ان دونوں کو ہم نے سیکھ لیا smooth والا اس میرالا اب اس کے بعد نمبر آتا ہے twirl تو twirl وہ ایسے ہی دیکھنے میں ہی لگ رہا ہے کہ یہ گھوما ہوا ہے تو ایک بار اس کو ہم slate کر کے اور تھوڑا سا باہر کر لیتے ہیں اور پھر سے ہم اس کو slate کریں گے اور یہاں پہ آکے ہم click کریں گے یہ دیکھئے صرف ہم نے اپنے mouse کو دبائے ہوا ہے اور یہ دیکھئے پورا بنتا چلا گیا لیکن بہت موٹا outline ہے اس لیے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے outline اس کا ایک بار کم کرتے ہیں یہ دیکھئے ہم نے ایک point outline کر دیا تو یہاں پہ یہ ہمارا دکھنے لگا ایسی طریقے سے آپ کو یہاں بنانا ہے تو یہاں پہ آپ ایک بار click کریے اور اس کو دیر تک دبائے رہیے یہ دیکھئے یہاں سے بھی بنے گا جہاں آپ کو گھومانا ہو وہاں پہ click کریے جتنا زیادہ دیر تک رکھیں گے اتنا زیادہ یہ آپ کا save بن جائے گا ایک بار تھوڑا سا ورٹرنا ہے تو اتنا کر کے چھوڑ دیجئے اور دیر تک کریں گے تو یہ دیر تک بنے گا تو آپ نے اس کو بھی سیکھ لیا پہلا دوسرا تیسرا ہم نے سیکھ لیا اب اس کے بعد کیا ہے attract and repel آپ اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کیا کام کرتا ہے تو اس کو select کریں گے اور پھر اس پہ آ کر ہم کہیں پہ click کریں گے یہ ہمارا select ہو گیا ہے یہاں پر ہم دیر تک click کر کے دیکھتے ہیں کچھ نہیں ہوا اوپر کریں گے تو یہ دیکھئے اوپر آ رہا ہے یہ بھی پہلے والے tool کی طرح ہے گھوم رہا ہے لیکن یہ دیکھئے ہم یہاں پہ click کر کے اس کو اوپر لے کے جا رہے ہیں یہ بس یہ last ہے اس سے آگے نہیں جائے گا لیکن اس سے پہلے والا جو tool یہ تھا smear والا تو اس کو آپ جہاں چاہیں وہاں لے کے جا سکتے تھے یہ دیکھئے جتنا دور چاہیں لے جائیے جیسے من کر وہی سے لے جائیے اس میں کہیں کوئی کمی نہیں تھی یعنی دونوں same ہی کام کر رہا ہے تھوڑا بہت ڈیفرینٹ ہے اب اس کے بعد آتا ہے smear tool آپ اس کو click کر کے بھی check کر لیتے ہیں یہ دیکھئے ہمارا smear tool اس کا کیا کام ہے یہ دیکھئے یہ line کو ہی بیچ میں سے جہاں چاہیں وہاں کھیج کے دیکھئے اسی میں سے تھوڑا تھوڑا design نکال سکتے ہیں یہ دیکھئے اور اس کا اوپر point بھی رہتا ہے کہ آپ کو بڑا کرنا ہے کیا چھوٹا کرنا ہے یہ دیکھئے یہاں پہ 5 point ہے اگر آپ کو بڑا چاہیے تو آپ اس پہ click کر کے اس کو بڑا بھی کر سکتے ہیں جو select رہے گا اسی پہ یہ کام کرے گا یہ دیکھئے یہاں پہ ہم کر رہے ہیں تو ابھی کم کم کر رہے ہیں اس کو یہاں سے بڑا کر لیتے ہیں یہ دیکھئے اتنا بڑا ہو گیا اب ہم یہاں پہ click کریں گے یہ دیکھئے کچھ اس طریقے سے ہمارا بنتا چلا جائے گا آپ ایک line کے اندر بہت سارے ڈیزائن تیار کر سکتے ہیں اس کی مدد سے کچھ اس طریقے کا اگر آپ کو border وغیرہ بنانا ہے تو یہ tool آپ کے کافی کام آنے والا ہے تو save tool کے اندر آنے والے ہم نے smooth smear tutorial attract smug سب کو سیکھ لیا اب اس کے بعد rough and tool ہے اس کو بھی ایک بار ہم سیکھ لیتے ہیں تو اس کے لیے ایک اور ہم کو line draw کرنا پڑے گا کیونکہ سارے line کو ہم نے خراب کر دیا outline اس کا موٹا کر لیں تاکہ سمجھ میں آئے 8 point اور آتے ہیں save tool پہ اور last والا rough and tool ہم select کریں گے کافی چھوٹا ہے سمجھ میں نہیں آئے گا تو اس کا بھی point یہاں سے ہم بڑھا لیتے ہیں اور بڑھا کر لیتے ہیں اس کو ٹھیک ہے یہ بڑھا ہو گیا یہ یہاں پہ point ہے کہ کتنا دور تک آپ کو گھمانا ہے کتنے angle پہ گھمانا ہے یہ سارا اوپر آپ کو property bar میں نظر آ جائے گا کچھ اس طریقے کا جگ جگ والا پورا ڈیزائن ہمارا بن جا رہا ہے ٹھیک ہے تو save tool کے اندر آنے والے سبھی tool کے بارے میں ہم نے جان لیا اب اس کو جتنا زیادہ ہم practice کریں گے اتنا زیادہ اس کے بارے میں جانکاری ہوگی تو آگے آنے والے ڈیزائنوں میں اس کا استعمال کیا جائے گا اب اس صرف ہم سب کے بارے میں جان لیتے ہیں اب تیسرا نمبر یہاں پہ ہمارا ہے crop tool تو crop کا مطلب تو سارے لوگ جانتے ہیں اس میں ہی بتا دیتے ہیں اس کو بھی کیونکہ اس کا کام زیادہ نہیں ہے ایک box بناتے ہیں اور اس کے اندر ہم پیلا color بھر لیتے ہیں اور ایک اور چھوٹا سا box بناتے ہیں اس کے اندر ہم red color بھر لیتے ہیں اب یہ دیکھئے red color والا ہمارا اتنا دور تک ہے ہم سوچ رہے ہیں کہ جتنے میں ہمارا پیلا والا ہے اتنے میں ہی red رہے تو ہم دونوں کو slate کر کے اور پھر سے یہاں پہ crop tool پہ آئیں گے اور یہاں سے ہم crop کر دیں گے کچھ اس طریقے سے یہ دیکھئے ہم نے اتنا slate کر لیا اور slate کرنے کے بعد اپنے keyword سے انٹر پریس کریں گے یہ دیکھئے باہر والا سارا حصہ کٹ گیا اور اتنا ہی ہمارا ہمارے پاس design بچا ہوا ہے crop ہو کر کے crop کے اندر knife tool ہے knife مطلب چاکو ہوتا ہے اس سے آپ کسی چیز کو کٹ سکتے ہیں تو اس کو بھی ایک بار دیکھ لیتے ہیں یہ کیا کام کرتا ہے یہاں پہ knife tool ہے اب اس کو ہم یہاں سے یہاں کٹیں گے یہ دیکھئے یہاں سے ہم نے کٹا کٹا نہیں لیکن یہاں پہ ایک dot بن چکا ہے اس کو چیک کرنے کے لیے ہم save tool پہ آئیں گے یہ دیکھئے اور یہاں سے آپ الگ کریں گے یہ دیکھئے ہمارا یہ کٹ چکا ہے ویسے دیکھنے میں نہیں پتا چلنا تھا لیکن یہاں پہ یہ دیکھئے یہ کٹ چکا ہے ٹھیک ہے تو knife tool کے بارے میں بھی ہم نے جان لیا اور اس کے بعد جو اس میں ایک اور چھوٹا سا tool ہے virtual segment delete اس کو تو ہم نے پہلے ہی سکھ لیا تھا پھر سے ایک بار سکھ لیتے ہیں line tool پہ ہی آئیں گے two line اور یہاں سے ہم کئی line بنا لیں گے کچھ اس طریقے سے تاکہ یہ ہمیں سمجھ میں آ جائے یہ دیکھئے اب ہم اگر چاہ رہے ہیں کریں گے اور virtual segment پہ آئیں گے اور یہاں سے صرف اس کو select کریں گے یہ دیکھئے کٹ گیا اس کے اندر کا ہے اسی طریقے سے یہ بار والا بھی ختم کر دیجئے یہ بھی ختم کر دیجئے یہ بھی ختم کر دیجئے جو آپ کو ختم کرنا صرف آپ کو اتنا select کر لینا ہے یہ دیکھئے تو اس کا بھی use ہم نے جان لیا آگے یہ بھی کام کرے گا تھوڑا سا اس میں ایک اور بچ گیا ہے eraser tool یہ کیا ہوتا ہے اس کو بھی جان لیتے ہیں eraser tool پہ ہم click کریں گے اور اب کی ہم اس کو select کریں گے یہ دیکھئے eraser کا مطلب مٹانا ہوتا ہے آپ جتنا مٹانا چاہیں اس کو click کریے اور اس کو مٹا دیجئے جیسے photoshop میں ہوتا ہے نا مٹانے والا اسی طریقے سے آپ اس کو بھی مٹا سکتے ہیں اور مٹانے کے ساتھ ساتھ یہ دیکھئے اس سے بھی آپ کا ایک save بن جائے گا اگر اس style میں مٹائیں گے ادھر در کر کے تو بنے رہی ہے ویڈیو میں اگلا اپیسوڈ آنے والا ہے تو ابھی تک ہم نے اوپر کے یہ سارے tools سیکھ لیے ہیں اب اس کے بعد یہاں پہ آپ کو zoom tools اور ساتھ ہی ساتھ pen tools بھی دیکھ رہا ہے تو zoom tool وہ ہم select کریں گے اور جہاں کو آپ کو zoom کرنا ہے وہاں پہ آپ اس trackے سے drag کر کے چھوڑ دیں گے اتنا حصہ آپ کے سامنے zoom ہو کر کے آ جائے گا پہلے کچھ ہم بنا لیتے ہیں تاکہ یہ ہم کو اچھے سے سمجھ میں آ جائے اب مان کے چلیے یہ یہاں پہ چھوٹا سا ہم نے ایک red circle بلان لیا ہے اور یہ دیکھئے بلکل چھوٹا ہے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو ایسے تو آپ mouse کے scroll button کو بھی اس طرح سے اوپر کریں گے تو یہ zoom ہو جائے گا اور جہاں پہ تیر آپ کر رہے گا وہاں کا حصہ zoom ہو کے آپ کے سامنے آ جائے گا لیکن آپ zoom tool کا استعمال کرنا چاہتے ہیں تو اس کو select کر کے اور یہی پہ ایک بار click کریں گے تو بھی یہ zoom ہوگا پھر سے ایک بار click کریں گے اور zoom ہوگا یا پھر جتنا دور آپ کو zoom کر کے دیکھنا ہے اتنا دوری آپ ایسے select کر لیجئے اور چھوڑ دیجئے تو یہ حصہ آپ کے سامنے آ جائے گا اس کے بعد pen tool ہے یعنی hand والا اور zoom tool کو آپ z پریس کر کے بھی لا سکتے ہیں اور اس کو edge پریس کر کے بھی لا سکتے ہیں اس کا کام یہ ہے کہ آپ mouse سے اس کو پکڑ کے جہاں چاہیں وہاں اس کو move کر آ سکتے ہیں یہ دیکھئے پورا کا پورا آپ کا page اس کو نے اس کو نے یا پھر اس کو نے جہاں آپ چاہیں وہاں کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کی جب آپ بہت بڑی چیز کوئی بنائیں گے تب ضرورت پڑتی ہے تو اس tool کا بھی کام ختم ہو چکا ہے اب اس کے بعد یہاں پہ آتا ہے main ہمارے designing کے tools کا اس میں آپ کو بہت سارے tools دیکھیں گے freehand two point line bezier pen spline polyline اور three point curve جس میں سے سب سے زیادہ use ہونے والا pen tool bezier two point line اور freehand باقی یہ سب کم use ہوتے ہیں لیکن کافی کام کے ہیں تو چلیئے ایک ایک کر کے ان کو بھی ہم سیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے ہم سب کور delete کریں گے تو یہاں سے پورے کو slate کر کے اور delete کر دیں گے پہلے نمبر پر freehand tool ہے جس کا shortcut f5 ہے f5 press کر کے بھی ہم اس tool select کر سکتے ہیں لیکن ہم direct یہ سے select کریں گے اور freehand tool یہ بلکل ایک pencil کی طریقے سے آپ ایک بار pencil کو رکھ کے جیسے جو design چاہے وہ design بنا سکتے ہیں اور جب آپ نے چھوڑا تو یہ دوسری بار بنائیں گے تو یہ دوسری جگہ سے کام کرے گا مان کے چلیئے کہ یہ آپ کا ایک pen ہی ہے یہ pencil ہے اور بلکل free ہے آپ اس کو جیسے چاہے وہ اسے کر سکتے ہیں کنٹرول لے کر کے ہم سب کو delete کرتے ہیں اور ایک بار اس سے کچھ اچھا چیز بنا کے دیکھتے ہیں جیسے کوئی flower بنانا ہے تو آپ اس طریقے سے اس طریقے سے اس flower flower بنا سکتے ہیں کچھ اس پر کچھ یاد رہے اس میں آپ color fill نہیں ہوگا کیونکہ ہمارا outline ہے یہ fill نہیں ہوگا ہے اور اس کو اگر آپ جیسے چاہے بنا کے fill لائکے یہ ہی پہ چھوڑے جس سے یہ بند ہو جائے اس کا node تو اس میں آپ color fill کر سکتے مال کیا جاتا ہے trace یعنی اس چیز کو سامنے رکھ کر کے اور اس طریقے سے آپ اس سے بنانا پڑے تو آپ بنا سکتے ہیں اوپر اب اس سے پہلے جو ہم نے save tool کی مدد سے fire flow بنایا تھا اس کو اگر آپ اس سے بنائیں تو اس کے مقابلے تھوڑا سا یہ easy ہو سکتا ہے کچھ اس طریقے سے ان سب کو ہم delete کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہمارے پاس two point line ہے جس کو ہم نے کئی مرتبہ چیک کر لیا ہے یہ دیکھئے اس کو آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ جہاں بھی line کھچنا چاہیں اس طریقے سے کھیج سکتے ہیں جیسی آپ کی ضرورت ہو اور اگر سوچ رہے کہ سیدھا line آپ کھچ آئے تو آپ control click کر کے اس کے بعد کھچ یہ بالکل سیدھا ہوگا اوپر سے نیچے یا دائیں سے بائیں کچھ اس طریقے سے ان سب کو بھی ہم control ایس select کر delete کر دیں گے اور اس کے بعد آ جاتا ہے bezier tool bezier tool کی مدد سے بھی آپ کوئی بھی چیز کو بلکل same copy کر سکتے ہیں trace کر سکتے ہیں bezier tool کیا ہوتا ہے یہ دیکھئے یہاں پہ click کر جہاں آپ klik کریں گا یہاں klik کریں گا جس طریقے سے آپ کرنا ہو آپ اس کو use کر سکتے ہیں اور یہ تو bezier tool ہے اب اس میں آپ save دینا ہوگا تو پھر سے آپ save tool پہ آنا ہے اب یہاں پہ right klik کر کے اس کو آپ to curve کر لیجئے اور یہاں اس طریقے سے نیچے کر دیجئے اس کو آپ جیسے چاہے اوپر نیچے یا پھر ادھر کا اس طریقے سے مور دیجئے اور ادھر کا اس طریقے دیجئے تو اس طریقے سے بیزر tool سے آپ کوئی بھی design بنا سکتے ہیں ہم لوگ ایک بار بیزر tool کی مدد سے ایک design بنا لیتے ہیں محراب کا ہم یہاں سے بیزر tool لیتے ہیں اور یہاں بیچ کرنا چاہیں ویسا کر سکتے ہیں اب اس چل گیا بیزر کیا ہوتا ہے اور کیسے کام کرتا ہے اس کے بعد paint tool ہے تو paint tool کا بھی وہ کام ہے آپ ایک بار کلک کری اور اس کو جس طریقے سے دے دکھئے موڑنا چاہیں موڑی یا کلک کری جیسے بیزر tool کام کر رہا تھا ویسے لیکن بیزر tool صرف اس طریقے سے کام کر رہا تھا اس میں اگر آپ کو موڑنا ہے تو آپ کلک کر کھ 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 موڑے گا اس طریقے سے کھ 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 موڑے گا تو ان سب کا جتنا زیادہ practice کریں گے اتنا benefit رہے گا اور اس کا property آپ کو اوپر مل جائے گا کسی بھی tool ہے ہمارے پاس بھی spline یہ بھی کمال کا tool ہے اس کو آپ کھ کر کے اوکے کر لیجئے اور یہ دیکھئے اس کو آپ جہاں مرضی اس طریقے سے کھ کر رہیے اور جیسا shape آپ کو بنانا ہو ویسا shape آپ اس طریقے سے یہ بناتے رہیے یہ دیکھئے آپ یہ چھوڑ نہیں رہا آپ کو کھ کر روٹیٹ اور کر ہوتے جا رہا ہے اس پہ کھ کر دیجئے یہ بند ہو گیا اس میں آپ کھلر بھی کر سکتے ہیں اب اگر آپ کو موڈیفائی کر نوڈ جو دیکھ رہے ہیں ان کو پکڑ موڈیفائی کر سکتے ہیں یہ دیکھئے لیکن یہ کر کر اور یہ نوکیلہ بنا لیجئے جس کو بھی آپ کو نوکیلہ کر نوکیلہ کر دیجئے اور یہ پہ آکے کھلک کر دیجئے وہ حصہ نوکیلہ بن جائے گا پھر اس کے بعد موڈیفائی کر لیجئے کچھ اس طریقے سے تو اگر آپ سارے پین ٹول اور وزر ٹول کا جیسے ہم نے یہاں پہ کلک کیا اب کہیں بھی لے جا رہے ہیں تو پہلے کے جو ٹول سے اس میں ہم جہاں پہ لے جاتے تھے تو پتہ نہیں بھی ٹول سے آپ موڈیفائی کر سکتے ہیں بلکل آسانی کے ساتھ دیکھئے کر ہو وغیرہ یا پھر کوئی دوسرا سیب دینا چاہیں تو آپ سیب بھی دے سکتے ہیں تو اب ہی کے لیے اس کو بھی ہم ڈیلیٹ کرتے ہیں یعنی کوئی بھی چیز آپ کو بنانا ہوگا تو وہ اسی جگہ کے یہ ٹول آپ کے کام آنے والے ہیں یا تو فری این ٹول بیز ٹول ٹو پوائنٹ لائن یا پھر پین یا بھی سپلائن یا پولین کسی کو یوز کر کے آپ بنا سکتے ہیں اس کے بعد ایک ٹول بچ رہا ہے تری پوائنٹ کر ہوئے اس گے اور یہ دیکھ ادھر کچھیں گے تو ادھر کچھیں گے تو ادھر اور یہاں پہ چھوڑ دیجئے اسی تر پھر سے کلک کریے اور یہاں پہ کلک کر کے اور کچھ ادھر کھچ لیجئے تو یہ اس طرح کام کر سکتے ہیں جو آپ کو ایزی لگے آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں اور سب کی پروپرٹی آپ کو اوپر دیکھ جائے گی یہ سارے پریکٹیس کرنے والی چیزیں ہیں آگے ہم سب ہی کا پریکٹیس کریں گے کون ٹول سے کیا کام ہوتا ہے تو اب ہی تک ہم نے اوپر کے سارے ٹول سیکھ لیے اب اس کے بعد آ جاتے ہیں یہاں پہ آرٹیسٹک میڈیا ٹول پہ اس کے اندر ہمیں تین ٹول ملتے ہیں ایک تو آرٹیسٹک میڈیا اور دوسرا لائیو سکیچ اور تیسرا سمارٹ ڈراؤوی تو سب سے پہلے آرٹیسٹک میڈیا کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہے یہ دیکھئے ہم نے آرٹیسٹک میڈیا سیلیٹ کر لیا اوپر پروپرٹی بار میں آئیں گے سب سے پہلے پہلے دوسرا اس کے بعد برس ہے تیسرا سپرائر اور چوتھا ہمارے پاس کائلی گرافک ہے اور پانچ ہوا ایک سپیسن تو سب سے پہلے ہم پہلے والے کو دیکھیں گے پریس سیٹ میں آپ یہاں پہ دیکھ لیجئے کچھ اس طریقے کے آپ کو ڈیزائن مل جائیں جو آپ کو پسند آئے یعنی اس میں سٹارٹنگ میں موٹا رہے گا آخر میں جاتے جاتے پتلا ہو جائے گا اور سب سے پہلے والے ہمارا بن چکا ہے یہ دیکھیں یہاں سے موٹا بنتا ہوا آتے آتے لاش تک جاتے جاتے یہ پتلا ہو گیا ہے لیکن یہ کافی پتلا ہے دیزائن تو سمجھ میں نہیں آرہا ہے تو اس کو آپ یہاں اس کے بعد یہاں پہ برس ہے تو ہم ایک بار اس کو بھی چک کریں گے برس پہ کلک کرتے ہیں اور جیسے ہم نے برس پہ کلک کیا یہ دیکھئے برس کے پروپرٹی میں یہاں پہ کائلیگرافی آرٹیسٹک آبزیکٹ سکرول سنسوال اسپلیٹر سیمبل ٹیکسر یہ ساری چیزیں آپ کو مل جائے گی تو سب سے پہلے کلیگرافی پہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں اس کے بغل میں یہاں پہ ان سارے کے ڈیزائن مل جائیں گے کائلیگرافی میں یہ سارے ڈیزائن آپ کو بنے ہوئے ہیں کس ٹائپ سے آپ کو کائلیگرافی کرنا ہے جیسے پہلے ہمارے یہ پاس سیلیکٹ ہے تو اس کو موکھے کریں گے اور یہاں سے آپ کچھ بھی بنائیے تو یہ اسی سیپ میں بنے گا دیکھئے دوسرا والا اس سیپ میں بنے گا ہم نے اسی میں سیلیٹ کر دیا تو یہ چیز ہو گیا اب دیکھیں یہ اس طرح سے بنا ہے اور تیسرے والے کو سیلیٹ کریں گے ایسا بن گیا چوتھے والے کو سیلیٹ کریں گے یہ دیکھیں یہ پتی والا بن گیا اور اس کو سیلیٹ کریں گے ایسا بنے گا تو ایک ایک کر کے آپ سب چیک کر سکتے ہیں کی کس میں کیا ہے اور جیسی آپ کو ضرورت ہو اس ٹائپ سے آپ اپنا تیار کریں گے ٹھیک ہے اب یہاں پہ کیلیگرافک کو چینز کر کے ایک بار ہم آرٹسٹک دیکھ لیتے ہیں آرٹسٹک میں یہ دیکھئے بندی بندی والا آرہا ہے تو ان سب کو بھی چیک کرتے ہیں یہ دیکھئے دارٹ اور یہ والا اس کے بعد یہ والا تو یہ سارا اگر آپ کو کوئی بارڈر بنانا ہے کچھ لکھنا چاہے آپ یہ دیکھئے تو اس سے لکھیں گے تو بھی کافی مست آپ کا دیکھنے والا ہے دیکھ رہے ہیں کتنا ساندار یہ دیکھ تو ان سب آپ کو practice کرنا ہے ہم control کر 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 لیجئے کافی آسان ہے یہ اس میں کچھ بتانے والا نہیں ہے یہ صرف اور صرف practice کرنے والا ہے باقی سب ہم detail میں آگے advance والے میں سیکھیں گے جب ہم design تیار کریں گے تو ابھی تو صرف tools کی زانکاری لے رہے ہیں اس کے بعد live sketch ہے اس کو ہم select کرتے ہیں اور یہ live sketch یعنی آپ اس کو بناتے رہیے یہ بھی آپ کارنر smooth بن رہا ہے اور اس کا properties یہاں پہ ہے آپ جیسا چاہیے properties کے حساب سے آپ smooth دیکھئے 50% ہے تو اس کو کم زیادہ آپ کر سکتے ہیں اور کوئی بھی چیز پیچھے رکھ کر کے فوٹو وغیرہ لا کر کے آپ سیم اس کے جیسا کپی کر سکتے ہیں تو اس کو بھی ہم delete کرتے ہیں اور اس میں اس کے بعد ہے smart drawing shift اور s اس کا سارٹ کٹ ہے اس کو ok کرتے ہیں اور اس سے بھی کچھ بنا کے دیکھتے یہ بھی آپ کا بنانے والا ہے دیکھئے یہ design ہی بنانے والا ہے ٹھیک اور کچھ بھی بنانا چاہیں جو کام pen tool pencil tool اور وز tool کا ہے وہ ہی کام اس کا بھی ہے تو اس کے مقابلے وہ ہی کافی easy ہے اور اس کا بھی property آپ کو دیکھی جائے گا یہ دیکھ لی یہ یہ دیکھ سیپ کو کس طریقے سے اس کچھ چاہیے تھوڑا یا زیادہ یہ سب کر سکتے ہیں اور یہ دیکھ سکتے جیسے ابھی ہم change کر دیتے ہیں یہ ہم نے بنایا یہ دیکھ اور یہاں سے outline کا design ہم یہ select کر لیں تو یہ دیکھ آگیا کنٹرول لے کر کے ہم سب کو delete کرتے ہیں تو اب تک ہم نے اوپر کے سارے tools سیکھ لیے اب اس کے بعد آتا ہے rectangle tool کی باری rectangle کے بعد آپ circle ellipse tool جیسے بولتے ہیں اور پھر اس کے بعد آپ پولیگن tool اب ان تینوں کو ہم آگے سیکھیں گے تو اب باری آتی ہے rectangle tool کی ہم چھلیے اب rectangle tool کے بارے میں جان لیتے ہیں f6 اس کا shortcut کی ہے آپ اپنے keyboard سے f6 پریس کریں گے تو بھی یہ select ہو جائے گا اس سے کیا کیا بنے گا آپ جب اس پہ mouse لے کر آگے تو یہ دیکھیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے draw square یعنی آپ اس square بن سکتے ہیں and rectangle rectangle ہی بنا سکتے ہیں by dragging the drawing window یعنی صرف اس کو select کرنا اور drag کر یعنی دیکھئے یہاں سے آپ اپنی مرضی کے حساب سے چھوٹا بڑا پتلا موٹا جیسا بنا سکتے ہیں جہاں پہ یہ چھوڑیں گے بن جائے گا کچھ اس طرح پتلا آپ نے بنا لیا اب اگر آپ shift پریس کر کر کے اور اس کے بعد کھچیں گے تو یہ چار طرف بڑھے گا اگر آپ ادھر کھچیں گے دیکھئے دونوں سائٹ کا بڑھا ہو رہا ہے کونے پہ کھچیں گے تو چار طرف کا بڑھے گا اسی طریقے سے آپ shift کے ساتھ کریں گے تو یہ چار طرف کا بڑھے گا اور اگر آپ control دبا کر کے اور box بنائیں گے تو یہ بلکل square بنے گا یہ دیکھئے بلکل برابر چاروں طرف سے برابر رہے گا چھوٹا بڑھا نہیں رہے گا shift میں کیا ہو رہا تھا ایک طرف زیادہ اور ایک طرف کم ہو سکتا ہے ٹھیک ہے کچھ اس طریقے سے لیکن دونوں طرف بڑھ رہا تھا اور بینہ shift اور control کے آپ جدھر بڑھائیں گے ادھر بڑھے گا control کے ساتھ چاروں طرف کا برابر بڑھے گا ٹھیک ہے سب کو delete کرتے ہیں اور پھر ایک box بناتے ہیں آپ rectangle tool کے ذریعے بہت solid design کر سکتے ہیں جیسے آپ چاہیں تو اس سے computer بنا سکتے ہیں تھوڑا سا اس کو ایسے کر دیجئے اور نیچے یہاں پہ اس طریقے سے کر دیجئے اور یہاں پہ آپ ایک ایسا یہ دیکھئے ایک monitor آپ کا تیار ہو گیا اندر بھی آپ ایک ایسے بنا لیجئے اب save tool کے مدد سے اس کو اندر کچھیں گے تو کارنر ہے وہ راؤنڈ ہو جائے گا یہ دیکھئے اوکے کرنے سے وہی کلر ہوگا اور اس کا جو outline ہے اس کو آپ بڑھانا چاہیں یہاں پہ آتے ہیں اور یہ دیکھئے یہاں سے ہم اس کا outline بڑھا لیں گے یہ موٹا ہو گیا outline کا یہ position outline کا design ہے اگر یہ change کرنا ہو تو اس پہ click کر یہ دیکھئے یہاں change کرنا ہے جیسے rate کرنا ہے تو rate پہ right click کر یہ change ہو گیا لیکن ہم نے پیچھے والے میں color بھرا اور اس اوپر والے میں ہم نہیں بھرا جس کو ہم نے round کیا ہے تو اس میں بھی color دیکھ رہا ہے جب یہ fill نہیں ہے کیونکہ میں کوئی color نہیں تو پیچھے کا color دیکھ رہا ہے ہم اس کو select کر کے اس میں کچھ بھی بھر سکتے ہیں یہ دیکھئے پیلا ہو گیا اگر اس کا outline آپ ختم کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ آئیے اور none پہ right click کر دیجئے اس کا outline ختم ہو جائے گا اس طرح سے نیچے والا کا outline آپ ختم کر سکتے ہیں اور اس کو black fill کر سکتے ہیں کچھ اس طرح سے تو اس طرح سے آپ rectangle tool کے ذریعے بہت سی چیزیں بنا سکتے ہیں جیسے آپ کو اگر کوئی گھر کا ڈیزائن بنانا ہے مان لیجئے ایک house تو آپ اس طریقے سے کریں گے اور ایک cartoon style کا clip art آپ کو بنانا ہے control Q کر دیجئے اس کو اور shape tool پہ آجائیے اور اس کو دیکھئیے یہاں کھج کے لائکے چھوڑ دیجئے میٹ پوائنٹ ہے اور اس پہ double click کر دیں گے تو یہ ختم ہو جائے گا یہ دیکھئیے ہمارا گھر اس طریقے سے اور اس کو چھوڑا سا بیچ میں آپ کر دی گئے یہ ہو جائے گا آپ کا دروازہ اس میں بھی color fill کرنا چاہئے تو color fill کر سکتے ہیں تو آپ خود سے practice کر اور rectangle tool سے جتنا design آپ چاہئے اتنا design کر سکتے ہیں کیونکہ آپ پتہ ہی ہے save tool پہ آئیں گے اور اس کو control q کر لیں گے تو جہاں جتنا چاہئے node بنائیے جو کچھ آپ بنائیے آپ کو سب کچھ چیئے پہلے آپ سیکھ دیں گے یہ دیکھئے ختم ہو گیا اب اس کے بعد باری آتی ہے circle کی یہ ہے ہمارا circle جسے ellipse tool بولتے ہیں اور f7 سے آپ اس کو select کر سکتے ہیں تو اس کا کام گولہ ہی بنانا ہے آپ منولی کچھیں گے تو جیسے آپ کی ضرورت ہوگی آپ ویسے کچھیں گے control کے ساتھ کچھیں گے تو perfect آپ کا گولہ بنے گا shift کے ساتھ کچھیں گے تو چھوٹا بڑا جیسے اس میں ہو رہا تھا ویسے ہی اس میں ہو گا لیکن ایک چیز اور ہم سکھ لیتے ہیں ان سب کھ delete کرتے ہیں اور یہ دیکھئے یا تو آپ rectangle ہی لے باتا ہے property bar یہ پہ دیکھئے اس پہ click کریں گے تو یہ ایسا design بن جائے گا لیکن اب نہیں بنا save tool پہ آپ select کرنا ہے اور اس کو اندر کھیچنا ہے یہ دیکھئے یہ ہمارا بن گیا اب ہم اس پہ click کریں گے تو ایسا بن ہو گیا اب ہم یہ پہ weld کریں گے یہ دیکھئے weld کرنے سے دونوں ایک میں جھوٹ گیا ٹھیک ہے weld ہو گیا یعنی ان دونوں کا welding ہو گیا دونوں ایک ساتھ جھوٹ گئے control z کرتے ہیں weld کے بغل میں یہاں پہ trim ہے ہم جب trim پہ کلک کریں گے تو عیسہ اور یہ عیسہ بیچ میں سے کٹ کے الگ ہو گیا اس کو آپ ہٹا دیں گے تو بھی یہ ایسا رہے گا ٹھیک ہے تو اس طرح کو slate کریں گے اور یہاں سے کھٹیں گے تو یہ دیکھیں صرف ہمارا یہ موڑے گا اور اس کو slate کریں گے تو یہ موڑے گا یہ ساری چیزیں ہم نے save tool میں سیکھ لی ہے تو اس میں ہم کو سیکھنے کی کوئی بہت ضرورت نہیں ہے دونوں کو slate کر کے یہاں پہ آپ نے trim سیکھ لیا weld بھی سیکھ لیا آپ نے اور اس کے بعد یہ intersect simplify یہ سارے افسن ہیں ان کو بھی ہم آگے سیکھیں گے تھوڑے سے advance والے میں basic اب ہم tool کے بارے میں جان رہے tool ہو گیا اور circle بھی ہم نے جان لیا کی کیا ہوتا ہے سب کو select کر کر ہم delete کرتے ہیں اس کے بعد آتے ہیں تو یہاں پہ common shape tool ہے یعنی already بنے بنائے ہوئے اس میں آپ کو shape مل جائیں گے جب بنے بنائے ہوں گے تو آپ کا time بچے گا آپ چاہیں تو in sara shape rectangle or ellipse tool سے بنا سکتے ہیں لیکن time بچانا چاہتے ہیں تو use کر سکتے ہے اس میں آپ کو کیا ملے گا draw ring circle cylinder and other shape click کر کے ایک بار دیکھتے ہیں ہم اس پہ click کرتے ہیں اور اس کا جو property ہے آپ کو یہاں پہ دیکھ جائے گا یہ دیکھ جب اس پہ click کریں گے تو اس میں کیا کیا آپ کو ملے گا یہ دیکھئے basic shape میں ہے اس کو slate کر کے اور آپ بنائیے یہ دیکھئے پہلے سے ایسا بنا آرہا ہے پھر اس کو slate کر کے دوسرا آپ کو اپنے ساتھ پہ لینا پڑے گا کہ دونوں طرف چار طرف کا برابر ہو پھر دونوں کو slate کر کرنے کے بعد یہ دیکھئے بن گیا ہمارا لیکن پہلے سے ہی بنا تھا تو یہ پر فیکٹ بنا ہے اس طریقے سے یہاں پہ دیکھئے آپ کا سلینڈر ہے اس کو بنا سے بنا سکتے ہیں یہ دیکھئے ہم نے rectangle لے لیا اور یہاں پہ آتے ہیں control کے ساتھ ایک گولہ بناتے ہیں بلکل پر فیکٹ کچھ اس طریقے سے rectangle جو ہم نے بنایا ہے اس کو slate کر کے save tool پر آئیں گے اور یہ والا سلیٹ کریں گے اور shift کے ساتھ یہ والا اور دونوں کو اندر کچھیں گے یہ گولہ بن جائے گا یہ ہوگیا ہمارا اب ہم نے یہاں پہ دیکھا تھا ایک virtual segment delete tool اس کو slate کریں گے یہ دیکھئے اسی کی طرح ہم نے یہاں پہ بنا لیا سب delete کرتے ہیں اور save دیکھ لیتے ہیں اور وہ کسے بنے گا وہ بھی جان لیتے ہیں save tool پہ کلک کرتے ہیں common save tool پہ اور یہاں سے آ جاتے ہیں ہم دیکھئے یہاں پہ اور بھی بنا ہوا ہے paper مورا ہوا آپ کو لینا ہے تو ایسے بنا دیجئے یہ دیکھئے مورا ہوا پر اس میں بھی آپ کلر وغیرہ کچھ بھی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے پھر اس کے بعد اس میں آپ کا دیکھئے ایموجی یہ ایموجی بنا ہوا ہے یہ ساری چیزیں آپ بنا سکتے ہیں یہاں پہ دیکھئے دبل گولہ آئے یہاں پہ heart بھی آپ کا بنا ہوا ہے یعنی دل تو اس کو بنانے میں آپ کو کافی ٹائم لگے گا اور اس دل سے آپ جو بھی چاہیں فول بنا سکتے ہیں جیسے ایک بار اس پہ کلک کریے اور اس گولے کو کھچھ یہاں پہ لائیے اور کنٹرول کے ساتھ اس کو یہاں لائیے رائٹ کلک کریے ڈبلی گے نہیں اس پہ کلک کرتے ہیں اور یہ دیکھ لیے آپ کو ایرو بنانا ہے تو یہاں بہت سارے ایرو بنے ہوئے ہیں ان سب کو آپ لے کے اور ڈراغ کر سکتے ہیں فلو چارٹ کا کوئی یہ تھوڑا سا ٹف ہے میں اس کو بنا کے پھر اس والے پارٹ کو ختم کرتے ہیں آگے سکھیں گے یہاں سے ہم کو ایک ریکٹنگل لینا ہے اس طریقے سے میں بلکل ایسے ہی آپ کو سکھانے کیلئے لے رہا ہوں بینہ کوئی سائز ہوگا رہے گا آپ جب کام کریں تو اپنا سائز ضرور فکس کریں سائز فکس کر لیں گے تو زیادہ اچھا رہے گا پھر اس کے بعد یہاں سے بھی یہاں تک ایک ریٹنگل ہی بنائیں گے اور اس کو کنٹرول کیو کر دیں گے سیپ ٹول پر آئیں گے اور یہاں پر دبل کلک کریں گے بیچ صرف ان سب کو سیلیٹ کریں گے کنٹرول جی سے ہم گروپ کر لیں گے اور یہاں سے ادھر لائکے رائٹ کلک کریں گے کنٹرول کے ساتھ تاکہ کنٹرول ہی دبائے رہیں گے اور چھوڑ دیں گے پر فکس یہ دیکھئے وہی چیز ہم نے اس کے اندر بنا لی تو ساری چیز آپ بنا سکتے ہیں آپ کو practice کر نا ہے سرپ میں ٹول کے بارے بنا بتا رہا ہوں گے کیونکہ بیسک کورس ہے آپ سب پتا ہو جائے کس سے کیا ہوتا ہے باقی اس کے آگے ایک جو کونہ بنا ہو ہے اس پہ بھی کلک کر کے وہ سارے چیز یہ سکتے ہیں جو اوپر آپ کو نہ ملا تھا یہ دیکھئے یہ پہ پولیگن ٹول ہے آپ اس پہ کلک کر دیجئے اس سے پولیگن بنے گا پانچ نوڈ چھے نوڈ آپ کرنا ہے یعنی چھے کلک اس پہ کلک کر دیجئے چھے بنے گا ٹھیک گمانا ہے تو یہاں سے گمان لیجئے روٹیٹ کرنا ہے یہاں سے آپ روٹیٹ ہو جائے گا پہ پانچ ڈگری نبی ڈگری جتنا آپ گمان ہے کچھ اس طریقے سے پھر اس اور اس کو دیکھئے اوپر کچھیں گے تو یہ کم ہو جائے گا اندر کچھیں گے یہ بلکل ایسے پتلا ہو جائے گا تو یہ ہو گیا ہمارا اس کے بعد اس کو سلیٹ کریں گے اور یہاں سے ہم سپائرل بنائیں کچھ اس طریقے سے اگر آپ منوری اس کو بنانا چاہے تو والا ڈیزائن جو ہوتا ہے آپ اس سے تیار کر سکتے ہیں یہ تیار کر دی ہم نے اور اس کو ایک بار کر کے آپ کو دکھا دیتا سکتے لیجیے پریکٹس بھی ہو گا ٹینسن لینے کا کوئی ضرورت نہیں ہے اور اس کے بعد یہاں پہ تھا جس کو ہم نے پہلے سلیٹ کر لیا تھا یہ ہو گیا اور پھر اس کے نیچے پہ ایمپیکٹ ٹول ہے جو کی لیٹیس ورزن میں ملے گا نیچے ورزن میں نہیں ملے گا یہ دیکھ اس کو ہم سلیٹ کر کے جیسے ہی بنا جیسے پرکاس ہوتا ہے کوئی نیچے سے پرکاس آرہا ہے ایسا آپ کو کچھ بنانا ہے تو بنانے میں کافی اس کو ٹائم لگتا ہے لیکن اس میں پہلے سے یہ بنا بنایا ہوا ہے تو یہ کافی اس ٹول کی مدد سے ہم کوئی بھی چیز یا تو آئیڈ کر سکتے ہیں یعنی ٹائپ کر سکتے ہیں لکھ سکتے ہیں یا پہلے سے اگر کوئی پیرا گراف لکھا ہو ہے تو ایڈیٹ کر سکتے ہیں ساتھی ساتھ آرٹیسٹک ٹیسٹ کو بھی ایڈیٹ کر سکتے ہیں ٹیسٹ ہم نے لکھ لیا اب مان لیجئے یہ ہمارا پہلے سے لکھا ہوا ہے چاہے جتنا بھی ہو جو کچھ بھی ہو اگر اس کو ایڈیٹ کرنا ہے تو ہم سیلیٹ کریں گے اور پھر اس ٹول کو آکے سیلیٹ کریں گے یہ دیکھیں جیسے سیلیٹ کریں گے یہ کرسر ہمارا آ گیا back space سے اس کو ایڈیٹ کر سکتے ہیں کچھ اور لکھنا چاہے تو اس میں ہم اپنا لکھ سکتے ہیں ٹھیک دبل کلک کر اس کو سیلیٹ کر یا تو کارٹ دیں گے یا تو کچھ آپ لکھیں گے تو آٹومیٹک وہ ہٹ جائے گا اور جو پروپرٹی آپ کو اوپر مل جائے گا یہ پہ دیکھئے آپ font change کر چاہے تو font یہ س چینج کر سکتے ہیں یاد رہے font تب ہی change ہوگا جب آپ test select ہوگا یہ دیکھئے ہم نے ایسے select کیا font change کریں گے تو کوئی اثر نہیں کرے گا کیونکہ یہ سب select نہیں ہے یہ اگر select ہوگا تو ہمارا ایسا دیکھے گا یا پھر pick tool سے select ہونا چاہیئے یہ test ہے یہ دیکھئے اور یہ pick tool ہے سب پہلا والا tool اس select رہے گا تب آپ font change کریں گے یہ change ہو گیا اور اگر test tool سے آپ اس کو کی ہے تو یہ change دیکھئے ہمارا cursor یہ سب select نہیں ہے تو اگر یہ change نہیں ہوگا دیکھئے change نہیں ہوگا لیکن اس کو select کر لیں گے اس طریقے سے اور اس کے بعد ہم change کریں گے تو یہ change ہو جائے گا کچھ اس طریقے سے اور font کا size یہاں پر ہے آپ کا اس کے لئے بھی وہی چیز select ہونا چاہیے آپ size change کر سکتے ہیں ایسا ہی font کو یہاں سے bold کر سکتے ہیں یہاں سے italic اور یہاں سے underline ساتھی ساتھ اس کے بغل میں اس کا alignment ہے یہاں سے left center یہ دیکھئے center میں ہو گیا اور اسی طریقے سے right یا force justify یا force justify مطلب ادھر سے ادھر پورا برابر رہے گا بیچ میں automatic اپنے حساب سے اس پر چھوڑ دے گا outline سے اٹا دیجئے تو یہ تو ہو گیا ہمارا test add کرنا یہ جو test ہے یہ artistic test ہے یہ پہ جب ہم پہ کلک کئے تھے یہاں پہ mouse لائے تھے تو لکھا تھا نا کہ آپ یا to add کر یا edit کر یہ پیرا graph کو یا پھر artistic test کو تو یہ ہمارا artistic test ہے آپ اس کو paragraph کر سکتے ہیں pick tool سے select کر رائٹ کلک کر یہ دیکھ دیکھ ہوا ہے convert to paragraph test control f add سے بھی ہو جائے گا یہ دیکھ ہم نے کیا یہ ہو گیا ہمارا paragraph جب paragraph test رائے گا تو اس کے چاروں طرف آپ کو ایسا پتلا پتلا ڈاٹ والا یہ border دیکھے گا یہ دیکھ ہے ٹھیک ہے تو اس کو بھی paragraph test ہے اس کو بھی آپ اس tool سے edit کر سکتے ہیں یا پھر write کر سکتے ہیں یہ دیکھ ہم یہاں پہ notice کر سکتے ہیں پہلے ان سب کو ہٹ دوں اور اس کا justify ہمارا none کر دیتے ہیں یہ اب edit ہو گا test tool کو select کر یہ دیکھئے select ہو رہا ہے لیکن right click کریں گے تو یہاں پہ اور بہت سارے option دیکھ رہے ہیں اوپر option آپ سے چیک کریں سکتے لیا لیکن right click کرنے پہ اس کو paragraph میں convert کرنا اور artistic میں convert کرنا آپ نے دیکھ chute کو بھی باقی کچھ اس میں نہیں ہے آپ کچھ practice کر یہ صرف basic ہے تھوڑا تھوڑا ہر چیز کے بارے میں جان لیتے ہیں بہت زیادہ ڈیٹیل میں بنانے لگیں گے تو ویڈیو بہت زیادہ لمبا ہو جائے گا پھر اس کے بعد یہاں پہ چھوٹا سا جو سب کے اندر الگ الگ یا پھر الگ الگ چیز آپ یہاں پہ set کر دیجئے ٹھیک ہے اور اس table کا جو property یہ اوپر ہے آپ دیکھئے یہاں پہ چار اور چار میں لیا ہے تو ادھر بھی چار ہے اور ادھر بھی چار ہے آپ اگر اگر اوپر سے نیچے پانچ کرنا چاہتے ہیں تو پانچ کر دیجئے یہ دیکھئے ایک کرنا چاہتے ہے تو اس کو ایک کر دیجئے اسی طریقے سے ادھر کا ایک کرنا چاہتے ہیں تو یہ اوپر سے آپ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اور اس کا جو کلر ہے یہاں پر آؤٹ لائن کا کلر چینج یہ باکس کا کلر ہمارا چینج ہو رہا ہے آپ یہاں سے بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھئے ٹھیک ہے رائٹ کلک کر کے اس کا بیگراؤنڈ بھی چینج کر سکتے ہیں تو کلر تو ہم نے جو سکھا ہے وہی ہے باقی اس میں کچھ نہیں ہے یہاں پہ باہر کا ہوا تھا اندر والا یہ لائن نہیں ہوا تھا بلیک کریں گے تو بلیک ہو جائے گا اور اندر کا کلر ہٹ آئیں گے یہاں سے ہٹ جائے گا تو یہاں سے آپ اس کو کر سکتے ہیں پھر اس کے بعد نیچے آتے ہیں یہاں پر ایک چھوٹا سا ہی لائن بنا ہوا ہے اور لکھا ہوا ہے اس کا یوز کیا ہے اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں یہاں سے دیکھئے ہم ایک لائن ڈراغ کرتے ہیں ہم نے اوپر لائن ڈراغ کیا آپ ماؤس کو نیچے لے کے آرہ رہے ہیں دیکھ بہت کم پڑتی ہے مجھے نہیں پڑی تو مجھے اس کا زیادہ یوز نہیں پتا اور اس کا بھی آپ پر پورا یہاں پہ دیکھ مانسن والے ہی ہے 3 پوائنٹ کال آؤٹ جو ہے یہاں پہ کلک کر کر اوپر لائیں گے یہاں پہ یہاں آگئے یہاں پہ کلک ہو گیا تو یہ بھی کچھ اسی طریقے سے ہے یہاں پہ آپ خود کی مرضی سے جو چاہیں وہ لکھ سکتے ہیں یہ دیکھ تیر بن گیا یہ آپ کو چارٹ بنانے میں کافی کام آئے گا یہ دیکھ آٹومیٹک یہاں پہ ایک تیر بن جا رہا ہے اس کے بعد یہاں پہ چھوڑے ہیں اور یہاں پہ لکھنے والا افسان آیا ہم نے کچھ ٹائپ کر دیا تو یہ ٹائپ ہو گیا یعنی اوپر والے میں ایک بار دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ کلک کر کے ہم یہاں پہ چھوڑے تھے تو آٹومیٹک یہ اس کی دوری بتا دیا تھا تی تی دسم لو 77 ایم 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 ہے اور دونوں طرف دکھا رہا ہے اور لکھنے کے لیے افسان دے یا تا کہ آپ اپنی مرضی سے جو چاہیں وہ کنیکٹ کر دے گا یہ ہمارا کنیکٹ ٹول اس کو ہم یہاں سے کچھ نہیں ہوا سیمپل سا لائن بنا ہے لیکن یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ لکھا ہوا تھا تو اپزیکٹ کو یہ کنیکٹ کرے گا تو اس کے لیے ہمارے پاس اپزیکٹ ہونا چاہیے بھائی تو یہاں بنا ریڈ کلر کا ڈاٹ دکھا رہا ہے یعنی اس کے جتنے ڈاٹ ہیں سارے ریڈ دکھا رہا ہے اس میں دیکھیں آپ کو ساپ دکھے گا یہ ٹھیک ہے تو یہاں سے کلک کر دیجئے دیکھیں آٹومیٹک آگیا ایسا یہاں کلک کر دیجئے اور یہی نہیں اوپر آ جاتے ہیں تو رہے یہ دیکھیں اس کو اس میں کنیکٹ کر دیجئے ہو گیا ایسے اس کے بعد یہاں پہ رائنڈڈ رائٹ انگل ہے اس کو بھی چیک کر لیتے ہیں تو اس کے لیے ہم یہاں سے سریٹ کریں گے اور لا کر کے ہم اس میں کر گے یہ دیکھ 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 رہے ہیں اس کے نیچے جو اپسن ہے یہاں پہ آتے ہیں اس میں لکھا ہوا ہے سیڈو ٹول اور اس کے نیچے لکھائے اپلائی سیڈو بیہائنڈ بیلو اور انسائیڈ ابزیکٹ یعنی یہ سیڈو ٹول کسی بھی چیز کے اندر آپ اس سیڈو ڈال سکتے ہیں جیسے ہم بینے ہوئے ہیں یہ دیکھئے ایسا آپ کو سیڈو چاہیے اس پہ کلک کر دی گئے یہ پہ جیسے آپ ماؤس کو اوپر نیچے کریں گے آپ دیکھتا رہے گا ایسا سیڈو آپ چاہیے تو جس سیڈیل چاہیے تو یہاں سیلیٹ کر کے وہ ہی لے سکتے ہیں نہیں تو آپ خود سے ڈراغ اڈ ڈراب کر بنا سکتے ہیں اور اس کا جو بلینڈنگ موڈ ہے وہ یہاں پہ ہے کہ آپ کو نارمل ایڈ یا سب ٹرائکٹ ملٹیپلائی جو کچھ بھی چاہیے سیڈو کا کلرر چینج کرنا ہے تو یہاں پہ آپ یہاں سے پیلا ہرا نیلا جیسا چاہیے ویسا کر سکتے ہیں یہ دیکھئے پیلا کر دیا ہمارا سیڈو پیلا ہو گیا اس کا فیدر ہے یہاں پہ ایک ہے آپ اس کو سات پندر بیس جیسا چاہیے ٹرانسپیرنسی آپ کو یہ نظر آل ہے ہلکا دکھ رہا وہ ہے یہ ساری جو ڈوٹ ہے اس پہ کلک کریں گے تو اس میں بہت سارے ٹول ہیں سیڈو کے باد یہاں پہ کانٹور ٹول ہے یہ دیکھ لیتے ہیں یہ جیسے ہمارا گولہ بنا ہو ہے یہ ہو سکتا ہے آپ کے پاس ریکٹنگل ٹول ہی ہو یا پھر کچھ بھی ہوں کانٹور تھا تو یہاں پہ بلائک فیل ہے اور جتنا آپ کو چاہیے اگر دو چاہیے تو یہ دو پہ کلک کریے یہ دیکھیں آٹومیٹک بن رہا ہے اس میں آپ کلر فیل ہو جارہا تو سمجھ میں اچھے سے نہیں آرہا ہوگا ایک باکس بناتے ہیں ٹھیک ہے یہ باکس ہو گیا اور پھر سے ہم کانٹور ٹول کو سیلیٹ کریں یہ جو باکس ہے یہ باکس آپ اس کے اندر یا باہر بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے لیے یہ ہے سائز ہمارا ہم نے تین لے لیا تھا آؤٹر چاہیے دیکھئے بیچ میں چاہیے تو اس پہ کلک کریے دیکھئے ہمارا یہاں پہ بیچ میں بن گیا ٹھیک ہے چھ یہاں پہ سٹیپ تھا تو چھ بن گیا کنٹرل جیٹ کریے اور یہاں پہ اس کے بغل میں inside counter لکھا اس پہ کلک کریے یہ دیکھئے اس کے اندر ہمارا بن گیا تین ایک دو تین تین counter بن گیا کیونکہ ہم نے یہاں پہ تین جتنا حصہ ادھر چھوٹا اتنا ادھر اتنا ادھر اتنا ہی ادھر یعنی بلکل perfect تو اس چیز کو آپ test میں بھی کر کے کافی کمال کا test بنا سکتے ہو جیسے ایک بار میں کر کے دکھا دیتا ہوں ٹھیک یہ میں نے tr لگ دیا font بول لے لیتے ہیں ہم خند font اور اس کو بڑھا کر دیتے ہیں اور اس میں ہم کلر rate بھر دیتے ہیں اس کے بعد کاؤنٹور پہ آتے ہیں اور یہاں سے چار ہے پہلے اس کو دو کر لیتے ہیں یہ دیکھ بھی کچھ اس طریقے سے بعد میں آپ چینج کر سکتے ہیں تو right click کر کے یہاں سے break contour apart کر دیں کنٹرول K سے بھی کر سکتے سار cut کی ہے اب یہ سارا کا سارا الگ ہو گیا اس میں آپ کچھ اور black fill کر دیجئے سب میں black fill رہا ہے right click تو صرف outline اس کا black کر دیجئے یہ ایسا دیکھے گا آپ کا outline کی طرح اور اس کا جو یہ corner ہے کافی سار ہے اس کو بھی آپ round کر سکتے ہیں دوبارہ ہم try کرتے ہیں پہلے ہی کرنا تھا ہم یہ یہ پہ right click کر اس کا duplicate بناتے ہیں اور اس کو باہر کر دیتے ہیں black color fill کرتے ہیں اور یہاں سے contour پہ آتے ہیں اور اس کو پہلے ہم ایک کر لیتے ہیں control z کرتے ہیں اور یہاں سے ہم باہر drag کریں گے یہ دیکھئے کچھ اس طریقے سے اور اس کے بعد یہاں سفر fill کر دیا اب اس میں ہم سیڈو رال دیں گے دیکھئے کتنا مصد لگے گا اس پہ کلک کریں گے سیڈو پہ آتے ہیں اور پھر پی آتے ہیں اس مال گلوس ریٹ کریں گے اور یہاں سے بلیک کریں گے پورا سیڈو اپنا اور یہاں پہ جو اس کا بیس پر تین ہے اس کو ہم سیون کر لیتے ہیں اور یہاں بھی ہو گیا ہمارا ایک اس ٹکر والا ڈیزائن ٹھیک ہے تو کچھ اس طرقے سے انٹریسٹنگ چیزیں آپ بنا سکتے ہیں بھائی یہ بیس ہے نا ایڈو آنس میں کافی مزا آئے گا جب آپ کام کرو گے لیکن ہر ایک ٹول کے بارے میں پہلے جان لو delete کرتے ہیں سب کو سائیڈو ٹول ہم نے دیکھ لیا کانٹوار دیکھ لیا کانٹوار میں بھی بہت کچھ چھوٹا ہوگا صرف آپ سمجھ لیجئے کس میں کیا ہے تو بلینڈ کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ کئی چیزوں کو بلینڈ کرے گا تو اس کے لیے ہمارے پاس چیز تو ہونی چاہیے نا ایک بار پڑھ لیتے ہیں کہ انہوں نے کیا لکھا ہے یہاں پہ لکھا ہوا blend object by creating a progression of intermediate object and color آپ color کو بھی کر سکتے ہیں یا پھر کوئی object بھی کر سکتے ہیں تو پہلے ہم object بناتے ہیں یہاں پہ ایک ہمارا چھوٹا سا گولہ بنے گا اور اس میں ہم fill کر دیتے ہیں red outline اس کا ہٹا دیتے ہیں اور اسی گولے کو ایک بار یہاں لکھے تھوڑا سا چھوٹا کر اور اس کو پیلا کر دیتے ہیں اب blend tool پہ اور اس کو select کریں گے یہاں سے پکڑ کھیچ کے اس پہ چھوڑ دیں گے یہ دیکھئے ہوگی ہمارا blend پورا لگاتا لیکن یہ کافی زیادہ ہے اس لئے سمجھ میں آپ کو نہیں آرہ ہے یہ blend جو ہوا ہے تو بیچ میں کتنے پارٹ یعنی کتنے اور گولے بنے ہیں اوپر دیکھیں یہاں پہ چھوڑ لکھا ہوا ہے تو آپ چھوڑ کو چاہیں تو پانچ کر دیجئے انٹر کر یہ دیکھئے پانچ بنا ٹھیک ہے اور کم کرنا چاہیں تو کم کر دیجئے اور کم کر دیجئے یہ دیکھئے اب کتنا مچت لگ رہے ہوگی یہ آپ چاہیں تو ایک بار اس کو یہ کر دیجئے اور یہ والا گولہ پکڑ کے یہ لائیے اور اس کو تھوڑا سا کنٹرول کے ساتھ ادھر گھوما کے یہ ادھر اور رائٹ کلک کر دیجئے اور کنٹرول آر کر دیجئے واؤ اٹس ویری نائس دیکھ رہے نا کتنا بیسٹ ڈیجائن بن گیا تو بھائی یہ سب تو ایروانس میں آپ کو دیکھنے کو سیکھنے کو ملے گئی لیکن ابھی بھی تھوڑا سا مل جائے تو مزا آج سیکھنے ملے تو بورنگ ٹائپ کا لگے گا کیونکہ پچھلا پارٹ کافی بورنگ گیا مجھے خود اچھا نہیں لگا تو بلینڈ یہاں پہ ایک باکس بنا لیتے ہیں اور دیشٹورٹ پہ سیلیٹ کرتے ہیں اور یہاں سے آپ دیکھئے اندر کچھیں تو ایسا بن رہا ہے اور باہر کچھیں تو ایسا بن رہا ہے تو یہ ہے ہمارا دیشٹورٹ ٹھول ٹھیک کچھ اس طریقے سے یہ دیکھو دیشٹورٹ ٹول دیشٹورٹ ٹول سے ہم ایک اور چیز بناتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں ٹاکی مزہ آئے دیشٹورٹ ٹول سے یوز کرنے کے لیے ہم آجاتے ہیں پولیگن ٹول پہ وائی ہمارا سورٹ کٹ کی ہے اور یہاں سے بنا لیتے ہیں ایک پولیگن اور سیپ ٹول پہ آئیں گے آئیس یہ دیکھ رہے ہو نا دوست ہم نے کتنا آسانی کے ساتھ ایک فلاور بنا لیا اب دوسرے ٹول کی مدد سے بناتے تو ایسا بنتا نہیں بنتا بھی کلر کر دیتے ہیں اور یہاں سے آؤٹ لائن ہٹا دیتے ہیں بلین ٹول کا اس میں بھی ایک استعمال کر لیتے مست لگ رہا ہے تو کچھ اس طریقے سے آپ کو ایکسپریمنٹ کرنا ہے اور سیکھنا ہے مجھے امید ہے کہ یہ آپ کو اچھا لگا ہوگا پہلے کے جو مطلب پیچھے اب تک جو دیکھتے آ رہے ہوں گے بہت سارے لوگ تو چھوڑ چلے گئے ہوں لیکن جو دیکھ اور پھر اس کے بعد دیکھئے تو یہ ساری چیزیں آپ سے پریکٹس کر جان سکتے ہیں ان سب کے بارے میں اب جتنا ایڈوانس شروع میں لے کے چلے ہیں اتنا ایڈوانس اب نہیں لے کے آ رہے بھائی کیونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ ویڈیو کافی لمبا ہو رہا ہے تو اس کے نیچے آتے ہیں کیا ہے اس کے نیچے ہے آپ کا envelope ٹول یہ بھی آپ کے کسی بھی box پہ کام کرے گا یہ ہمارا box ہو گیا اور یہ ہو پہ بھی کام ہے لیکن automatic یہ سب پہ سیپ ٹول کام کر دیا ہے ہم کنٹرول کیوں کرتے تو یہ چیز آتا یہ اپنے سے بنا دیا ہے اس پہ کلک کر دیکھ لیجئے جیسے آپ بنائیں گے وہ اسے یہ بنتا جائے گا تو اس کی مدد سے بھی آپ کچھ بنا آسکتے ہیں یہ دیکھئے ایک فیتا ٹائپ کا ہم نے بنا دیا جب کلر ہو کر کریں گے اس میں تو کافی آپ کو بیتری دیکھے گا ٹھیک ہے ریبن ٹائپ کا فیتا ٹائپ کا جو ہوتا ہے یہ وہ بند ہے آپ اپنی مرضی سے بنائی جو آپ کو اچھا لگے اس کے بعد دیکھ لیتے ہیں اس کے اندر کیا ہے اس کا بھی ایک بار بیچ میں استعمال کیا تھا پھر سے کر دیکھا دیتے ہیں آپ کو جیسے آپ یہاں پہ ٹیسٹ لکھ لیجئے اے اور اس کو کر لیتے ہیں کچھ موٹا سا تاکہ سمجھ میں آئے اور اس کا کلر ہم کر دیتے ہیں یہ و آلا اب ہم پھر سے لیتے ہیں اپنا store tool اس کی مدد سے ہم 3D effect ڈالیں گے دیفٹ ڈالیں گے تو اس پہ کلک کرتے ہیں اور اس کو اندر کچھیں گے کچھ اس طرح سے یہ جو ہم نے کچھ تو اس کا آپ کو یہ پہ بڑا آگے بڑا چھوٹا رہے گا ٹھیک ہے اس میں پیچھے بڑا چھوٹا آگے بڑا رہے گا تو اس طریقے سے آپ ٹرائی کری ہم اس کو سیلیٹ کرتے ہیں یہ دیکھئے یہ ہمارا main جو لکھا ہے وہ یہ پہ آگیا اس کو سیلیٹ کر کے یہ کر لی جی کم اور کلر آپ چینج کر سکتے ہیں یہ پہلے والے پہ کلک کری اور یہ پہ دیکھئے کلر کپسن آرہا ہے دوسرے پہ کلک کری اس میں دیکھئے دوسرے کلر کلک کری اس میں دو کلر کپسن آئے گا آپ دیکھئے یہ دیکھئے اس کو سیلیٹ کر دیجئے دیکھئے بلیک والا آگے آگیا آپ چاہنے تو یہ س بلیک کلر کو چینج کر دیجئے نا بلیک کو آپ گرین کر دیجئے کوئی دکت نہیں یہ گرین کر دیجئے اور پہلے والے کو آپ الو کر دیجئے یہ دیکھئے یہ یہ آپ 3D بنانے میں کام آئے گا اور بھی اس میں بہت سارے اپسن ہیں یہ ساری چیزیں آپ کچھ سے پریکٹس کر دیکھ سکتے ہیں بیویل ایفیکٹ ڈالنا ہے تو یوز بیویل کر دیجئے یہ بیویل ایفیکٹ ہو جائے گا اور اس کے بعد یہاں پہ جو لائٹنگ ہے اپسن لائٹنگ والا وہ کام کرے گا یہ دیکھیں کدھر سے کدھر لائٹ پڑ رہا ہے سیڈو کدھر جا رہا ہے یہ پہ ڈال دیجئے اس کو آپ گھوم کے یہاں کر دیجئے دیکھ رہے ہیں آپ سیڈو آپ نیچے کی طرف جا رہا ہے تو لائٹنگ کے ذریعے بھی آپ اپنے ڈیزائن کو یعنی اپنے اس 3D والے ایفیکٹ کو کافی مزیدار بنا سکتے ہیں ساری چیزیں پریکٹس کے اوپر ہیں کلیر اسٹیو ڈیلیٹ جتنا زیادہ آپ پریکٹس کریں گے اتنا زیادہ ماہر بنیں گے نالے شرف ہو جائے ایک بار کی کیا ہوتا ہے باقی خود سے آپ پریکٹس کریے بھگا یہ بنائیے جو چاہے وہ کریے پھر ایڈوانس میں دیرے سکھتے رہی ہے یہ تو پہ ایسے ہزار و ٹوٹوریل ہے بھائی آپ تھوڑا سا ٹائم نکلی سب کے ٹوٹوریل میں یہ تو بلاک ساڈو کیا ہوتا ہے ایک بار دیکھ لیتے ہیں یہ پہ بھی گولا بنا لیتے ہیں اور اس میں بڑھ دیتے ہیں پیلا کلر اور پھر اس کے بعد آتے ہیں بلاک ساڈو پہ اور یہاں پکڑ کچھیں گے یہ دیکھئے ایک بلاک کلر ساڈو لمبا سا یہ بنا دیا اس چیز کو آپ ٹیسٹ پہ بھی دیکھ سکتے ہیں آپ نے میرے یوٹیوب کے بہت سارے ٹھم نیل پر یہ چیز نوٹس کیا ہوگا یہ دیکھئے کچھ اس طریقے سے ہے اس کو ریٹ کرتے ہیں اور یہاں سے بلاک ساڈو ڈالتے ہیں اتنا بڑا یہ دیکھ رہے اور یہاں پہ ڈبل کلک کرتے ہیں پورے پیج کا ایک بارڈر بنا اس میں ہم یہ کلر کر دیتے ہیں اور میں کیا کرتا ہوں اس پہ رائٹ کلک کر کر دیتا ہوں بریک کرنے کے بعد پاور کلپ کر اندر ڈال دیتا ہوں دیکھ رہا ہو تو یہ ساری چیزیں ٹک ڈیلیٹ کرتے ہیں سب کو تقریبا ہم نے سارے ٹول کے بارے میں جان لیا اب اس کے نیچے بچ رہا سب سے مین اور کافی مزیدار ٹول جس کا نام ہے ٹرانسپیرنسی ٹول یعنی اس ٹول کے ذریعے ہم کسی بھی ابزک کو ٹرانسپیرنٹ ٹھیک اور اس میں ہم بناتے ہیں ایک چھوٹا سا گولا اور اس میں فل کرتے ہیں پیلا اور اس کا آؤٹلائن کر دیں گے یہاں سے ختم اب آتے ہیں ٹرانسپیرنسی ٹول یہ ہے نیچے اس کا پرسنٹیج جیسے ہی آپ دیکھئے بڑھائیں گے یہ دیکھئے ٹرانسپیرنٹ ہو رہا ہے یعنی اس پیلے کے کے نیچے کھیچیں گے یہ دیکھئے اب یہ جہاں پہ بلائک ہے یہاں پہ ہے آپ کا سو پرسنٹ ٹرانسپیرنٹ یعنی یہاں سے وہاں کا آر پار دیکھ رہا ہے پورا سو پرسنٹ لیکن یہاں پہ زیرو ہے تو ادھر کا حصہ آپ کو پورا دیکھ رہا ہے اس کو آپ کو کم کرنا ہے تو یہاں سے کم کر سکتے ہیں لیکن کم کرنے پہ مزا نہیں جا رہا ہے جب پورا تھا تو دیکھئے کتنا بہترین ہمارا دیکھ رہا تھا کچھ اس طریقے سے اور اس کا بھی آپ کو پروپرٹی یہاں پہ مل جائے گا آپ چاہے تو سینٹر سے کر سکتے ہیں یعنی جیسے ہم نے کلر فیل کرنا ہے تو یہ بلکل سینٹر میں ٹرانسپیرنٹ ہو جائے گا چاروں طرف کا دیکھے گا اور اس کا بلینڈنگ موڈ آپ یہاں سے چینج کر سکتے ہیں یہاں پہ بھی اس کے بہت سارے اپسن ہیں ان سارے اپسن کے ساتھ آپ ادھا ادھا کر کے دیکھ سکتے ہیں ٹرائی کر سکتے ہیں بہت ہی مزہ آنے والا ہے اگر صرف یہی آپ کرنا چاہے تو یہ دیکھئے یہ بھی کر کے آپ ان سب کو ایک دوسرے کو کافی کر کے اور چھوٹا بڑا کر کے کافی مزیدار کا بائی گراؤنڈ آپ کریٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کی مدد سے اب ان سب کا کلر چینج کر دیجئے کسی کا کچھ کسی کا کچھ کافی بہترین آپ کو دیکھنے والا ہے ٹھیک کچھ اس طریقے سے یہ دیکھئے ٹرانسپیرینٹ ہے تو اس کی وجہ اب یہ پیرا والا بھی دیکھ رہا ہے تو اس سے بھی آپ کافی اچھی چیزیں بنا سکتے ہیں ٹھیک ڈیلیٹ کرتے ہیں ٹرانسپیرینٹسی کے بعد یہاں پر آپ کا ہے کلر آئی ڈراؤپر ٹول جس سے آپ کوئی بھی کلر لے سکتے ہیں کہیں سے بھی اور اس کو فیل کر سکتے ہیں یہ بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور اس میں نیچے بھی وہی ہے اٹریبیوٹ آئی ڈراؤپر ٹول اب اس کے نیچے آپ کا یہ کلر والا ہے انٹریکٹیو فیل ٹول جس کو جی پریس کر کے بھی آپ لا سکتے ہیں تو اس سے آپ کسی بھی چیز کے اندر کوئی بھی کلر ڈال سکتے ہیں یہ دیکھئے جی پریس کریں گے یہ آگے آپ کا کلر فیل کرنے والا اپسن اس کو سیلیٹ کر کے اور یہاں پہ کلک کریے تو ہو جائے گا یہ تو وہ اسے بھی ہو جاتا تھا بینہ اس کے لیکن اس کا کام یہ ہے کہ آپ اوپر سے نیچے کھچئے تو اس میں دو کلر آپ فیل کر سکتے ہیں اوپر پیلا ہے اور نیچے آپ ریٹ کر دیجئے یہ دیکھئے ریٹ کلر ہو گیا اوپر سے نیچے یہ ہوا ہے آپ چاہتے ہیں کہ بیس سے چاروں طرف ہو تو یہاں پہ آ جائیے اوپر دیکھئے یہ جو تھا یہ لائنر فاؤنٹین فیل تھا اور اس کے بغل میں لکھا ہوا ہے elliptical فاؤنٹین فیل اس پہ کلک کریے یہ دیکھئے ریڈ والا ہمارا بیچ میں آ گیا اور پیلا والا کنارے ہو گیا پرسنٹیز وغیرہ آپ یہاں سے سیٹ کر سکتے ہیں اسی طریقے سے اس پہ کلک کریے یہ دیکھئے کچھ اس طریقے سے یہاں پہ کتنا اچھا دارک آپ کا ایک سارپن وہ بنا ہوا ہے اسی طریقے سے اس پہ کلک کریے یہ دیکھئے ہیرے کی طرح چمکتا ہوا ایک آپ کا کلر فیل ہو رہا ہے تو اس کو بھی آپ جیسے چاہے ویسے یوز کر سکتے ہیں یہ صرف کلر فیل کرنا ہے یہاں پہ جب آپ اوپر آئیں گے فاؤنٹین فیل ہے یہ اور اس کے بغل میں آپ دیکھ لیجئے ویکٹر پائٹرن فیل ہے اس پہ کلک کریے تو آپ کو یہاں ویکٹر مل جائے گا آپ جو ویکٹر چاہے اس میں فیل کر سکتے ہیں یہاں پہ دیکھ لیجئے تو ابھی یہاں پہ کوئی ویکٹر سیلیکٹ نہیں ہے آپ ویکٹر سیلیکٹ کر سکتے ہیں جو بھی آپ کے پی سی میں موجود ہو مجھے یہاں پہ کوئی ویکٹر نہیں دکھ رہا ہے پتہ نہیں کیوں میری پی سی میں اور اس کے بگل میں دیکھ لیتے ہیں bitmap pattern fill ہے bitmap پہ ہم کلک کرتے ہیں اور یہاں سے bitmap آپ کا آ جائے گا میرے میں bitmap بھی نہیں سو کر رہا ہے بھائی کیا ہو گیا تو یہاں پہ بہت سارے آپ کو bitmap اور vector یہ سارے مل جاتے ہیں یہ دیکھئے یہاں پہ آ گیا tester fill میں نے کیا تو tester میں یہ ہمارے پاس آ گیا اور الگ الگ tester ہے یہاں پہ آپ کا جو بھی آپ چاہیں تو use کر سکتے ہیں ایسے ہی آپ کا vector اور bitmap سب میں ملے گا لیکن پتہ نہیں کیوں میرے میں نہیں سو ہو رہا ہے تو آپ اپنے ساب سے اپنے pc میں اس کو دیکھ لیجئے گا آپ نے جان لیا اس کے بارے میں اب اس کے بعد بھی یہاں پہ ایک tool ہے اس پہ چھوٹا سا click کریں گے تو یہ دیکھئے smart fill اور اس کے بعد ہے mesh fill یہ دو بچ گیا تو smart fill کو بھی پہلے ہم سمجھ لیتے ہیں smart fill کیا ہے یہ دیکھئے یہاں سے ہم دو box بناتے ہیں ایک یہاں پہ اور ایک box یہاں پہ اب ہم اگر اس کے اندر کوئی color ڈالیں اور اس کے اندر کوئی color ڈالیں تو یہ دیکھے fill ہو گیا نا لیکن ہم تو چاہ رہے ہیں کہ ان دونوں کے بیچ میں یہ جو پتی کی سکل کا بندہ ہے اس میں color ڈالیں تو اب اس میں color کیسے fill کریں گے کیونکہ یہ تو کوئی چیز ہے ہی نہیں select بھی نہیں ہو رہا ہمارا ہمارے پاس تو دو ہی object ہے تو اب ہمارے کام آئے گا smart fill یہ ہے ہمارا smart fill tool اس کو select کریں گے اور اس پہ علاقے click کر دیں گے دیکھ رہے ہیں smart fill وہیں پہ کام کرے گا جہاں پہ چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہو یعنی کہیں راستہ اس کے لیے نہ چھوٹا ہوا ہو ایک بار control jet کرتا ہوں آپ دیکھو یہ یہ بیچ میں آپ color fill کرو گے تو یہ ہو جائے گا نا ادھر سے گھیرا ہوا ہے تو ادھر نہیں آئے گا color اور ادھر سے گھیرا ہوا ہے تو ادھر نہیں جائے گا یعنی کہیں جانے کا راستہ نہیں ہے تو اس میں یہ smart fill کام کرے گا اور color fill کر دے گا color ہی نہیں fill کرے گا بلکہ یہ ایک save بھی بن گیا آپ اس کو باہر کر کے دیکھ لو یہ ایک save بھی بن گیا اب اس میں جو آپ چاہے وہ color fill کرو gradient ڈالو جو بھی ڈالو اب آپ کے اوپر مرضی outline اس کا آٹا دو اور outline آٹا کے یہاں پہ click کرو اور اس والے کو یہاں لاؤ اور control کے ساتھ اس کو ادھر گھوماؤ دیکھ منٹ تھوڑا سا اس کو transparency بھی کر لیتے ہیں تم مجھا آئے گا یہاں سے transparent پہ آتے ہیں اور اس کو تھوڑا بہت ادھر transparent کر دیتے ہیں اب پھر اس پہ click کریں گے ہمارا گولہ یہی پہ control دبائیں گے اور اس کو right click کر کے یہاں پہ duplicate کریں گے اس کے بعد control r کریں گے یہ دیکھو ایک مزیدار flower ہمارا بن گیا کتنا مزیدار flower بنا تو یہ تو smart fill بھی ہم نے سمجھ ہی لیا اور اس کے ذریعے ایک tool بھی اس کے ذریعے ایک flower بھی ہم نے آپ کو بنا کے دکھا دیا اب اس کے بعد کام کیا ہے ایک tool بچ رہا ہے ہمارا mesh fill اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں کیا ہے یہ ہے mesh fill اس کو ہم select کریں گے یہ دیکھئے گولہ ہم نے جیسے select کیا اس میں بہت سارے box بن گئے چار box اس کو آپ کو زیادہ کرنا ہے تو یہاں سے زیادہ کر سکتے ہیں یہ دیکھئے جیسے آپ نے وہ دیکھا تھا نا table tool تو اس میں جیسے کم زیادہ کرنے والا تھا وہی سے یہ ہے یعنی آپ اس میں الگ الگ ابھی ساب سے color fill کریں گے یہ دیکھئے جو select کریں گے ان دونوں کو select کر کے آپ یہ color بڑھ دیجئے ان دونوں کو تینوں کو select کر کے آپ یہ بڑھ دیجئے ایسے اس کو select کر کے سب کو یہ color بڑھ دیجئے ایک کو بھی select کر کے آپ بڑھ سکتے ہیں ایک کو select کریں گے تو یہ دیکھئے آپ یہاں سے بڑھیں گے اسی طریقے سے ہم ان تینوں کو select کر کے یہاں بڑھیں گے اپنی مرضی کے حساب سے یہ مطلب ایک کافی depth color آپ کا fill ہوگا جو کی لگے گا کہ ایک دم 3D ہے ٹھیک ہے تو کافی مزیدار چیز ہے جتنا زیادہ اس پہ practice کریں گے یوٹیو پہ ویڈیو دیکھیں گے اس کا outline ہٹا دو یہ دیکھو تو یہ ہے mesh fill آپ چاہتے تو چاہ کر کے بھی اتنا سارا color نہیں fill کر سکتے جی press کر کے یا gradient سے یا کسی اور چیز سے آپ یہ صرف اور صرف mesh fill سے ہی کر سکتے ہیں تو ابھی تک ہم نے سارے tool کے بارے میں جانکاری حاصل کر لی اب مجھے نہیں لگتا کہ اس میں کچھ بچا ہے اب اوپر صرف یہ جو ہمارے menu ہیں ان کے بارے میں تھوڑا بہت تھوڑا بہت حلقا سا پانچ دس منٹ کے اندر ہم جان لیتے ہیں کہ یہ بھی جان تو ابھی تک ہم نے سارے tools کے بارے میں جان لیا کہ کس tools سے کیا ہوتا ہے اب بادی آ جاتی ہے اوپر کے ان menu کے بارے میں یہاں پہ file menu edit menu view layout object effect bitmap test اور table tools window اور help کا menu ہے جھلدی سے ان کے بارے میں بھی جان لیتے ہیں یہ بھی آپ کے کافی کام آنے والا ہے تو سب سے پہلے ہم file menu میں آتے ہیں file menu میں آنے کے بعد آپ دیکھیں گے یہاں پہ new لکھا ہوا ہے جیسے new پہ click کریں گے تو آپ ایک new document لے لیں گے جیسا یہ پہلے سے ہم نے new document لیا ہے اس چیز کو آپ پہلے ویسے بھی کر سکتے تھے جب ہم نے پہلا جو اس کا lecture دیکھا تھا اس میں بھے نے آپ کو بتایا ہے آپ new لینا چاہے تو یہاں سے بھی new file لے سکتے ہیں اس کے نیچے یہ دیکھیں جیسے ماوس یہاں پہ لے کر آ رہے ہیں تو یہ دکھا رہا ہے کہ new اور ctrl n اس کا shortcut ہے آپ ctrl n پریس کر کے بھی new document لے سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ new from template ہے یعنی corraldra کے ذریعے جو اس میں template بنے ہوں گے وہ آپ کو مل جائیں گے ابھی ہم لوگوں کے پاس template کوئی نہیں ہے تو اس کو ہم کاٹ دیتے ہیں یہاں سے اور پھر اس کے بعد open کا option ہے تو آپ کو open پہ click کرنا ہے اور آپ کے پاس جو بھی cdr file آپ کے computer میں موجود ہوگا اس کو آپ یہاں سے direct open کر سکتے ہیں جیسے آپ پہلے سے بنا کے رکھے ہوئے ہیں اور اس میں سے کوئی file open کرنا ہے تو corraldra open کریے file میں آئیے اور open میں آئیے جہاں پہ بھی آپ نے رکھا اور desktop پہ یا پھر کسی folder کے اندر جیسے document میں یا پھر download میں آئیے اور اس cdr کو یہاں سے click کریے اور open کر لیجے وہ open ہو جائے گا اس کے بعد open from corral cloud ہے تو corral cloud پہ جو design ہے وہ آپ یہاں سے open کر سکتے ہیں اس کے بعد پھر یہاں پہ آپ دیکھیں گے open recent لکھا ہوا ہے یعنی جلد ہی آپ نے ابھی جو اس سے پہلے کام کیا تھا open recent وہ آپ کو سارے file یہاں پہ دیکھ جائیں گے جیسے آپ مان لیجے کبھی کام کر رہے تھے اور آپ نے لپٹاب بند کر دیا یا دو دن پہلے آپ کوئی کام کر رہے تھے اور آپ نے بند کر دیا پھر آپ ڈھونڈنے ہیں دو دن پہلے والا کام تو یہاں پہ آپ 9 سے 10 لائن کے بچ میں یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے کون سا کام کیا تھا اور اس کے بعد یہاں پہ close کر سکتے ہیں close al پہ click کریں گے تو جتنی designیں آپ یہاں پہ open کیے رہیں گے سارے آپ close کر سکتے ہیں جیسے دیکھیں یہاں پہ ایک design ہمارا یہ ہو گیا untitled one کے نام سے یہاں پہ بھی ایک پلس کا نسان ہے یہاں سے بھی new document ہمارا آ جائے گا ok کریں گے اور یہاں پہ ہمیں ایک اور کچھ بنا لیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس دو design ہو گیا دو type ہمارا open ہے ٹھیک ہے اس میں الگ کام ہوگا اس میں الگ کام ہوگا اور دونوں کو بند کرنا چاہے تو فائل پہ آئیں اور close al کر دیں یہ دیکھیں close al جیسے ہم کر رہے ہیں کہ file sayo کرنا ہے کی نہیں اگر آپ sayo کرنا چاہتے ہیں تو yes پہ click کریں نہیں کرنا چاہتے ہیں تو no پہ click کر دیجئے اس کو بھی no کر دیجئے یہ دیکھیں ہمارا جو tab کھلا ہوا تھا design وہ ختم ہو گیا اب کچھ بھی ہمارے پاس نہیں ہے پھر سے ہم ایک new page لے لیتے ہیں اور پھر file پہ آ جاتے ہیں sayo کا option دیکھیں ابھی hide ہو گیا ہے جب ہم اس میں کچھ بنائیں گے اس کے بعد ہی یہ sayo ہوگا ابھی ہم نے کچھ کیا ہی نہیں تھا تو یہ sayo کیا کرے گا اب دیکھیں file پہ آتے ہیں تو sayo کا option آن ہو گیا sayo پہ click کر کے آپ اس file کو sayo کر سکتے ہیں اور اگر اسی file کو دوسرے نام سے sayo کرنا چاہتے ہیں یا پھر version اس کا change کر کے sayo کرنا چاہتے ہیں تو sayo edge پہ آپ کو click کرنا ہے sayo edge آپ کو ایک بار دکھا دیتا ہوں جیسے میں لیجئے میں اس کو sayo کر دیتا ہوں اب اس کو میں desktop پہ ایک کے نام سے sayo کر رہا ہوں یہاں پہ میں نے ایک لکھ دیا اور اس کا version دے ہے 22 ہے 2022 سے sayo کر دیتا ہوں تو اب اگر یہ file میں کسی کو بھیجوں گا تو اس کے پاس coreldra 2020 ہوگا تب ہی open ہوگا coreldra 2020 سے نیچے کا version انہیس 18, 17, 16, 15, 13 یا coreld 12 ہوگا تو اس میں یہ file open نہیں ہوگا لیکن اس سے اوپر کا version یعنی 2021 یا 22 ہوگا تو اس میں یہ open ہو جائے گا ٹھیک ہے لیکن اب آپ پھر سے اس کو چاہ رہے ہیں کہ customer کو یا پھر کسی اور کو بھیجیں کم version میں sayo کر گئے اپنے پاس تو file پڑھی ہے 20 version میں 22 version میں 20 coreldra 2020 ہے لیکن version 22 ہے آپ سامنے والے کو بھیج رہے ہیں آپ سوچ رہے ہیں کہ اس کو 2012 میں کر کے بھیج دیں تو آپ file پہ آئیے اور sayo as پہ click کریے sayo as پہ click کریں گے تو جو آپ نے پہلے sayo کیا تھا اس کو یہ disturb نہیں کرے گا وہ آپ کا safely پڑا رہے گا اور یہاں پہ آپ ایک کے آگے دو لکھ دیجئے یا کچھ بھی مطلب new test ڈالیے وہی جائیں ایک کے نام سے آپ نے پہلے sayo کیا تھا اگر اس کو بھی ایک کے نام سے کریں گے تو ہو سکتا ہے وہ ختم ہو جائے تو آپ نام change کریے اور یہاں پہ version لکھا ہوا ہے تو version پہ click کر کے آپ یہاں سے 12 select کر لیجئے جو بھی version آپ دینا چاہیں اس کے بعد sayo کر دیجئے یہ دیکھئے یہاں پہ ایک error آگیا error اس لیے آیا کہ ہم ابھی coral 2020 use کر رہے ہیں اور اس file کو ہم اب 12 میں sayo کر رہے ہیں یعنی کافی نیچے version میں 20 سال پورانے version میں تو 20 سال پورانے version میں ہو سکتا ہے کہ بہت سارے tools نہ ہو جو اس وقت موجود ہیں تو اس لیے file تھوڑا بہت corrupt ہو سکتا ہے وہی چیزیں ہم سے بتا رہا ہے دیکھئے کہ layout وغیر اب بگڑ سکتا ہے تو آپ ok کر دیجئے وہ تو بگڑنا ہی ہے جب پورانا use کریں گے تو problem تو آئے گی ہی آئے گی ٹھیک ہے پھر ہم file پہ آتے ہیں اور sayo ہم نے دیکھ لیا sayo wise دیکھ لیا sayo to coral cloud ہٹا دیجئے اس کو sayo wise template template کے ذریعے اس کو آپ save کر سکتے ہیں تو یہاں پہ جو اوپر تھا new from template آپ یہاں سے لے سکتے ہیں اور پھر اس کے نیچے import کا option ہے تو آپ import پہ click کر کے image وغیرہ یا پھر کچھ بھی import اس میں کر سکتے ہیں export کا جو option ہے آپ export پہ click کر کے اس file کو jpg png یا پھر کسی اور file میں export کریں گے یا پھر svg یہ جکھئے ہم نے اس کو export پہ click کیا اور نیچے یہاں پہ save wise type svg ہمارا آ رہا ہے ہم نے کچھ file svg میں export کیا تھا svg بھی vector file ہی ہوتا ہے cdr کی طرح تو یہاں پہ آپ کو اپنا نام لکھنا ہے اور کہاں آپ save کرنا چاہتے ہیں یہ select کر لیجئے desktop پہ میں نے etc کے نام سے ایک folder بنایا اس میں save کر رہا ہوں آپ کو desktop پہ کرنا ہے تو یہاں پہ desktop select کر لیجئے اور save wise type پہ یہ png میں save کرنا ہے تو آپ png select کر لیجئے eps file میں کرنا ہے تو eps کر لیجئے jpg یعنی کسی کو image بھیجنا ہے تو آپ jpg select کر لیجئے تو یہاں پہ بہت سارے option ہیں آپ ان سب کو check کر سکتے ہیں اس کا start cut control eb ہے یعنی آپ کو یہ file اگر export کرنا ہے تو آپ control eb کر سکتے ہیں ایک چیز اور notice کر لیجئے اگر آپ کے پاس دو object ہے ایک گولہ آپ نے بنا دیا اور ایک rectangle بنا دیا اور یہاں پہ آپ نے ایک test بھی لکھ دیا ہے a یہ ساری ایک file میں آپ کے coreldramے سے ہوئے لیکن آپ سوچ رہے ہیں کہ کسی کو یہ جو a بنا ہے صرف اس کا photo بھیجے دکھانے کے لیے تو آپ اس کو select کر لیجئے اور اپنے keyboard سے control e press کریے جیسے control e press کریں گے وہی box آ جائے گا اور یہاں پہ آپ کا option آ جائے گا آپ jpg کر لیجئے یا png کرنا چاہتے ہیں تو png کر لیجئے اور اس کے نیچے یہاں پہ دیکھئے selected only لکھا ہوا ہے تو اس پہ آپ کا tick ہونا چاہیے جب اس کو tick رکھیں گے تو جو آپ نے select کیا ہے یہ صرف a وہی image بنے گا اور اگر اس پہ آپ tick نہیں کریں گے تو جتنا بھی آپ کے page میں ہوگا سارا کا سارا design jpg یعنی کہ ایک image بن جائے گا اور اس کے بعد export پہ click کر دیجئے آپ کا یہ کام ہو گیا اس کو ہم cancel کرتے ہیں تو ہم نے export سیکھ لیا اس کے بعد یہاں پر ایک اور چیز ہے export far یہ export far office web wordpress یہ الگ چیزیں ہوتی ہیں web کے لیے یعنی آپ کو اگر انٹرنیٹ پہ ڈالنے کے لیے کوئی file export کرنا ہے image میں یا png میں تو آپ اس پہ click کریں گے یہاں سے size تھوڑا سا اس کا کم ہو جاتا ہے اور اس image کا size کیسے کم کرتے ہیں اس پہ میں نے بہت پہلے ہی اپنے youtube چینل پہ ویڈیو بنا رکھا ہے تو آپ چاہیں تو اس کو دیکھ سکتے ہیں سرچ کر کے یوٹیوب پر کی how to compress image size in koreldra وہ چیز میں اس میں نہیں بتا رہا ہوں پھر اس کے بعد یہاں پہ send to کا option send to پہ click کر کے آپ یہاں پہ دیکھئے جہاں اس file کو بھیجنا چاہتے ہیں بھیج سکتے ہیں جسٹ آپ پہ document میں mail وغیرے team where سے بھی اس کو آپ send کر سکتے ہیں کسی کو بھی پھر اس کے بعد ایک option ہے publish to pdf یعنی اس file کا اگر آپ pdf بنانا چاہتے ہیں تو اس کو آپ pdf بنا کر کے بھی کسی کو send کر سکتے ہیں file پہ آئیں گے publish to pdf پہ click کریں گے اور یہاں پہ آپ کا pdf select رہے گا نام جو چاہے آپ وہ دے سکتے ہیں اور pdf کی setting پر click کر کے آپ change کر سکتے ہیں یہ دیکھ لیجئے کہ آپ کو کیا بھیجنا ہے current document بھیجنا ہے یا current page یعنی ایک page میں جتنے designیں سب بھیجنا ہے ایک سے زیادہ page ہیں تو آپ یہاں پہ page select کر سکتے ہیں کہ کون سا والا page آپ کو ویڈی اپ بنانا ہے یا پھر selection پہ click کریں گے تو جو آپ نے select کیا ہوگا صرف اور صرف اسی کا ویڈی اپ بنے گا اور یہاں سے ok کر دیں گے تو وہ ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کو بھی ہم cancel کرتے ہیں ابھی اپنے notice کیا page کے بارے میں آیا تھا کہ ایک سے زیادہ page ہو تو آپ یہ page کہاں سے کیسے بنائے گے یہاں سے تو new type لیں گے تو وہ new design کے لیے بن جائے گا اسی میں ایک type میں کئی page بنتا ہے آپ دیکھیں یہاں پہ نیچے page 1 لگا ہوا ہے اور یہاں پہ plus کا نیسان اس پہ click کریے page 2 ہو گیا پھر سے click کریے page 3 ہو گیا پھر سے click کریے page 4 ہو گیا یعنی ایک ہی page میں ایک ہی document میں ہمارا چار page بنائے دیکھیں پہلے پہ آپ کچھ اور کام کر سکتے ہیں دوسرا مرا بلائیں کہ اس پہ آپ چاہیں تو کچھ اور کر سکتے ہیں کچھ اس طریقے سے اس میں میں پیلا بھر دیتا ہوں اور page 3 پہ آئیں گے دیکھیں اس میں بھی ساتھ آئے کچھ نہیں ہے اس میں آپ rent بھر دیجئے تو اس طریقے سے آپ ایک ہی میں کئی page بھی بنا کے الگ الگ چیز اپنا رکھ سکتے ہیں یہ دیکھ لیجئے تو اس کو بھی آپ نے سیکھ ہی لیا اس کے بعد دیکھ لیتے ہیں فائل میں اور کیا ہے فائل منو میں سینڈ ہو گیا publish to PDF ہو گیا یہاں پہ print مرز ہے print مرز کا بھی کافی کام آتا ہے اس میں میں نہیں بتا پاؤں گا کی کیا ہوتا ہے آپ لوگ print مرز کے بارے میں سرچ کر سکتے ہیں یوتیوب پر اور پھر اس کے بعد یہاں پہ print کا اپسن ہے اس چیز کو آپ اگر print کرنا چاہتے ہیں جیسے یہ والا آپ کا ہے اس کو print کرنا چاہتے ہیں تو آپ direct یہاں پہ فائل میں آئیے اور print پہ آئیے control پی اس کا shortcut کی ہے control پی سے بھی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اور پھر اگر آپ چاہیں تو اس کو یہاں پر دیکھئے فائل منو کے نیچے یہ جو printer کا نسان ہے یہاں پر بھی آپ کلک کر کے یہ چیز لا سکتے ہیں print کرنے کے لیے آپ کو وہی چیز ہے کیا print کرنا ہے یہ دیکھیں current document کریں گے تو پورا چار پیج ہمارا print ہوگا یہ دیکھیں دکھا رہا ہے اور document کر دیں گے تو وہی چیز ہے آپ کو پوچھے گا کیا print کرنا ہے selection کر دیں گے تو جو آپ نے select کیا ہوگا وہی print ہوگا یہ دیکھیں page number 3 میں اور یہ print میں کیسا آئے گا آپ اس کو دیکھنا چاہتے ہیں تو print preview یہاں پہ ہے اس پہ click کریے یہ دیکھیں آپ کا یہ for size کا paper ہے اور اس کے بیچ میں یہ print ہو کر کے آئے گا ٹھیک ہے اس کو آپ set کرنا چاہے تو یہاں سے کر سکتے ہیں as in document ہے یعنی جیسا آپ نے بنایا ہے page میں جہاں پہ یہ وہی پہ print ہوگا center آپ page کریں گے تو یہ دیکھیں page کے بلکل center میں print ہوگا اور اس کو اگر آپ top center کریں گے تو یہ page کے بلکل top میں چلا جائے گا تو یہ ساری چیزیں آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں اس کو شیر شیر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی ایسے document چھوڑ دیجئے جیسے آپ نے document میں بنایا ہے یہ ویسے ہی رہے گا اور print ہو جائے گا اور یہاں سے آپ اس کو کٹ دیجئے پھر دوبارہ یہ آپ کو صرف دیکھنے کے لئے تھا paper وغیرہ کا size آپ یہاں سے change کر سکتے ہیں printer آپ کا دیکھیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے تو کوئی بھی آپ printer یہاں سے select کر سکتے ہیں جو آپ نے printer اپنے laptop یا computer میں لگایا ہوا ہے تو یہ ساری چیزیں تو print کی ہے اس کو بھی ہم یہاں سے cut کرتے ہیں cancel کر دیتے ہیں اب میرے حساب سے اس میں کا سب کچھ ہو گیا اب کچھ بھی نہیں بچا ہے نیچے exit کا option ہے جو کہ ختم کر دے گا اس کو اس کے بعد آ جاتے ہیں edit menu میں edit menu میں یہ دیکھئے آپ کا وہی ہے control z یعنی کوئی چیز آپ بنا رہے ہیں گلتی ہو گیا تو control z کریں گے واپس چلا جائے گا redo کریں گے یعنی پھر سے اس کو واپس لانا ہے تو control shift z کریں گے تو واپس آ جائے گا اور اس کے بعد یہاں پہ repeat کا option ہے اب اسی کو repeat کریں گے control r سے یہ دیکھئے پھر اتنے ہی دور پہ اس کو اور بناتا چلا جائے گا یہی ہے ہمارا repeat اور پھر اس کے نیچے ہم آ جاتے ہیں یہاں پہ repeat duplicate control r ہوئی گیا اس کے بعد control x shortcut ہے ہمارا cut یعنی کسی بھی object کو آپ cut کر سکتے ہیں وہ وہاں سے cut ہو جائے گا پھر کہیں اور paste کریں گے تو وہ paste ہو جائے گا ٹھیک ہے اور اس کے بعد copy control c سے آپ کا copy ہوگا اور پھر control b سے paste ہو جائے گا ٹھیک ہے وہی چیز وہاں بھی رہے گا اور copy ہوگے پھر paste کریں گے تو وہی پہ ایک آور آئے گا اس کو جہاں چاہے آپ وہاں رکھ سکتے ہیں اور control x کریں گے تو وہ cut ہو جائے گا پھر paste کریں گے control b تو وہاں سے اٹھ کے دوسری جگہ چلا جائے گا ٹھیک ہے یہی چیز ہے یہاں پہ delete کا آپ delete کر سکتے ہیں باقی اس میں کچھ بھی نہیں ہے ہاں نیچے یہ دیکھیں یہاں پہ select all لکھا ہوا ہے یہ کام آنے والا ہے آپ کے کافی یہ select all پہ آپ جب آئیں گے تو اس کے بعد یہاں پہ تین اور چیز آ جا رہی ہے observe, test اور guideline یعنی آپ کے پیج میں بہت ساری چیزیں ہیں آپ نے design بھی بنایا ہے گولہ, circle اور کچھ test بھی لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے اور آپ سوچ رہے ہیں کہ سارا test ایک بار میں select ہو تاکہ آپ اس کا font change کر سکے بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ internet سے جب آپ کو یہ فائل download کرتے ہیں اور اس کا جو font ہوتا ہے وہ mismatch ہو جاتا ہے تو اس کا ویڈیو میں نے بنا رکھتا ہے آپ وہ detail میں دیکھتے ہیں اس پہ فیلحال تھوڑا سا بتا دیتا ہوں کہ آپ چاہ رہے ہیں کہ سارا کا سارا font change ہو گیا ہے تو اس کو ایک ہی بار میں select کریں اب ایک ایک کر کے select کریں گے تو کافی time لگے گا تو یہاں پہ آکے test پہ جیسے ہی آپ select کریں گے تو جتنا بھی test آپ کے پیج میں ہوگا سب select ہو جائے گا یہاں پہ دیکھئے کچھ نہیں select ہوا کیونکہ میرے پاس کوئی test ہی نہیں تھا میں آپ کو ایک بار کر کے دکھا دیتا ہوں یہ دیکھئے یہاں پہ میں نے a لکھ دیا اور پھر اسی a کو میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں اب ہم آتے ہیں edit میں دیکھئے میں نے یہاں پہ کچھ بھی select نہیں کیا edit میں آئیں گے select all میں آئیں گے اور test پہ click کریں گے یہ دیکھئے یہ تینوں test ہمارا select ہو گیا ہے صرف اور صرف test select ہوا ہے کئی سے check کریں گے اس کو اٹھا کے آپ رکھئے کہیں دیکھئے یہ صرف تینوں test ہی ہمارا جا رہا ہے اور اگر object کو کرنا ہے تو پھر وہیں پہ ہم edit میں آتے ہیں select all میں آتے ہیں اور object پہ click کریں گے یہ جتنا object ہوگا سب select کر لے گا یہ دیکھئے آپ کہیں بھی لے جائیں گے تو یہ سب کا سب جا رہا ہے کیونکہ آپ نے object کیا ہے تو یہ جو test ہے یہ بھی تو ایک object ہی ہے تو یہ سارے object کو select کر لیا ہے اب اس کے بعد یہاں پہ نیچے find and replace یعنی آپ کچھ اگر لکھے ہیں گلتی ہو گیا ہے جیسے آپ نے یہاں پہ a لکھا ہے اور a کے بعد b بھی لکھا ہے c, d, e, f کچھ بھی لکھا ہے اور اس میں سے آپ سوچ رہے ہیں کہ a ہمارا غلط ہو گیا ہے اب ایک جگہ پہ ہم کو b لکھنا ہے تو ایک page میں آپ نے بہت سارا a لکھا ہوگا سب کو b کرنا ہے تو ایک ایک کر کے کریں گے تو کافی time لگے گا تو آپ find and replace کے ذریعے اس کو change کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد view میں آ جاتے ہیں view میں آنے کے بعد یہاں پہ دیکھئے wireframe, normal, enhance اور pixels یہ اپسان ہے اس کو میں آپ کو تھوڑا سا دکھا دیتا ہوں ابھی آپ اس کو جتنا بھی zoom کریے دیکھئے یہ دیکھئے بہت زیادہ zoom کرنے پہ ہمارا یہ اب لگ رہا ہے کہ فٹنے لگا لیکن ہم تو coral drive use کر رہے ہیں نا coral drive جو ہوتا ہے vector based software ہوتا ہے تو اس میں تو فٹنے کا کوئی نام و نیسان نہیں ہونا چاہیے پھر یہ کیوں فٹ رہا ہے کیونکہ یہ pixels پہ ہمارا select ہے اب آپ view میں آئیے یہ دیکھئے pixels پہ ہے اس کو enhance کر دیجئے آپ دیکھئے جیسے میں نے enhance کیا اب آپ چاہے جتنا بھی zoom کریے یہ فٹنے والا نہیں ہے دوست دیکھ ٹھیک ہے یہ فٹنے والا نہیں ہے فٹ تو پہلے بھی نہیں رہا تھا لیکن وہ pixels تھا اس لئے ویسا دکھا رہا تھا تو آپ کو یہ setting enhance پہ ہی رکھنا ہے wireframe normal کیا ہوتا ہے wireframe کیا ہوتا ہے wireframe یہ ہوتا ہے یہ دیکھئے wireframe پہ click کریں گے تو جو color وغیرہ رہے گا وہ نہیں دیکھے گا یہ جو line بنا ہے وہ دیکھنے لگے گا کچھ اس طریقے سے ایک کے بیچ میں چاہے جیتنا line ہو یہ دیکھئے سب دیکھنے لگے گا اور اسی کو آپ enhance کر دیجئے تو یہ دیکھئے سب نہیں دیکھے یہاں پہ تین ہی دیکھ رہا ہے لیکن اس میں زیادہ ہے تو آپ view پہ click کریے اس کو enhance کر دیتے ہیں view پر click کریں گے اس کے بعد ہمارا full skin preview ہے یعنی کوئی design آپ customer آپ کا سامنے بیٹھا اسے full skin میں دکھانا چاہتے ہیں تو آپ f9 press کر سکتے ہیں یا پھر اس پر click کریں گے یہ دیکھئے full skin میں یعنی جتنے tool bar وغیرہ ہمارا تھے سارا کے سارے guide ہو گئے اور ہماری design full skin میں دیکھنے لگی آپ پھر سے اس کو واپس کیسے لائیں گے پریشانہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کا mouse جہاں کئی بھی جو click کر دی گئے وہ ختم ہو جائے گا ٹھیک پھر view پہ آتے ہیں دیکھ لیتے ہیں اس کے بعد کیا ہے preview selected only یعنی جو آپ نے select کیا ہے صرف اسی کو preview کرنا یہ دیکھئے ہمارا یہ گولہ select ہے تو ہم اس پہ click کریں گے یہ دیکھیں صرف یہی ہی ہمارا دیکھے گا full skin میں دیکھے گا لیکن صرف یہی دیکھے گا باقی سب نہیں دیکھیں گے کیونکہ یہ ہی ہمارا select okay کرتے ہیں یہ بھی کام ہو گیا اس کے بعد آپ کا یہاں پہ zoom in zoom out ہے جت کو آپ mouse کے scroll button سے بھی کر سکتے ہیں یہ جو mouse کا بچ والا button ہوتا ہے چکا والا گاڑی کو آگے گھماؤ یہ دیکھو بھائی آپ کا zoom ہو رہا ہے پیچھے کرو گے تو یہ zoom out ہو رہا ہے وہی چیز یہ ہے آپ اس کو چاہیں تو control plus plus سے بھی کر سکتے ہیں اور control plus minus سے بھی کر سکتے ہیں zoom to fit ایک فور سے کر سکتے ہیں کلک کریے یہ دیکھئے fit پورے پیج میں جتنا ہمارا design تھا پورے پیج میں آگیا یہ اسے تھا اتنے میں اور ابھی zoom to fit ہم کر رہے ہیں تو یہ پورے پیج میں آگیا مطلب آپ کو clear دیکھے گا اس کے بعد proof of color ہے اور یہ ساری چیزیں کام کی نہیں ہے پیج ہے پیج میں یہاں پہ آجئے یہ پیج کا border یہ جو ہمارا پیج ہے یہ دیکھ لیجئے آپ کا کام کا ہے یہ پیج یہ فور ہم نے لیا ہے تو اس کا border دیکھ رہا ہے جبکہ یہ کچھ ہے نہیں دیکھیں select کریں گے تو یہ select نہیں ہوگا لیکن پیج کا border دیکھ رہا ہے آپ چاہتے ہیں کہ نہ دیکھیں تو آپ پیج پہ select کریے اور پیج border یہاں سے اٹھا دیجئے یہ نہیں دیکھے گا پھر سے واپس لانا چاہتے ہیں تو وہی آئیے پیج اور پیج border پہ select کر دیکھے گا اور یہاں پہ اس کے نیچے اور ایک option تھا bleed کا bleed پہ click کر دیجئے یہ دیکھئے اس کے side میں bleed آپ کا دکھا دیا کہ اس کے اندر آپ کوئی بھی design کریے یہ automatic بن گیا ہے setting وغیرہ size وغیرہ کے لئے یہ کافی کام آنے والا ہے پھر سے پیج پہ click کریے printable area دیکھ رہا ہے آپ printable area پہ click کریے تو یہ بتا دے گا کہ اتنے دور کا آپ کا file print ہوگا تو اس کے اندر ہی آپ چاہیں تو اپنا matter بنائیں یہ ساری چیزیں آپ کے بہت کام آنے والی ہیں تو ان سب کو آپ خود بخود ایک ایک کر کے grid یہی ہے یہاں سے آپ اپنے حساب سے جو set کرنا چاہیں set کر سکتے ہیں دیکھئے میرا یہاں پہ so نہیں کر رہا ہے guide ہو جا رہا ہے کیونکہ یہاں پہ side hide ہے تو آپ اس کو check کر سکتے ہیں اور guideline اور ruler وہی ہے ruler ہم نے ہٹا دیا یہ دیکھئے یہاں سے ہٹ گیا اوپر سے جو ہم نیچے کچھ رہے تھے اور پھر اس کے بعد پھر set ruler پہ click کر دیں تو ہمارا ruler آ گیا اور اس کے نیچے guideline ہے یہ دیکھئے اب guideline ہم نے جب on کیا تب یہ دیکھ رہا ہے پہلے ہمارا guideline on نہیں تھا اس لیے یہ نہیں دیکھ رہا تھا آپ کچھ بھی اگر بنانا چاہتے ہیں تو اس کے بیچ میں اس طریقے سے آپ اس میں setting کر کے بنائیں گے تو یہ آپ کے کام آنے والا ہے پھر set ruler پہ آتے ہیں اور اس میں alignment guideline ہے dynamic guide ہے اور snap 2 ہے یہ snap 2 آپ document create baseline create guideline object page یہ بھی آپ کے کافی کام آئے گا snake to object ہے نا تو جب آپ کسی چیز کو کہیں لے کے جائیں گے یہ دیکھئے وہاں پہ automatic یہ snap ہو جائے گا یہ دیکھئے یہ بتا دیا کہ یہاں پہ age آپ کا آرہا ہے آپ یہاں پہ چھوڑ دیجئے تو اس کو آپ یہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بھی وہ سارے option ہوتے ہیں اس کے بعد جلدی سے آ جاتے ہیں ہم layout میں اور layout میں آپ دیکھ لیجئے یہاں پہ layout میں آپ کا کچھ یہ ساری چیزیں insert page duplicate page rename page وہی چیزیں یہاں پہ جو page ہے آپ کا اس کو rename کرنا ہے تو rename کر سکتے ہیں جیسے page 3 پہ right click کریے اور یہاں پہ rename page پہ click کر کے اور اس page کا نام آپ ڈال دیجئے tr آپ اپنی مرضی سے جو چاہے وہ ڈال دیجئے یہ دیکھئے یہاں پہ page 1 page 2 اور page 3 میں یہ tr دکھا رہا ہے تو کوئی خاص اس میں نہیں ہے page کا size وغیرہ layout وغیرہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں پھر اس کے بعد آتے ہیں object میں یہاں پہ کچھ چیزیں آپ کے کام آنے والی ہیں create پہ click کر کے آپ pattern fill create کر سکتے ہیں pattern fill کرنے کے لیے کسی بھی design میں اس کے بعد یہاں پہ insert ہے تو insert پہ click کر کے آپ qr code barcode وغیرہ بنا سکتے ہیں power clip کا ایک option ہے جو کی کافی مزیدار ہے اس کو میں آپ کو بتا دیتا ہوں ابھی آپ نے اس کو نئی سکھا ہے یہ دیکھیں ابھی کوئی بھی چیز یہاں پہ آن نہیں ہے کیونکہ جب آپ power clip کریں گے تو ہوگا یہ ایک box ہے ہمارے اندر اور یہاں پہ ایک test ہے اب اس test کو اس کے اندر ہم کو ڈالنا ہے یعنی اس گولے کے اندر آپ گولے کو کہیں لے جاؤ گے تو یہ بھی ساتھ میں جائے گا تو آپ گروپ پر کے بھی کر سکتے ہو لیکن گروپ الگ چیز ہوتا ہے power clip الگ چیز ہوتا ہے تو آپ اس test پہ right click کریے اور right click کریں گے تو یہاں پہ بھی آپ کو مل جائے گا power clip کا option یہ دیکھئے power clip inside لکھا ہوا ہے اس پہ click کریے اور آپ کے پاس یہ چھوٹا سا تیر بن گیا ہے اور یہ تیر پوچھ رہا ہے کہ بھائی کس کے اندر ہم کو ڈال ہوگے آپ جس پہ click کریں گے یہ اس کے اندر کرنا چاہتے ہو اس کو color وگر change کرنا چاہتے ہو یا کچھ بھی کرنا چاہتے ہو تو آپ کو edit power clip کرنا پڑے گا آپ اس پہ select کر کے right click کرو گے تو بھی یہاں پہ آپ کو edit power clip کا option دیکھے گا نہیں تو جیسے آپ select کرو گے اوپر یہ دیکھئے یہاں پہ بھی آپ کا edit کا option دیکھے گا آپ edit پہ click کریے اور آپ کا اب یہ صرف یہ دیکھے گا یہ سارے دیکھئے hide ہوگے بلکل فکے فکے دیکھ رہے کیونکہ یہ سب select نہیں ہوگے یہ سب اوپر ہے آپ اندر چلے آئے ہوں ایک تا کھانا کے اندر اب اس اے کو آپ کوئی بھی color ڈال سکتے ہو جہاں set کرنا چاہے وہاں آپ یہاں سے set کر سکتے ہو set ہونے کے بعد finish کا option ہے آپ چاہو تو finish پہ click کرو نہیں تو ایک click بتا دیتا ہو control press کرو اپنے keyboard سے اور کہیں بھی دبا دو control دبا کر کے کہ کہیں بھی سادھی جگہ میں click کر دو گے وہ finish ہو جائے گا automatic یہ دیکھ لو ہو گیا اس کے بعد power clip کے بعد کیا تھا ہمارا power clip میں بھی ابھی بہت سارے option ہے وہ advance میں آپ سیکھو گے یہاں پہ symmetry tool ہے یہ ایک نیا چیز آیا ہے control 2020 میں اور 212 میں تو اس کو بھی ابھی میں یہاں پہ discuss نہیں کر رہا symmetry وہ ہی ہوتا ہے کہ مطلب ایک design ایک design آپ کرو گے تو automatic وہ چاروں طرف بن جائے گا ٹھیک ہے آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہو بعد میں اور پھر اس کے بعد یہاں پہ ہمارا symbol ہے symbol اگر آپ لینا چاہے create کرنا چاہتے وہ create کر سکتے ہو roll over ہے copy effect clone effect یہ سب آپ کے کام کے نہیں ہیں order ہے تو order آپ جان ہی گئے ہوگے نہیں جانتے میں order آپ کو بتا دیتا ہوں ایک بار یہ دیکھو ایک box میں نے یہاں پہ بنایا پیلے color کا اور ایک box یہاں پہ میں نے بنا دیا cyan color کا اب میں سوچ رہا ہوں یہ cyan color والا جو box ہے یہ پیلے کے نیچے چلا جائے تو آپ اس کو right click کر کے بھی کر سکتے ہو یہاں پہ دیکھو آپ آوگے کہاں چلا گیا order تو order پہ آگئے یہاں پہ لکھا ہوا ہے two by cup page تو اس پہ click کروگے تو یہ by cup page چلا جائے گا two by cup layer کروگے تو یہ اس layer کے نیچے جائے گا یہ پیلے والے کے ہم start cut use shift page down کر دیں گے یہ دیکھئے نیچے چلا گیا اوپر لانا ہے تو shift page up کر دیجئے اوپر آ جائے گا تو وہی چیز یہ ہے order ہمارا ہو گیا group ungroup آپ جانتے ہی ہے دونوں کو select کر کے اور ctrl g دبا دو یہ group ہو گیا اب آپ کہیں لے جاؤ گے تو ایک ساتھ جائے گا ٹھیک ہے تینوں کو select کر کے ctrl g کر دو کہیں لے جاؤ گے یہ ایک ساتھ جائے گا ٹھیک ہے یہ دیکھو ایک ساتھ جائے گا آپ color بھی بھرو گے تو تینوں میں ایک ہی ساتھ color fill ہو جائے گا یہ دیکھو اور اس کو پھر سے ungroup کرنا ہے تو right click کر کے آپ ungroup کر سکتے ہو آپ نے ungroup کیا یہ دیکھئے لیکن یہ ungroup ہوا یہ نئی واقع ہے کیونکہ ہم نے پہلے سے اس کو group کر رکھاتا تو اس کو بھی ہم کو ungroup کرنا پڑے گا ungroup کر کے آپ اس کو الگ کر سکتے ہو order ہو گیا group ہو گیا اب یہاں پہ hide کا option ہے اور اس کے نیچے ایک lock کا option ہے lock یہ ہوتا ہے یہ بھی آپ کا right click پہ مل جائے گا یہ آپ کا ایک box ہے مان لیجی آپ نے کوئی internet سے image اٹھائی اور آپ اس پہ آپ کچھ بنانا چاہتے ہو تو جب آپ اس پہ بناوگے جب آپ اس پہ بناوگے اور پھر select کروگے تو ہو سکتا ہے کہ یہ بھی select ہو دیکھئے یہ بھی دردر بھاگے پرحسان کرے تو آپ سوچھو کہ یہ مت پرحسان کرے تو آپ right click کرو اور یہاں سے lock کر دو اب یہ lock ہوگی آپ کچھ بھی کرو آپ آپ کا یہ والا select ہوگا اب یہ select ہی نہیں ہوگا یہ ہی لے گا ڈو لے گا یہ اپنی جگہ پہ پڑا رہے گا پھر اس کو اٹھانا ہوگا تو right click کرنا اسی پہ اور unlock کر دینا اور delete کر دینا hide کرنا چاہو تو hide پہ click کر دو یہ hide ہو جائے گا control z کر دیتے ہیں آگے ہمارا ہم اس کو delete کر دیں گے ٹھیک ہے object میں آتے ہیں hide lock ہو گیا یہ ہمارا shaping ہے یہ شیپنگ میں جو weld trim insert یہ کافی کاموالا ہے اس کو ہم نے دیکھ لیا تھا پہلے سیکھ لیا تھا پھر سے ایک بار دکھا دیتا ہوں ان دونوں کو ہم select کرتے ہیں یہاں سے اور جو اوپر تھا ان دونوں کو select کر کے آپ دیکھئے weld کریں گے تو یہ دونوں ایک دوسرے میں weld ہو جائیں گے control z کرتے ہیں اور trim کریں گے تو یہ trim ہو جائیں گے یہ دیکھئے کچھ اس طریقے سے trim کر کے آپ ایک بہت ہی بہترین چاند بنانا چاہو تو بنا سکتے ہو ایک بار چاند بنا لیتے ہیں اس کو click کرتے ہیں اور پھر اس کو یہاں سے اس طریقے سے click کرتے ہیں دونوں کو select کریں گے اور trim کر دیں گے trim کرنے کے بعد اس کو ہم کر دیں گے delete اور یہ ہو گیا ہمارا ایک perfect چاند اور اس میں یہاں سے آپ ڈال دیجئے ایک star 5 والا star ڈال دیجئے یہاں سے 5 لکھ کے enter کر دیجئے اور کچھ اس طریقے سے یہاں پہ رکھ کے اس کو بھی blue کر دیجئے یہ دیکھئے چاند ترہ ہمارا بن گیا تو یہ چیزیں ہم نے پہلے سکھ لیا ہے object پہ آتے ہیں shaping ہو گیا ہمارا اور combine break یہ سب ہو گیا یہ ایک چیز یہاں پہ اور آپ کو دیکھے گا یہ دیکھئے add perspective یہ ابھی on نہیں ہے آپ کسی چیز کو select کر دیئے دیکھئے ہم نے اس کو select کر دیا اب ہم آتے ہیں object پہ یہ دیکھئے add perspective ہمارا on ہو گیا اب آپ کی یہ کام آئے گا یہ perspective view دکھائے گا یعنی مانی جی کوئی بھی چیز آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ ادھر کا حصہ پورا بارابر تھوڑے دیکھے گا آپ کو یہ ایسے ہوگا یہ ایسے ہوگا آپ دیکھئے نا لگ رہا ہے کہ یہ چٹائی یا کرسی یا میج کچھ بھی رکھا ہوئا ہے تو آپ اس طریقے سے اگر کوئی perspective view والا چیز بنانا چاہتے ہیں تو آپ کی یہ کافی کام آنے والا ہے ہم نے کھٹیا بنا دیا صرف آپ کو basic بتا رہا ہوں تو اس طریقے سے آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں object پہ click کریے ہو گیا یہاں پہ جو آئین کر وہ وغیرہ یہ سب ہم نے دیکھ لیا ہے اب آپ effect میں آ جائے تو effect میں آپ کو بہت ساری چیز ملنے والی ہے یہ دیکھیں 3D effect ہے کوئی بھی آن نہیں ہے آن اس لیے نہیں ہے کہ ہم نے کچھ select ہی نہیں کیا ہے تو ایک بار ہم یہاں سے اس box کو select کر لیتے ہیں بھائی اس گولے کو اور پھر سے effect پہ آتے ہیں 3D effect پہ آئیں گے یہ دیکھیں 3D rotation کا اپسن ہے cylinder emboss page curl page curl تو آپ 3D rotation ایک بار دیکھ لیتے ہیں کیا ہے یہ دیکھیں 3D rotation ہم نے جیسے click کیا automatic دے گا دیکھ رہے ہیں نا تو کتنا اچھا لگ رہا ہے جس لگ رہا ہے کہ sticker ہے ہمارا موڑا ہوا ہے اس side کرنا چاہیں تو اس پہ click کر دیجئے اس side کرنا چاہیں تو اس پہ click کر دیجئے تو یہ تو کافی مزدار چیز ہے آپ practice کرتے رہیے گا نیچے دیکھ لیجئے بہت سارا option ہے یہاں پہ color وغیرہ آپ change کر سکتے ہیں cancel کریے اس کو بھی اور پھر سے effect میں آ جاتے ہیں 3D effect ہم نے دیکھی لیا adjust ہے یہاں پہ color وغیرہ adjust کر سکتے ہیں art historic ہے وہ سب یہاں پہ آپ check کر سکتے ہیں کچھ خاص نہیں ہے blur کرنا ہے تو یہ دیکھئے blur میں آپ آئیں گے Gaussian blur feather یہ ساری چیزیں آپ کو مل جائے گی یہ سب آپ advance میں سیکھیں گے کافی اچھے سے تو feather blur تو آپ جانتے ہیں یہ اسی چیز کو blur کر دے گا میں ایک بار blur کر کے آپ کو دیکھا دیتا ہوں blur میں آتے ہیں اور ہمیں Gaussian blur پر کلک کرتا ہوں یہ دیکھئے ہمارا blur ہو گیا یہ ایک image type کا بن جائے گا cancel کرتے ہیں اور اس کے بعد یہاں پہ آپ کا camera مل جائے گا یعنی اسی کو یہ change کر دے گا جس طریقے ساتھ چاہیں ایک چیز دور یاد رکھئے کہ اگر آپ کے پاس coral dora 2020 نہیں ہے پرانا وردن ہے تو یہ direct کام نہیں کرے گا آپ جب اس چیز کو bitmap کرو گے نہ تب کام کرے گا لیکن 20 میں یہ automatic اس کو bitmap کر کے اور اٹھا لیتا ہے تو یہاں پہ وہی سب ہے contour آپ نے دیکھ لیا تھا correction, creative, custom, distort noise, sharp and tested, transform یہ سب وہی چیزیں ہیں bevil, blend blend ہم نے سکھی لیا تھا پہلے contour, inolup, stories اور چیزیں ہم نے سکھ لیا تھا bitmap پہ آ جائیں گے تو bitmap وہی ہے کہ اس image کو آپ bitmap کر دیجئے یعنی یہ vector سے image file بن جائے گا اور جب image file بن جائے گا تو آپ اس کو کچھ بھی کر سکتے ہو پھر اس کے بعد test میں آ جاتے ہیں تو test میں آپ کا test والا سارا option آئے گا آپ اگر کچھ لکھے ہوں گے تو اس کے لیے یہاں پہ سارے option آپ کو مل جائیں گے table میں آپ جب table بنائے رہے گے تو اس کا option کام کرے گا tool میں آ جاتے ہیں tool میں آپ کو corolla کی setting کا چیز مل جائے گا یہاں پہ آپ دیکھئے seo setting as default پہ click کریں گے تو default پہ set ہو جائے گا option پہ click کریں گے تو یہاں پہ corolla کو آپ customize کر سکتے ہیں کچھ بھی یہ ساری چیزیں مل جائیں گی اس کے بعد window پہ آتے ہیں window میں آپ آئیں گے تو یہاں پہ دیکھئے work space آپ کا جو بھی چاہیے light default test تھوڑا سا style آپ کا change ہو جائے گا اور ducker پہ آئیں گے تو یہاں پہ آپ کو بہت ساری چیزیں ملے گی جو آپ on کرنا چاہیں on کر سکتے ہیں اس سائیڈ آپ کا دیکھنے لگے گا یہ دیکھئے corner میں نے on کر رکھا ہے تو یہاں پہ میرا corner دیکھ رہا ہے اسی طریقے سے join کر test effect یہ ساری چیزیں اگر آپ trick مار دوگے تو یہاں پہ آپ کا دیکھنے لگے گا اس کے بعد یہاں پہ آپ کا tool bar tool bar میں یہ دیکھئے یہ آپ کے کام آنے والا ہو سکتا ہے کبھی آپ کام کر رہے ہیں اور آپ کا menu bar guyب ہو جائے تو اب یہاں پہ right click کریں گے ہم اور جیسے یہاں پہ right click کریں گے یہ اپسان آ گیا menu bar پہ tick کر دیجئے یہ دیکھئے ہمارا آ گیا پھر اسے ہم window پہ آتے ہیں اور tool bar پہ آتے ہیں ایسے کچھ بھی یہاں سے ہٹ جاتا ہے تو آپ لا سکتے ہیں جیسے toolbox ہے اس کو اٹھا دیجئے یہ دیکھئے ہمارا اس سائیڈ سے toolbox ہٹ گیا پھر سے واپس لانے کے لیے window پہ آئیے tool bar پہ آئیے اور یہاں سے toolbox on کر دیجئے تو بس یہی ساری چیزیں ہیں امید ہے کہ یہ course آپ کے کافی کام آیا ہوگا beginner کے لیے کیونکہ یہ bill will beginner کے لیے تھا اب آپ اس کو پہلے سیکھئے آرام سے دیکھئے time نکال کر کے ایک بار دیکھئے پھر دوسری بات open کریے اور دیکھئے اور خود سے practice کریے جب آپ کا practice ہو جائے تو آپ ہمیں comment کر کے بتائیے میں اگلا اس کا advance والا course جلد ہی launch کروں گا